اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار بیک اسلام کے جنڈے کو ہر سو لہرانہ ہے ہم نے اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار بیک اسلام کے جنڈے کو ہر سو لہرانہ ہے ہم نے اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار اسلام زندہ بار ہم میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا حامد مصطفی صاحب جو لاہور کے نازی مہتری کے لبے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آتے ہیں اور اپنی حاضر لگواتے ہیں نارا تکبیر نارا رسالہ نارا رسالہ اجدارے خمینا ممت زندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام وعلا من اختص بالخلق العظیم وعلا آلئی وآصحابہ اللہین قاموا بنصرت الدین القویم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ حمد و صلاة کے بعد رب زلجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر احتمام عظیم الشان لبیق اسلام کانفرنس انعقاد پذیر ہے جس میں میں اور ہم حاضر ہیں ہمارے قائد محترم امام برحق کنزل علماء ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ مجدوہ الکریم آپ کی سارے زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے اور آپ نے سارے زندگی مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کا پرچار کیا ہے اور اللہ کے فضل سے اب بھی اسی مشن پر گامزن ہیں کائنات میں جب تعارف کروایا جاتا ہے حق کیا ہے حق والے کون ہیں تو کہا جاتا ہے سارے لوے زمین پر تمام مذاہب میں سب سے اعلیٰ مذہب سب سے اچھا دین جس کو رب نے پسند کیا ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنے دربار میں شرف قبولیت ادا کیا ہے اور جس کا چناؤ رب زلجلال نے کیا ہے وہ دین اسلام ہے دین اسلام کی ترجمانی کے لیے وطن عزیز پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی کونہ ہو کوئی فتنہ اسلام کی خلاف سب ہاتھا ہے سب سے پہلے جو اپنی تحریر کے ذریعے اپنی تقریر کے ذریعے اس کا کلامات کما کرتے ہیں اس کا پرزور رب کرتے ہوئے اپنے قلب کے ذریعے جواب دیتے ہیں اسے کائنات امام جلالی کہتی ہے اور پھر مذہب اسلام کے اندر اسلام کی چھتی کے نیچے اگر تلاش کرنا ہو حق کیا ہے حق والے کون ہیں اگر دیکھنا ہو حق کس چانب ہے کیونکہ ہر بندہ ہی کہتا ہے اور اب کے قرآن میں بھی ہے کل حزب بما لدیہ فرحون مازلہ صحابہ کی شادوں میں بے جبی اور گستاخی کرنے والے وہ بھی اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں مازلہ محبوب علیہ السلام کی شانوں کا انکار کرنے والے وہ بھی اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں مازلہ اہلِ بیتِ اتحار علیہ مردوان کی شان میں تدقیص کرنے والے بھی اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں اولیاء کاملین کی خلاف زبانے کھولنے والے بھی اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں بلکہ مجھے کہنے دیجئے جنہوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب کے سامنے کپر کا فتوہ دیا تھا وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے یہ اپنے آپ کو سچے کہتے ہیں لیکن جب ہم تلاش کرتے ہیں اسلام کی چھتری کے نیچے کالی بیڑوں کے اندر سچا کون ہے تو اسے اہلِ ستنت وجہ مات کہتے ہیں ان سارے پتنوں کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ نے امامِ ربانی مددد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہنزی اور آلہ حضرت امامِ آلِ سنت الشاہ امام محمد رضا خان فازل و محدثِ بریلی رحمہ کا جانشین بنا کر اور ان کی فکر کو ہاتھ کرنے کے لئے اس طور میں حضرتِ قائلِ مطرم ڈاکٹر جلالی صاحب کو بھیجا ہے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں زندگی بڑی مختصر ہے پتہ نہیں کب موت کا بلوہ آ جائے ابھی وقت ہے بھولے لوگوں کو بھٹے لوگوں کو دین سے مو پھیتے والوں کو مسئلہ کی حالِ سنت سے نادہ توڑنے والوں کو آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے قیامت والے دن کس مو سے تم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اصل لوگوں کو عقیدہ سمجھ نہیں آرہا جو یہ سمجھتے ہیں ہم آہلِ بیعتِ اتحاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوگے ان کو معصوم کہہ لیں یا سیدہ قیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ وردی اللہ تعالیٰ کو جو معصومہ کہہ رہے ہیں ٹائٹل کیا ہے حبِ آلِ بیعت کا محبتِ آلِ بیعت کا عشقِ آلِ بیعت کا میں کہتا ہوں نہیں تم ٹائٹل محبت کا لگا کر اہلِ بیعت کی گستاخی کر رہے ہو پیادہ بھی کر رہے ہو اس لیے کہ جو شانِ اللہ نے عطا کی ہیں اہلِ سنت ان شانوں کو مانتے ہیں جو اپنے سے حرضہ سرائی کرتا ہے وہ دین کی مخالپت کرتا ہے ربِ ذوِ جلال کرم فرمائے اور وہ وقت جلد آ جائے ہمارے قائدِ مطرم پھر ہمارے ترمیان ہوں ہم ان کی زیارت کر سکیں ان کا خطاب سن سکیں اور جو لرزہ کاری ہے پاکستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اسلام دشمنوں پر رب تعالی ہمارے قائدِ مطرم کوئی جررت میں مزید برکتِ حطاب فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ ہم میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں قائمہ کام محتمی مرکزِ سراتِ مستقیم حضرتِ علامہ مولانا محمد صدیق موسیٰ فی جلالی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحنی صدری ویسلی امری وَحْنُ اُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُمْ قَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیقے یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ حمد و سنہ کے بعد نہیتی معزز ومحتشم سامینی کرام آج مرکزِ صراطِ مستقیم میں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرِ انتظام انہیں اعقاد پزیم لبیق اسلام کانفرنس میں ہم سر شریک ہیں آج کا یہ پروگرام اسی سلسلہ کی کڑی ہے جو کہ پچھلے دو ماہ سے مسلسل مختلف پروگرامز ریلیاں احتجاج پریس کانفرنسیں کی جا رہی تھی ان کا ایک حصہ آج کا بھی پروگرام ہے اگر سے اس پروگرام کے اگراز و مقاصد میں بہت سی چیزیں شامل ہیں لیکن میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا آج کا پروگرام قائد محترم کنزل علماء مفقر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد عشق عاصف جلالی زیدہ شرپو ہو آپ کی بلا جواز جرفتاری کی مضمت کرنے کے لیے اور عقیدہ علی سنت کا دفاع کرنے کے لیے انعقاد پزیر ہے ہمارے قائد محترم کسی دنیاوی مقصد کے پیش نظر آج جیل کی صحبتیں برداشت نہیں کر رہے وہ جیل میں اس لیے بند ہیں کہ انہوں نے عقیدہ علی سنت کا دفاع کیا اور اس پر فتن دور میں جب ہر طرح سے فتنے سر اٹھا رہے تھے غیر تو غیر رہے اپنے بھی پرائے بن گئے اس دور کے اندر جس بندے نے اسلام کا جنڈہ لہرائیا اور پیغام حق امت مسلمہ تک پہنچایا آج اس کی ان کو سزا دی جا رہی ہے تو میں قرآن مجید فلقان حمید کی ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر کے اس بات کو ختم کروں گا اللہ عنہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی قوم کا بھی ذکر کیا کہ وہ قوم جس کو مسئلی پر پکڑنے کا بہت زیادہ شوق تھا تو اللہ عنہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر امتحان آ گیا کہ تم نے ہفتے والے دن مسئلیاں نہیں پکڑنی ادھر یہ پابندی لگی ادھر آزمائش بڑھتی گئی کہ ہفتے والے دن پانی پر مچھلیوں کی اتنی کسرت ہوتی کہ پانی نظری نہ آتا اب وہ قوم جو کئی سالوں سے اس قام میں مصروف تھی ان کے لیے رکنا بہت مشکل تھا اب اس قوم کے اندر دو طرح کے لوگ تھے ایک وہ جنہوں نے فوراں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے مچھلی پکڑنے کو چھوڑ دیا اگرچہ کسرت سے مچھلیاں تھی لیکن حکم خدا اور حکم موسیٰ علیہ السلام پر عمل کیا اور دوسرے وہ گروہ تھے کہ جنہوں نے ہیلے بہانے سے مختلف حربیں استعمال کر کے ان مشکلیوں کو پکڑنے کی کوشش کی اب یہ لوگ جنہوں نے مشکلیاں نہ پکڑی یہ خود رکے بھی اور انہوں نے ان دوسروں کو روکا بھی اور بارہا روکا کہ تم عذابِ الہی کو دعوت دے رہے ہو تو تم ان چیزوں سے باز آ جاؤ اب یہ روکنے والے جو تھے یہ روک رہے تھے اور مسلسل روک رہے تھے ان میں سے چند لوگ بول پڑے کہ تم مسلسل انہیں روکتے ہو اور یہ باز نہیں آتے تو تم کہنا چھوڑ دو تم انہیں روکنا چھوڑ دو ٹوکنا چھوڑ دو یہ جو کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی تم نے نہیں کیا تم حکم پہ عمل کر گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے تمہیں کیا ضرورت ہے انہیں بارہا مرتبہ ٹوکنے کی اور دنیاوی اختلافات کو جنم دینے کی اور دنیاوی دشمنیاں مول لینے کی تم باز کیوں نہیں آ جاتے اس موقع پر ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم انہیں اس لیے روکتے ہیں قَالُوا مَعْزِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب ہم سے سوال ہوگا کہ تمہاری موجودگی میں ایک پوری قوم میرے حکم کی نافرمانی کرتی رہی اگرچہ تم اس سے بھاگ رہے تم نے وہ کام نہیں کیا لیکن تمہارے سامنے لوگ میرے حکم کی دھجیاں اڑاتے رہے تو تم نے کیوں نہیں بولتنے روکا تم نے کوشش کیوں نہیں کی آج ہم انہیں بار بار اس لیے روکتے ہیں کہ کل اللہ کے دربار میں ہمارا عذر قبول کر لیا جائے ہم اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکیں کہ یا رب ہم نے اپنی کوشش کے مطابق ہم سے جو ہو چکا ہم نے وہ ضرور کیا اور انہیں روکا آج قرآن کے اس مقام کو سامنے رکھو اور قبلہ قائد محترم کے اس عمل کو سامنے رکھو جب لوگ عقیدہ علی سنت کو مختلف انداز میں موڑ کے بیان کر رہے تھے اور کبھی ناموس رسالت پہ اور کبھی ناموس صحابہ اور ناموس آل بیعت پہ حملے کیا جا رہے تھے اس پر فتن دور میں تمام دشمنیوں کو موڑ لیتے ہوئے ہمارے قائد محترم نے آواز حق کو بلند کیا اور جب آواز بلند کی تو غیر تو غیرے اپنے بھی کہنے لگے تھے کہ تم چک کیوں نہیں ہو جاتے کیوں اپنے لیے رستوں میں کانٹے بچھانا چاہتے ہو کیوں اپنے اخلاق اداروں کو کرنا چاہتے ہو اپنی دشمنیاں کیوں بڑھانا چاہتے ہو تو میرے قائد کی زبان سے یہی کلمات نکلے تھے قَالُوا مَحْزِرَةً اِنَا رَبِّكَمْ قَنْ رَبْ کے دروار میں جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری موجودگی میں یہ سب کام ہوتے رہے تو تم چپ کیوں رہے تھے آج بول کے میں ادھار کر رہا ہوں کہ کل اللہ کے دروار میں رب میرا عذر قبول فرمالیں لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ لبائے لبائے یا رسول اللہ قرآن کی اسی مقام پہ رب نے فرمایا والا اللہم یتقون کہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے کہہ رہے تھے ایک تو ہم اپنا عذر بیس کر رہے ہیں دوسرا آمینے بار بار سنیئے روکتے ہیں کہ شاید یہ در جائیں شاید یہ حکم کی نافرمانی کرنا چھوڑ دیں اور اللہ کا خوب ان کے دل میں بیٹھ جائے آج بھی ہمارے قائد محترم کا یہ عمل پوری دنیا پہ واضح ہے اگر تھے تنہ تنہا اکیلے حق کا جھنڈا لے کر نہرا رہے تھے پوری دنیا مخالف سمت میں تھی اس وقت بھی یہ پیغامیں آگ اس لیے لے رہے تھے کہ شاید کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری مار اور کوئی بندہ توبہ کر کے تمہارا عقیدہ سنت پہ آ جائے آج اس کیے کہ انہیں سزا دیدہ رہی ہے اے دلالی کفلے کے سوارو اے قائد محترم کے جان نشارو تجھے مبارک ہو اللہ نے ہمارے قائد کو وہ عمل وہ قول کرنے کی طاقت دی ہے کہ جو قرآن و سنت کے این مطابق ہوتا ہے ان کا ہر فیل قرآن و سنت کے مطابق ہوتا ہے آج ہم ان کے دستے شفقت کے سائے میں جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ رب کائنات اس جہان میں بھی کامیابی دے گا اور قیامت کے دن بھی رب میرا قائد محترم کے ساتھ کی ہمارا بیڑا ضرور پار فرمائے گا جو جو ہے یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی حضرت علامہ مولانا اشاد عمد حقانی جلالی صاحب صدر مدرر اس مرکز سرات مستقیم داج باغ میں اپنے استاد محترم کو دل کی اتھا گرائیوں سے تنظیم کی طرف سے اپنی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزر رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے محترم جناب حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب حاجی چاند کنگن پھر سے تشریف لائے ہیں ہم اپنے عظیم اہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کے فضل سے ان کے مدرسہ کے اندر چھ سات سو طالبی جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ایسے علماء کا ساہیہ ہم پر تعدیر کا مردائم فرمائے اور ان کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے اس ٹیج پر تشریف فرما ہوئے پیرِ طریقت رابرِ شریعت حضرت علامہ مولانا پیر اختر شاہ صاحب جو شیخ اوپرا سے تشریف لائے ہم آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس ٹیج پر جلوہ گر ہوئے سرگودہ کی سرزمین سے طریقہ صلحت مستقیم کے مرکزی رہنما محترم جناب علامہ محمد صدیق جلالی صاحب ہم آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس ٹیج پر جلوہ گر ہیں محترم جناب حضرت علامہ مولانا عاشق حسین باروی صاحب جو طریقہ صلحت مستقیم کے مرکزی رہنما ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامنے محترم علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور انشاءاللہ عزیز ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ بہت سارے مفتانیہ کرام علماء کرام کے روشن چہرے اپنے سامنے دیکھیں گے اور دنیا کو ہم آج بتائیں گے کہ جلالی کے ساتھ کتنے لوگ ہیں کتنے شغل حدیث ہیں کتنے علماء ہیں اگر معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ جو تمہاری باتیں ہیں اگر تمہاری بات تو مانا جائے تو کیا معاذ اللہ یہ سارے علماء یہ سارے مشاہد تاہ ہیں میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے قائد محترم کو عقیدہ علیہ السنت بیان کرنے کے لیے ہمت عطا کرنایا ہے اور وہ ہمت سے بیان کر بھی رہے تھے اور کرتے رہے گے اور انشاءاللہ جو لوگ ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کی مخالق میں کھڑے ہو رہے ہیں انہیں مو کی کھانی پڑے گی اللہ تعالی ان کو صحت و آفیت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے سامنے محترم ہمارے اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے اسلامباد کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار مدنی صاحب ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے رویجنل نمیر اسلامباد کے حضرت علامہ مولانا محمد شبیر چشتی صاحب جلوہ گر ہوئے ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے جمبر کی سر زمین سے حضرت علامہ مولانا محمد صاحب صدیقی صاحب جو کہ دلیر آدمی ہیں شیر آدمی ہیں مثلا کہ حقال سنت و جماعت کے لئے آپ کی بڑی خدمات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عمر میں عمل میں زندگی میں برکتیں عطا فرمائے ہم میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں گوجرہ والا جو ہمارا مرکزی صراط مستقیم ہے جہاں پر ہمارے قائد کو کئی سال ہو گئے جمعہ پڑھاتے ہوئے وہاں پہ جو نائب خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عدریس جلالی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرما کہ ہمارے قلوب و ذہان کو موتر و ممبر فرماتے ہیں آپ ان کی حامل سے پہلے نعر گئے نعرہ تبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت زندہ بار بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفکہ قولی احمدک اللہم یا مجیب کل لسائل والصلاة والسلام على من هو افدل الوسائل وعلا آلہی واصحابہی زب الفدائل اما بادو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغْ وَغْتَغْبْتَوْ southeast اَبْتَغْبْسَانِ اَبْتَوْا لِسْلَامِ دِي evalu صدق اللہ مولانا لعزیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْعَمِينُ الصلاة والسلام علیکَ یا سیدیہ رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ حبیب اللہ خوشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیہ امام المرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدیہ خاتم النبیین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہمین منزہن ان شریکن فی محاسن ہی فجوحر الحسن فیہ غیر منقسمی یا رب صلی و سلیم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل ہمین اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و ام نوالہ و اتم برہانہ و آزم شانہ و از اسمہ و جل ذکرہ کی حمد و سنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم دستگیر جہان غم گسار زمان حامی بے قسان سید سروران سیاح لا مقا قائد المرسلین خاتم النبیجین احمد مجتبا جناب حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم آکے دربارِ گوھر بار میں درود و سلام کا حدیعہ ارز کرنے کے بعد نہائیت ہی واجب الاخترام علماء زمی الاحتشام موزز سامین و ناظرین کرام رب زلجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم تمام احباب کو مرکز سرات مستقیم تاج باغ لاہور کے اندر ایک عظیم الشان لبائک اسلام کانفرنس کے اندر شرکت کی توفیق مل رہی ہے دعا ہے کہ رب زلجلال ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے احباب زیوکار مرکز سرات مستقیم کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ جب بھی اسلام پر یا اسلام کے کسی پہلو پر کسی جانب سے بھی گفتگو کی گئی الحمدللہ یہ مرکز سرات مستقیم کا ترہ امتیاز ہے دفاع اسلام کے لیے دفاع ناموس رسالت کے لیے دفاع ناموس صحابہ کے لیے اور دفاع ناموس اہل بیت ادھار کے لیے دفاع نظرات اولیاء اکرام کے لیے صفحے اول میں کھڑا مجاہد کو نظر آتا ہے اللہ جللہ جلالہو نے یہ سہرہ اگر کسی کے سر پہ رکھا ہے تو وہ مرکز سرات مستقیم ہے مرکز سرات مستقیم جس نے پوری دنیا کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے کہ جس دین کا سہارہ لے کر ہی انسان اپنی دنیا و آخرت کی بلائی اختیار کر سکتا ہے اگر اسلام کی چھتری سے کوئی دھائیں پائیں بھاگتا ہے کبھی بھی وہ نجات حاصل نہیں کر سکتا آج کی لبیئر اسلام کانفرنس جس ہستی کی زیر سر پرستی انعقاد پذیر ہے وہ ہستی قنزل علماء مفقر اسلام ڈاپٹر مفتی محمد اشرف حاصف جلالی حافظ اللہ تعالی جس میدان کے اندر بھی آپ اترے ہیں جس میدان میں بھی آپ نے قدم رکھا ہے ہر میدان کے اندر اسلام کی حقانیت کو واضح کیا ہے وہ عقیدہ توحید کا میدان ہو عقیدہ رسالت کا میدان ہو ناموس صحابہ کی بات ہو ناموس اہل بیت اتحار کی بات ہو قنزل علماء نے مرکز سرات مستقیم کے پلیٹ فارم سے تحریک نبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پلیٹ فارم سے تحریک نبیق اسلام کے پلیٹ فارم سے تحریک سرات مستقیم انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے اس بات کو واضح کیا ہے اسلام نے جن بیٹوں کو جنم دیا ہے اسلام نے پردرس جن بیٹوں کی کی ہے یہ بیٹے اسلام کے ہر لمحے کے اندر ہر پل میں ہر گھڑی میں لبیق یا اسلام کے نارے لگاتے رہیں گے اور اس بات کو واضح کرتے رہیں گے اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام کو یہودیت کی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہے اسلام کو عیسائیت کے کندے پر سواری کی حاجت نہیں ہے اسلام وہ عظیم دین ہے جو خود اپنے قدم مضبوط رکھتا ہے اسلام وہ عظیم دین ہے جس دین کو سہارے کی حاجت نہیں ہے یہ دوسرے ادھیان کے لیے سہارہ بننے کے لیے آیا ہے اس واسطے کنجل علماء کا یہ پیغام جس پیغام نے پوری دنیا میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس دین کا سہارہ جس وقت انسان لیتا ہے یہ دین اس کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے یہ دین دین اسلام ہے رب ذوالجلال نے بھی واضح کر دیا قرآن کے اندر وَمَنِ جَبْ تَغِيْرَ الْإِسْلَامِ دِینَا فَلَيْ جُبْ بَلَ مِنْ کہ اسلام کے سوا اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا ہرگز اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اس واسطے مرکز سرات مستقیم میں آنے والوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اسلام نے وہ چھتری مہیا کی ہے جو چھتری بدعقیدگی کے لیبل سے بھی پری ہے تمہیں مرکز سرات مستقیم نے وہ اسلام کی صورت عطا کی ہے جو صورت پہ داد ہے تمہیں اسلام مرکز سرات مستقیم نے اسلام کا وہ سائبان عطا کیا ہے جس میں ناموس رسالت کی پہرداری بھی ہے جس میں ناموس صحابہ کی پاسبانی بھی ہے جس میں اہلِ بیتِ اتحار کی محبت بھی ہے اور جس میں اولیاء اکرام کا عدو احترام بھی موجود ہے اس واسطے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں گبرانے کا وقت نہیں ہے بھبنے کا وقت نہیں ہے کہیں پہ لپک جانے کا وقت نہیں ہے اب وقت ہے اسلام کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہمارے قائد محترم کنزل علماء نے جیل کی سلخوں کے پیچھے رہ کر بھی نہ دھب کر نہ جھک کر اس بات کو واضح کیا ہے کہ ہمارے ساتھ جس نے بھی کھڑے ہو رہا ہے وہ اپنے مضبوط قدم دے کر کھڑا ہو جائے ہم کسی کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے کسی میدان میں بھی کسی کو جھکنے نہیں دیں گے اس واسطے آج ہم اپنے قائد محترم کو بھی یہ بات پورے یقین کے ساتھ واضح کر رہے ہیں ہے ہمارے قائد محترم آپ ایک قدم اٹھائیں گے ہم دس قدم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے کیا آپ تیار ہیں ہمارے قائد محترم نارا رسالت نارا رسالت حق کا دائی حق کا واصف اشرف آصف حق کا دائی حق کا واصف اشرف آصف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے قائد محترم نے جیل کی سراخوں کے پیچھے بیٹھ کر بھی ہمارے سر کو جھکنے نہیں دیا ہم بھی اپنے قائد کو واضح کر رہے ہیں آپ ایک قدم چلنے کا اشارہ کریں گے ہم دس قدم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم وقت سے بھی یہ مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے قائد محترم جب واضح کر چکے ہمارا جو جرم ہے اس جرم کو جس کوٹ میں تم ثابت کرنا چاہتے ہو ہم ہر میدان میں اس کو ثابت کرنے کے لیے حاضر ہیں ہمیں سناتوں سے ہی ہم بتائیں گے کل بھی الحمدللہ مرکز سلات مستقیم سے اٹھنے والی آواز وہ حق کی علمبردار تھی اور آج بھی مرکز سلات مستقیم سے اٹھنے والی آواز حق کی علمبردار بن چکی ہے و آخر داوے یعنی الحمدللہ لبائی لبائی یار سولان لانبھے 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 لبائی لبائی الحمدللہ جوک در جوک لوگ تشریف لا رہے ہیں ہمارے اس پنڈال کے اندر شیخ اپرا کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا محمد راشد عزوی صاحب اپنے عظیم کافلے کے ساتھ یہاں پہ جلوہ گر ہوئے ہیں ہم آپ کو خوش شامدیر کہتے ہیں اس سٹیج پر گجرات کی سرزمین سے ہمارے گجرات کے امیر حضرت علامہ مولانا محمد عدیل جلالی صاحب آپ جلوہ گر ہوئے میں آپ کو بھی خوش شامدیر کہتا ہوں ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا کمراباس جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا طاہر ندیم حیدری صاحب حضرت علامہ مولانا محمد امجد فاروق اعلانی صاحب حضرت علامہ مولانا محمد ریاض منظور جلالی صاحب علامہ محمد عاطف جلالی صاحب یہ تمام احباب گجرات سے تشریف لائے لالا موسیٰ سے حضرت علامہ مولانا محمد شفق جلالی صاحب اور گجرا سے ہی حضرت علامہ مولانا غلام محمد وٹو صاحب سے شریف لائے ہم تمام کو دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش شامدید کہتے ہیں تمام آپ کی استقبال کے لیے ذرا نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت شاہ رسول اللہ شاہ رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری یا علی بے گناہ بے خطا بے خطا بے گناہ سینا زہرہ سینا زہرہ حق کا دائی حق کا واصف یا علی شوق سے نہیں بولتے ایک بار سارے عباب نعرہ ہاتھ اٹھا کے لگاؤں بنا بے گناہ بے خطا سارے عبابات اٹھا بے گناہ بے خطا حق کا دائی حق کا واصف سامنے محترم ہمارے پاس یہاں پر جلوہ گر ہوئے پیرے طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر خواجہ افتقار حسن حسنی صاحب جو کہ سواق شریف کے سجادہ نشین ہیں ان کے نمائندے چونکہ انہوں نے ساڑھے بارہ بجیر کی ٹکٹ تھی انہوں نے جانا تھا میرونے ملکی سے وجہ سے وہ تشریف نہیں لاسکے انہوں نے اپنی طرف سے نمائندے بیجے ہیں حضرت علامہ مولانا صابر حسین الحسنی صواگی اور یہ وہ پیر صاحب ہیں جن کا یہ قول ہے آپ فرماتے ہیں میرے پچیس لاک مرید ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے لیے ہم سب حاضر ہیں سارے اچھی کو یار سبحان اللہ کہتے ہیں میرے پچیس لاک مرید ہیں اور ہمارا آستانہ اور ہمارے مریدین ڈاکٹر صاحب کی حکم کے پپند ہیں جب فرمائیں گے ہم آ جائیں گے یار ان لوگوں کو پتہ نہیں سمجھ نہیں ہے ہمارے کچھ لوگ جو پہلے ہمارے تھے اب ہمارے نہیں ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آتی اتنے بڑے بڑے آستانوں کے پیر جو اتنے بڑے آستانوں پہ بڑے لوگ ہیں وہ کبلا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اللہ تعالی ہمارے قائد محترم کو ہمت عطا فرمائے اور ہمیں ان کا دست و بادو بننے کی توفیق عطا فرمائے اب میں خطاب کے لیے دعویٰ دیتا ہوں یقیناً جب آپ خطاب سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اسلامباد کی سرزمین سے خطیب آل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وقار مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں آپ ان کا استقبال کریں نارہ تکبیر دیکھیں نا کتنی دور سے چل کے آئے بھائی ان کا استقبال تو کریں مدہ تو ہے نا انہیں بھی کہ میں استقبال کے لیے حضرات بیٹھے ہیں نارہ تکبیر نارہ رسالہ نارہ رسالہ ساج دارے ختم نبو سن نابا سن نابا الحمدللہ الحمدللہ اللذی جعلنا مسلمن ومقلدہ مسلمن ومقلدہ ومحبن ومؤدبن ومعزمن ومطیعا ومطیعا لے باده اللذی نستفاللہم نبیم وصدیقم وبلیہ وصلاة و السلام علی من یجعل اللہ لقلوب المؤمنین طبیبا طبیبا ومزکیا ومطاہرا ومبشرا ونزیرا وَاقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ شَفِيعا وَمُسْتَعِينَ وَعْلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعُلَمَاءِ مِلَّتِهِ وَطُلَبَاءِ سُنَّتِهِ جَمِيعا اما بعد فَاعَوْزُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يُرِيدُونَ لِيطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ صدق اللہ العظيم بِبَرَكَتِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا زبلند اللہم صل على محمد وعلى آل محمد مبارک وصل مصلح علی بابا زبلند السلام علیکہ يا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ يا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ يا سیدی یا شفیع المزنبین وعلى آلی کا واصحابی کا یا سیدی یا جت الحسن والحسین حمد و صلات کے بعد جملہ منتظمہ احباب قائم مقام امیر طریقے لبیک اسلام طریقے صلات مستقیم حضرت قبلہ کاری فرمان علی جلالی صاحب دیگر جتنے احباب ان کے دست و بازو بن کر حضرت قبلہ قائد محترم کنزل علماء شیخ الحدیث والتفسیر سالارِ قفلہِ ناموسِ رسالت قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کہ جتنے بھی منظورِ نظر اور ان کے چاہنے والے طریق صلات مستقیم کے ذمہ داران طریق لبیک اسلام کے ذمہ داران جتنے بھی تشریف فرما ہیں پیرانِ اُزَّام سجادہ نشین شیوخ الاحدیث مشایخِ اہلِ سنت خطبہِ اہلِ سنت جتنے بھی تشریف فرما ہیں میں ایک ذمہ دار کی حیثیت سے سب کو آج کے اس عظیم پیغام اور کانفرنس کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اس کافلے کی جو راہِ عظیمت کا سفر ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جلد از جلد اپنی بارگاہ سے منزل عطا فرمائے قبلہ قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب عقیدہ اہلِ سنت کے تحفظ کے جرم میں اس وقت پابند سلا سے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جرم چودہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور جو بھی اس راستے کا مسافر بنتا ہے ربِ کائنات اسے منزل بھی عطا فرماتا ہے اور مالکِ کریم اسے اپنی بارگاہ کا قرب بھی عطا فرماتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں نے باتیں کی ہیں سیدی آلہ حضرت کی حوالے دینے والے فکرِ رضا کی باتیں کرنے والے اور اپنے آپ کو فکرِ رضا کا امین کہنے والے آج اگر فتاوہِ رزویہ اور فکرِ رضا کی عدالت میں خود کو کھڑا کریں تو شاید فکرِ رضا کی عدالت میں کھڑے ہونے کی انہیں جرت نہ ہو سکے اس لیے کہ فکرِ رضا کا روحانی بیٹا اور راہِ عظیمت کا مسافر میرا قائد آج عقیدہِ تحفظِ نموسِ صحابہ والے بیت تاقیدہِ اہلِ سنت کے تحفظ کے جرم میں پابتِ سلاسل ہے لیکن ہم انہیں یہ بتانا چاہتے ہیں جو لوگ اس راستے کے مسافر بنتے ہیں رب تعالیٰ انہیں حسینی کافلے کے صدقے میں ان کے جڑا کو روشان بھی فرما دیتا ہے ان کے نظریے کو زندہ بھی فرما دیتا ہے سنت لویس نے کہا تھا اے میرے ماننے والوں یہ سلیبی جنگوں کا ماسٹر مائن تھا اس نے کہا تھا مسلمان کو مارنا ہے تو تلوار سے نہ مارنا کہا کیوں مارنا ہے تو نظریے کو مارنا حملہ نظریے پہ کرنا کہا تلوار سے کیوں نہ ماریں فرمایا یہ نظریے پہ مرنا جانتا ہے یہ خود نظریے پہ مر جائے گا پہ نظریے کو صبح قیامہ تک زندہ کر کے چلا جائے گا یہ خود مر جائے گا نظریے کو زندہ کر کے چلا جائے گا میرے قائد نے جیل سے پیغام دے جا ہے کہ اگر نظریے کی بنیاد پر مجھے پابندے سلاسل کر کے رکھا گیا یا مجھے اس نظریے کے راستے پر راہ عظیمت پر مات بھی آگئی میں موت کو گلے سے لما ہوں گا اس لیے کہ سینک لویس نے کہا تھا انہیں مرنا بھی آبا ہے انہیں جینا بھی آبا ہے یہ مرنا حسین ابن علی کی طرح جانتے ہیں اور جینا خالد بن ولی کی طرح فکرِ رضا کے امین بننے والے میں شایخ العدیس علامہ ارشاد حقانی صاحب کو متوجہ کر کے بات کہنا چاہوں گا طفلِ مکتب ہوں لیکن بات پڑی کہنے لگا ہوں خود کو فتاوہ رزویہ کی عدالت میں کھڑا تو کر تجھے پتا چل جائے گا امام جلالی کہاں کھڑا ہے اور تُو کہاں کھڑا ہے امام جلالی کہاں کھڑا ہے اور تُو کہاں کھڑا ہے توجہ کرنا توجہ ضروریات دین کے منکر کو کافر کہا جاتا ہے نا کیوں جی شہرِ اختلاف میں یہی لکھا گیا شہرِ اختلاف کالم میں جو مفتی صاحب قبلہ کی نگار شاہ تھے ان میں یہی لکھا گیا نا کہ ضروریات دین کا منکر کافر ہے پر ضرورت کیا ہے ضرورت کا معنی کیا ہے آزرا فتاوہ رزویہ کی عدالت میں اے رزا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نسار اے رزا جانے انا دل تیرے نغموں پہ نسار بل بلے پاگے مدینہ تیرا کہنا کیا ہے عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت ضروریات دین کا منکر بھئی کافر ہے چلو مان لیا بلکل صحیح ہے یہ میرے امام کا جبلہ ہے اور توجہ اہل سنک کاکیدہ ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو وہ کافر ہیں پر ضرورت کا معنی کیا ہے میرے امام نے ساتھ میں یہ بھی تصریح کی ہے ضرورت بمانہ بداحت ہے ضرورت بمانہ بداحت ہے یعنی ضرورت کا معنی یہ ہے کہ مسئلہ بدی ہی ہونا چاہیے اور جس کے لیے ڈائی سو صفے لکھے جائیں وہ بدی ہی نہیں ہوتا جس کے لیے ڈائی سو ثابت کرنے کے لیے نبے روز گزر جائیں وہ بدی ہی نہیں ہوتا اور جس کے لیے ڈائی سو صفے کی کتاب لکھی جائیں وہ مسئلہ بدی ہی نہیں ہوتا یہ چنجر کو سمجھ آئیے وہ تو کہہ دے نا سبحان اللہ نبے لوز بدر جانے کے بعد جس مسئلے کا حکم ثابت نہ اسے بدی ہی نہیں کہتے وہ نظری اور فکری ہوتا ہے وہ نظری اور فکری ہوتا ہے اور ضرورت پر معنی پتا ہوتے ہیں مسئلہ بدی ہی ہو تو دائی سو سفے نہیں دائی لینوں میں بات مکمل ہو جاتی ہے میں نے کہا اتنی کونسی تحقیق کی ضرورت پڑ گئی پتا چلا مسئلہ واقعی نظری اور فکری تھا بدی ہی نہیں تھا جب بدی ہی نہیں تھا تو خطوہ کیسے لگا ضرورت ضروریات دین کا منکر کا فیر ہے خطوہ رزیہ کی عدالت میں آؤ تمہیں پتا چلے گا اور میں مجدد دین امیلنپ پروانہ اسے میں رسالت کی پیش کرتا حدیث پیش کرنا چاہوں گا میرے امام نے کہا ہے من ابغزا بے عالم بے غیر سما بن خیفہ علیہ القفر جو کسی عالم سے بغز رکھے اپنے ایمان کی فکر کرے اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا تو انہیں مسئلے کو مذاب سمجھا ہوا ہے طلاق کا مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھنے گیا بندہ آجی میں نے اپنی زوجہ کو کہا تو میرے گھر سے نکل جا تو کیا طلاق ہو گئی کیونکہ لفظیں غیرے سری ہیں نا لفظیں غیرے سری ہیں تو لفظیں غیرے سری میں قائل کی نیت پوچھی جاتی ہے یہاں تو قائل خود بقائدہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ بے گناہ بے خطا مسئلہ ظلمیں یہ نہیں ہے مسئلہ جلالی کی گستاخی کا نہیں ہے خدا کی قسم کو گستاخ نہیں وہ گستاخ نہیں ہے وہ محافظ نمو سے رسالت ہے وہ محافظ نمو سے صحابہ ہے وہ محافظ نمو سے علمت ہے وہ یزید کو فاسق و فاجر بھی مانتا ہے اس نے عقیدہ علیہ السنت کا تحفظ کیا ہے مسئلہ اصل میں پتا کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ کرو تیرے نام پہ جاں فیدہ کرو تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ پسے کے جاں تو جاں فیدہ تو جاں ہاں شویر ہمیشہ جو بندہ نظریہ پہ کھڑا ہونا ڈر اسی سے ہوتا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں جو بکڑے آلا ہوئے انہوں پتا ہوں بھئی انہا ادھا ریٹ لگ سکتا ہے تھوڑا ہوئے یا بوتا ہوئے ریٹ لگ سکتا ہے یہ بکتا ہے کتنے میں بکتا ہے یہ موقع اور وقت بتا دیتا ہے توجہ ہے نظریہ دار اسی سے ہوتا ہے جو نظریہ پہ کنبلو مائز نہ کرے اللہ اکبر مجھے میرے مام کی بات یاد آگئی کروں تیرے نام پہ جاں تیرے نام پہ جاں فیدہ نہ بس ایک جاں دو جاں فیدہ کروں مدہا اے اہلِ دوبالِ رضا میں اس شیر کے لیے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں توجہ کرنا کروں مدہا اے اہلِ دوبالِ رضا پھر اس پلا میں میری پلا میں گہدہ ہوں اپنے قریب کا میں گہدہ ہوں اپنے قریب کا میں گہدہ ہوں اپنے قریب کا میرا دین پال آئے نا نہیں بلاغل اولا بے کمال ہی بلاغل اولا بے کمال ہی بلاغل اولا بے کمال ہی اور میرا دل کر رہا ہے میں امام اے سنت کا اچھر پڑھوں وہی نورِ حق ہے وہی ظلِ رب وہی نورِ حق ہے وہی ظلِ رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب ملگوں تو ملک میں کوئی شہر نہیں وہ جا تجھ پہ آیا نہیں وہ کمالِ حسنِ حضورِ ہے کہ گمانِ نقصِ جانگانے کی جی یہی پھولِ جانگانے سے تُو نے ہے ایک ہے لفظِ شریح اور ایک ہے لفظِ کنایا لفظِ شریح میں تو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی نا طلاق کے مسئلے میں سب بتاتے ہیں جتنے مفتی ہیں میں نے کہا یہ اتنا شریح لفظ ہو گیا اتنا لفظ شریح ہو گیا کہ قائل کی نیت بھی نہیں پوچھی قائل کی بزاد بھی قابلِ قبول نہیں قائد کی بزاحتِ مبدوحہ بھی قابلِ قبول نہیں تابعیلِ مبدوحہ بھی قابلِ قبول نہیں توجہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں فتح و رضویہ کی عدالت میں اگر خود کو کھڑا کرنا چاہتے ہو تو صحیح طریقے سے کھڑا کرو جیسے کھڑے رہنے کا حق ہے تاکہ پتا چلے کہ امام احمد رضا خان فازلِ بریلی کی فکر کا اصل حقیقی ترجمان کون ہے میں اس لیے کہتا ہوں جو معاملہ بدی ہی ہونا اس کے لیے نبوے دین کا ٹائم نہیں ہوتا مسئلہ ہے حکم ہے تو ثابت کریں اور توجہ دائی سو سفے بھی نہیں لکھے جاتے اس لیے میں آج بھی دعوت دیتا ہوں جو بھی فکرِ رضا پر چلتے ہیں آج ان کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے آج ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے یقین جانئے فتح و رضیہ کی عدالت ہے اس عدالت کے صحیح معلوم ہیں جو اس میار پر اترتا ہے وہ ہمارا امام ہے ہم اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں صرف رو لینے سے نہیں پھرتے ہیں قوموں کے دن صرف رو لینے سے نہیں پھرتے ہیں قوموں کے دن عشقِ سامانی بھی ہو بہتے ہوئے پانی کے ساتھ مارے دگر جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے اللہ تعالیٰ سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے راہِ عظیمت کے جو مسافر ہوتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ جللہ شانہوں کی آزمائے سے ان کی زندگی کا حصہ ہیں یقیناً وقت گدر جاتا ہے بارل ہم دعاگوں ہیں اللہ تعالیٰ کہ بلا قائد محترم کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی صاحب کو نہ صرف ثابت قدم رکھے جنت و استقامت کا پہاڑ بنائے رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد رہائی بھی عطا فرمائے تاکہ آپ دین کے جتنے بھی شعبوں میں آپ نے اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ اس کو اسی تسلسل کے ساتھ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ دن گیاریویں رات باریویں ترقی کے ذریعے جاری اور ساری فرمائے آبین بجاہِ تاہا ویاسین وآخر ودابایا الحمدللہ رب اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے سمجھ محترم یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانہ مفتی محمد وقار مدنی صاحب جو اسلامباد کی ساتھ زمین سے تشریف لائے تھے بڑے ہی پہر انداز میں کتاب فرما رہے تھے قائد مطلم کی یاد میں بیٹھیں انشاءاللہ اس یاد سے بھی اللہ تعالی آپ کو عجر و ثواب عطا فرمائے گا اور ہم لبائے اسلام کانفرنس میں آئے ہیں اسلام کے لئے ہم لبائے کا نعرہ لگا رہے ہیں تو لبائے کیا مطلب ہے کہ اسلام ہم سے جو بھی مانگے ہم دینے کے لئے یہ تیار ہے تو آج اسلام اگر ہم سے وقت مانگ رہا ہے تو ہم نے وقت دینا ہے ہم میں جو سواق شریف کے نمائندے ہیں حضرت علامہ مولانا صابر حسین الحسنی صاحب میں ان سے نماز کرتا ہوں کہ وہ اپنے آستانے کی نمائندگی کرتے ہوئے تشریف لائیں اور ہزارے خیال فرمائیں آپ ان کیامت سے پہلے زوردار نہ لگائیں نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت نعرہ رسول اللہ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا تمام یا باب مل کر باوازِ بلند پڑھئے صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا سیدی یا نور اللہ میرے واجب الاحترام مشایخِ اُزَام علماءِ کرام اور عوامِ اہلِ سنت السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ مجھے بیان کرنا نہیں آتا میں صرف ایک استانے کا قاصد بن کے آیا ہوں نمیندہ بن کے آیا ہوں میں اس استانے سے آیا ہوں جس استانے کے مرید پیر بارو کریم ہے استانہ آلیہ پیر سواق شریف پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر خاجہِ خاجگان خاجہِ احمد حسن سجادہ نشین استانہ آلیہ پیر سواق شریف ان کا حکم تھا الحمدللہ میری حاضری ہو گئی مشایخِ اعظام کی زیارت ہو گئی دو پیغام دینے ہیں وہ میں پیغام دوں گا یہ بات ہو رہی ہے فتوہ دے دیا جلالی صاحب پر میں نے کہا اس فتوے نے زہر کر دیا ہے اس فتوے نے زہر کیا ہے کہ اندر کیا ہے جلالی صاحب اللہ تیری نسلوں کو آباد رکھے جلالی صاحب اللہ آپ کے مریدوں کو آباد رکھے جلالی صاحب یہ آپ کا فیض دا قیامت جاری رہے گا کہ آپ نے اہل سنت پر احسان فرمایا ہے نیم رافضیوں کو الگ کر کے ڈال دیا ہے نظرانیں بھی ہم سے لیتے ہیں وہ پیر بھی ہمارے نظرانوں پر پلتے ہیں ان کی نسلیں بھی ہمارے نظرانوں پر پلتی تھی یہ تو صدقہ ہوا جلالی باپے کا کہ انہوں نے زہر کر دیا یہ سمجھو کہ نواتی ہمارے نہیں ہے یہ ایرانی ہے ایرانی یا رسول اللہ لبائے لبائے آج کے انہوں نے یہاں یہں میرا مرشد کامل غلام حسن سیواغ رحمت اللہ تعالیٰ وہ ہستی آپ چادر ڈال کے رکھتے تھے چہرے پہ چہرے پہ چادر وجہ جو بھی ہندو میرے پیر کا چہرہ دیکھتا کلمہ پر ہے بغیر نہ جاتا تھا اس پیر کے نام سے پہلے مولوی غلام حسن کیا لکھا ہوا ہے مولوی دربار شریف مزار پہ جائیں تختی لگی ہوئی ہے مولوی غلام حسن آج کل کے کچھ پیر یہ کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کا مسرہ پیر کہاں سے آگئے ہیں میرے مرشد کامل خاجہ خاجگان خاجہ احمد حسن سیواغ اسطانہ لیا پیر سیواغ شریف کے سجادہ نشین نے فرمایا وہ پیر نہیں ہے جو مولوی نہیں ہے وہ پیر نہیں جس نے آلہ حضرت کو نہیں پڑھا وہ پیر نہیں ہے جس کا عقیدہ احل سنت والا نہیں ہے اور خاص کا یہ مپیغام دینے کے لیے آیا ہو آج بھی میرے مرشد جب مجھے بھیجنے لگے جب اجازہ دی اور جب دنوں سے نمازہ یہی فرمایا کہ آپ جا کے ایک یہ بات کرنی ہے لازمی تمام کے تمام چھوڑ جائے جوالی کو آستانہ لیا پیر سیواغ شریف کبھی نہیں چھوڑے گا اور میں نے ملتان شریف کے اندر بھی کہا میرے مرشد نے یہ کہا ہوا ہے درباہ شریف پہ حضرت علمہ و مولانا مفتی عبدالعالیم جلالی صاحب آستانے پہ تشریف لائے بہت بڑی کنفرنس ہوئی کبلا جلالی صاحب کے حوالے سے علماء کرام مشایخ اعظام آستان آلیہ پیر بارو شریف کے سجادہ نشین بھی پہنچے ہوئے تھے کیونکہ وہ تو آپ کے ویسے مرید ہیں اور بھی کافی آستان نسیہ ہوئے تھے افتخاری ملت سہب زادہ والا شان سہب زادہ افتخار الحسن دامت بارقاتم العالیہ نے فرمایا فرمایا جہاں جلالیوں کا پسینہ ہوگا وہاں حسنیوں کا خون بہے گا الحمدللہ میں دعویٰ سے کہتا ہوں ہمارا مرشد خانہ غیرت مد مرشد خانہ ہے ہم دہارت پیرو پہ لانت بھیجتے ہیں جو ایک پکڑی ایران سے بانت گئے ہیں اور وہاں سے پکڑ جائیں کوئی ایران پہ پہنچے وہاں چند تک کے جو دالے گئیں وہاں پکڑ جائیں ہم ایسے پیرو پہ لانت بھیجتے ہیں ہم اس پیرو کو مینے گے اس مرشد کو مینے گے جو مرشد اور پیر اللہ حضرت کو ماننے والا ہوگا نجدگی اللہ خسانی کو ماننے والا ہوگا کہا کہ نلانی کو ماننے والا ہوگا اور میرے جرالی کا ساتھ دینے والا ہوگا آستان آلیہ پیر سیوان شریف آستان آلیہ پیر باری شریف میرے بھئی نے پہلے مجھ سے کہا آستان آلیہ پیر سیوان شریف کے جو مریدین کی تعداد ہے وہ پچیس لاکھ سے زیادہ ہے مفتی عبدالعیم جلالی صاحب تشریف لائے سہب زادہ صاحب نے بیان فرمایا تھا اور یہ کہا تھا حکومت کو کہ اگر جلالی صاحب کو نہ چھوڑا گیا تو ہم محرم کے اندر زلالیہ میں کوئی جلوس نہیں نکلنے دیں گے جلالی صاحب یہ میرے مجھد خانم پر اعلان ہوا تھا تمام ایجنسیوں کے لوگ پہنچیں ہاتھ باندے حالات خراب ہو جائیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور میرے پیر نے کہا جلالی گستاخ نہیں ہے جلالی گستاخ نہیں ہے جلالی تو محق کے اہلِ بیت ہے اور جو آج کل جلالی صاحب کے خلاف بک بک کرتے ہیں وہ بھی بیجے ہیں اور جلالی صاحب کے ساتھ سے ایک ہندے کا بیان رکھ دیں وہ بھی محقبتِ آلِ بیت بیان کریں اور اگر کہے گے حق کا دعائی حق کا واصف حق کا دعائی حق کا واصف اور میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہت بڑے استانے کا ممندہ بنکے ہوئے ہوں کمزور بات نہیں کرو گا اور کسی سے ڈرتا نہیں کیونکہ میرا پیر خانہ کی یہی تربیت ہے در کے نہیں جینا غیرت کی زن کی گزار نہیں آئے اور میں پنڈی کے شہدان سے کہنا چاہتا ہوں پنڈی کا ایک شہدان نہیں کئی شہدان چلو پھرتے ہیں ارے جنالی میں تو کوئی گستاخی نہیں کی تم راکھوں پہ نکھ رہے اے کتا آ کر اسلام آباد کی دھرتی پہ حقہ پہ سیدنا صدیق اکبر کے خلاف گدی سلام استعمال کرتا ہے تمہاری ماں مر گئی کیوں نہیں لکھ رہے بیان کیوں ہی دیا ایس لیے کہ میرا قید جیل میں تھا آج کتے بھی ٹھوکنے لگے اگر میرا قید تہوتا کسی آسف رضا علمی کی یہ جمعہ پر ہوتی حقہ پہ سیدنا صدیق اکبر کی تکفیر کرتا آ کر حقہ نائی حقہ ماں سے آستان آلیا پیر سیواک شریف آستان آلیا پیر بارو شریف اور کراچی کے ایم ایم جراغ وارڈ پر صحابہ کی چھان کے در گستاخیوں کی گئی میں کہنا چاہتا ہوں لوگ اسے جو میرے قید کے خلاف جبہ علیہ السلام کے خلاف فتح میں دیتے ہیں علیہ اب تمہاری زمانے کیوں بند ہو گئی اگر بولا گئے ہم سمجھتے ہیں ایران سے جو ٹکڑا دانا جاتا ہے وہ بد ہو جائے گا جو دوسری سیر سے ٹکڑے ملتے ہیں درم ملتے ہیں وہ بد ہو جائے گے لادت ہے تمہاری زندگی پر تمہاری زندگی پر اس لیے جو کوئی دستا کے سیابہ ہو تو میں اس کے خلاف نہ بولو پھر تمہارے جینے کا کوئی حق نہیں میں کہنا چاہتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ سے کہ میرے قید کو لیا کرو قید کو لیا کرو میرا قید ایک کانفرنس کرے گا اور دھرنے سے کرے گا پھر میں دیکھنا چاہتا ہوں پاکستان میں قوم قسطانس یہاں دا ہے سبحان اللہ ظالموں حیاء کرو ظالموں حیاء کرو ظالموں حیاء کرو اور کاف لے جاتے ہیں جیل میں جنسیوں کے جن لٹکے دے دیں آپ باہر آ کر سختی نہیں کریں گے جو ہم کہیں گے وہی بولیں گے میرے قید نے فرمایا باہر ہاں جو لوگ کے دے کر آتے ہیں باہر نہیں سمجھے میری بات میں نے بہت بڑا اشارہ کیا ایک جانب میرے قید نے فرمایا باہر ہاں جو لکھ کر باہر آتے ہیں جرالی مبت تو سکتا ہے قطع تو سکتا ہے بچے پیمان کر سکتا ہے دھالپار لکھنا سکتا ہے چھوکے بغیر دن کی زندگی جلالی نقی گنارنا چاہتا ہے جلالی محلہ کر غیرت بن دانا کانفرنسہ بھی کرے گا بیانات بھی کرے گا کسی ایجنسی کے پیمانے چاہتا ہے جلالی زندگی نہیں گزار لگے لگے بیان سواللہ تکا ہے لبای 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 یا رسول اللہ لبای 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 لبائی یا رسول اللہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یہ بزر جہاں مہکائیں گے عزت سے جیئے تو جی لیں گے بلنہ جام شہادت پی لیں گے اور انشاءاللہ تمام احباب مطمئن رہیں جلالی صاحب گھبرانے والے نہیں درنے والے نہیں میں تو یقین سے کہتا ہوں میں یقین سے کہتا ہوں حسرین کریمین کے بابا آ کر زیارت کرواتے ہوں گے میں یقین سے کہتا ہوں کیونکہ آستان آلیہ پیر سیوات شریف ایسے ہر بار جلالی کی بات چھیرکت ہی بیٹھ جاتے کوئی بات ہے کوئی بات ہے بڑے بڑے آتے ہیں آستانے پر ملک آپ کے لئے لین بنا کے کھرے رہتے ہیں ہم جب بھی جاتے ہیں برمار پر آپ نے مرشد کے پاس میرا مرشد ایک چھوات کرتا ہے کاری صاحب ڈاکٹر صاحب کا کیا بنا ڈاکٹر صاحب کا کیا بنا کوئی روئی بات جیت پیر افتخار الحسن افتخار ملت آپ بھی بار بات جیتی کرتے ہیں اور پیر صاحب کی تو کئی مرتبہ پیر افتخار الحسن کی کئی مرتبہ یہ فیس بوک آکونٹ بغیرہ سب کچھ بند کر دیا گیا کئی بات آپ نے کہا یہ کوئی حربے ہیں تمہارے اور کئی مریدوں نے کہا کہ حضور آپ باہر تشریف لیں آپ یہ بیان چھوڑ دیں باہر آنا آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا آپ نے ایک ہی بات کی کہا عقائد اہل سنت کو چھوڑ کر مجھے امریکہ نہیں آنا برطانیہ نہیں آنا وہ جو نہیں چاہیے قریب ویسا مہتر نبی کے نام پر ملے کے لئے دیار ہوں ہر وقت ہر دن دکتر محمد اشراق عاصف جلالی کے ساتھ کرا ہوں ہم بھی کہتے ہیں کی تُو نے وفا محمد سے تو ہم تیرے ہیں کی تُو نے وفا محمد سے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہو قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين نارے تکبیر نارے رسالت نارے حیداری بے گناہ بے خطا ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں نمہندگی فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا سابر حسین الحسنی صاحب بیٹھ کے سنیں خطاب کا مزہ ہے انشاءاللہ حق کی آواز کیسے ہی مزہ آتا ہے آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ جیسے خطابات ہو رہتے ہیں آگے سے آواز ہی کوئی نہیں آتی آتی ہے کوئی آواز وہاں پہ ادھر جو وہ بیان کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے یہاں پر یہ حق کی آواز ہے اس کے لیے آپ آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے یہ سن کے جانے جتنے خطابات ہیں سب کہیں انشاءاللہ اور آپ کے خطاب کے دوران قائم مقام تاریخ ربعی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ ڈاکٹر صاحب نے جیل سے جن کو قائم مقام لکھ کے بیجا میری مراد ہمارے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا قریف فرمان علی حیدری جلالی صاحب ہے کہ جب سے یہ ذمہ داری ملی ہے دن رات محنت کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے دن رات لگے ہوئے ہیں یہ جو آج جتنا آپ کو یہ لیلہ ہتا باغ نظر آ رہا ہے یہ ان کی محنت ہے یہ ان کی ہمت ہے کہ دن رات وہ خود بھی چل رہے ہیں ہمیں بھی چلا رہے ہیں یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کا فیضان ہے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے بعد اس گاڑی کو رکنے نہیں دیا ایسے ہی ہے نا کہہ دیں سباناللہ انچے واقع سے کہہ دیں سباناللہ یہ میرے قائد نے جو کاروان چلایا ہے یہ کاروان رکنے نہیں دیا ریلیاں کنمنشن پروگرام احتجاج اور مشایخ اور علماء کے کنمنشن بڑے بڑے کروائے گئے اور آج اللہ کے فضل سے لبیک اسلام کانفرنس کروائی ہے انشاءاللہ آپ کے یہ نعروں کی گونج سے اور آپ کے نعروں کی برکہ سے وہ وقت قریب ہے کہ میرے قادماء تشریف لے آئیں گے اور ہمارے جذبے تھنڈے نہیں ہوں گے انشاءاللہ جب وہ آئیں گے تو مزید جذبے جواں ہو جائیں گے اب میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں ہمارے ملتان کے امیر تاریخ اللہ بھائی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعیم جلالی صاحب ان سے پہلے میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کبرا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آئے لوگ کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ ایسی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو صاحب کا وابی تھے وابی میں لفظ اس لئے بول رہا ہوں کہ مشہور ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی تقریریں سنی اور اللہ کے فضل سے آل سنت و جماعت کا عقیدہ قبول کر لیا ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا عمر فروق توہیدی صاحب جنہوں نے مسئلہ کے حقہ آل سنت و جماعت کے لئے اپنا بیٹا بھی قربان کیا ہے اور مسئلہ کے حقہ آل سنت و جماعت کے لئے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اور دوسری شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالعفید بخاری صاحب تشریف فرما ہے وہ بھی جلوہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے وہابیت سے توبہ کر کے مسئلہ کے حقہ آل سنت و جماعت کو قبول کیا لیکن سبب کیا بنا عشق رسول پر مبنی ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی جو آج محاد اللہ انہیں مستاق اور کافر کہہ کے بلا رہے ہیں اوہ باد بختو ذرا سوچو تو صحیح اس حسنی کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری ہوں اچپنسہ لے کر آج تک جنہوں نے صرف دین کی خدمت کی ہو ان کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی یہ ان کا امتحان ہے قبلہ قائد محترم کا اور انشاءاللہ یہ امتحان جلدی ختم ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کاروان کو مزید ہمت عطا فرما دے گا حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم جلالی صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاج دارے ختم نبو نعرہ رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن من خلقنا امت یهدون بالحق وبیہ یعدلون آمنت باللہ صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیک وصحابک یا حبیب اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و سلام اور آقا دو جہان احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ دروت و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ فروز سادات کرام و جلیل القدر علماء زیوکار اور بالخصوص ہماری جان سے پیاری تحریک تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک لبیق اسلام کے قائم مقام امیر حضرت علامہ مولانا کاری محمد فرمان علی حیدری جلالی صاحب زیدہ شرفو اور نہایتی محزیز و محتشم سامی نظرات ہمارے قائد کے اس عظیم گلشن میں ہم سب کو دعوت دی گئی اور ہم سب لوگ اس دعوت پر لبیق کہتے ہوئے اس عظیم شان لبیق اسلام کانفرنس میں شریک ہیں دعا گوہ ہیں کہ رب زلجلال ہمارے قائد کو جلد از جلد با عزت رہائی عطا فرمائے اور ایک مرتبہ پھر علمی دسترخان سجیں اور ان سے رب زلجلال اہل سنت و جماعت کے سینوں کو نور عطا فرمائے محتشم سامی نظرات کہنے کو تو بڑی باتیں ہیں اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی کچھ کم علم لوگوں کو ابھی تک وہ مسئلہ ہی سمجھ نہیں آیا اور آج تک وہ کہہ رہے تھے کہ حضور کنزل علماء قائد علی سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید شرفو آپ نے جو تین مرحلیں پیش کیے تھے اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خطہ اجتہادی کی نسبت کے تین مرحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ یہ ہے آپ نے فرمایا جب ابتدائی طور پر حضرت سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے گفتگو کی جا رہی ہو یعنی وہ گفتگو کسی سوال کا جواب نہ ہو یہ چند باتیں میں جو عرض کر رہا ہوں بڑی توجہ سے ان باتوں کو سنیے گا وہاں آپ کی ذات کی طرف خطہ کی نسبت نہ کی جائے دوسرا مرحلہ کیا ہے حضور کنزل علماء نے فرمایا مسئلہ باغ فدق کے بیان میں بھی اتنا کافی ہے کہ حضرت سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعویٰ فرمایا اور حضرت سجیدہ سدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفیٰ پیش فرمائی جسے سن کر سجیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئی اور اس حدیث کو قبول کر لیا آپ نے فرمایا یہاں بھی آپ کی طرف خطہ کی نسبت نہ کی جائے اب ہے تیسرا مرحلہ حضور کنزل علماء نے تیسرے مرحلے میں اس بات کو ذکر کیا فرمایا تیسرا مرحلہ وہ ہے جو پیر صاحب کی کتاب تصفیہ میں ہے یعنی مخالفین کے اعتراض کا جواب دینا معصوم اور غیر معصوم کے فرق کو واضح کرنا فرمتے ہیں یہاں پیر صاحب نے امکان خطا کی نسبت کی اور بندہ ناچیز نے اس کی تشریح میں مذکورہ الفاظ بولے جو اچھے معنی میں جوابی انداز میں اور بالکل محدود وقت کے لیے خطا کی نسبت پر مشتمل تھے اب کئی لوگوں نے کہا کہ یہ تین مرحلے حضور کنزل علامہ نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے چلو پچھلی باتیں نہ کرو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اہلِ تشہیوں کی طرف سے اس مقام پر سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا دینا ابھی چار اگست دو ہزار بیس کو یہیں لاہور میں کچھری کے اندر کھڑے ہوکے ایک بدبخت رافزین ہے جو جملے بولے تھے اس کے جملے ریکارڈ پر اب بھی موجود ہیں اس نے کہا ہم پندرہ سدھیوں سے اہلِ سنت کو منوا رہے تھے کہ فتق کے معاملہ میں بطول سچی ہیں وہ کہنے نگا اب اہلِ سنت خود مان گئے کہ فتق کے معاملہ میں بطول سچی ہیں یہ ہے ان کا سوال اب حضور کنزل علامہ ڈاکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب نے اس سوال کے جواب میں جو بولی بولی وہ بولی بولے بغیر کوئی جواب دے کے دکھائے اگر کہا جائے کہ حضرت فاطمہ حضرت بطول سچی ہیں تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق جھوٹے اگر کہا جائے حضرت ابو بکر صدیق سچے ہیں تو پھر حضرت فاطمہ جھوٹی معاذ اللہ اب ہے یہ وہ مقام جو چار اگست دو ہزار بیس کو اس رافزی نے پھر تمہیں کر کے بتایا کہ اہل سنت ہوش کرو کنزل علماء نے اپنی طرف سے یہ تین مرلے گھڑے نہیں بلکہ ان کا حقیقی معنی میں سوال موجود ہے اب اس رافزی کو کوئی بندہ بھی کنزل علماء کی بولی بولے بغیر جواب نہیں دے سکتا کنزل علماء کی بولی کیا ہے کہ اجتحاد دونوں طرفوں سے تھا حضرت فاطمہ سے خطائی اجتعادی ہوئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے خطائی اجتعادی نہیں ہوئی وہ حق تک پہنچے یہ ہے اس رافزی کا سوال اور حضور کنزل علماء کی بولی میں اس کا جواب لیکن جب سے حضور کنزل علماء جیل میں گئے آل سنت آنکھیں کھولنی ہیں اس وقت کچھ نہنجار لوگ ہمارا نام ہمارا تشخص بیجنا چاہتے ہیں کئی شہروں میں ریلیاں ہو رہی ہیں جس میں نعرے لگ رہے ہیں سننی سننی بھائی بھائی سننی سننی بھائی بھائی پہلے ایک نعرہ لگتا تھا وہ ایک رل تھا جو رل گیا اس نے شیعہ سننی بھائی بھائی کا نعرہ لگوایا تھا اب کچھ لوگ سننی سننی بھائی بھائی کا نعرہ لگوارے ہیں ہمارے اکابرین ستیوں سے اس دور تک اس بات کی بزاحت کرتے چلی ہوئے ہیں کہ ہمارے علاوہ کوئی اور اہل سنت نہیں ہے ہمارے علاوہ کوئی اور سننی نہیں ہے ہمارے اکابرین نے پیرا دیا اہل سنت کے نام پر ہم نے تو آج تک انہوں نے تو کئی نام بدلے انہوں نے کہا ہم اہل سنت ول جماعت ہیں ہم نے کہا پھر بھی جھوٹے انہوں نے کہا ہم نوجوان آنے اہل سنت ہیں ہم نے کہا پھر بھی جھوٹے اب ہمارے اپنے لوگ ہمارا اپنا نام اٹھا کے ان کی گود میں ڈال رہے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا نام ہم تمہیں توفے میں دے دیتے ہیں یہ ہم سے لے لو ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں ان لوگوں کو پہچاننا ہے ایک طرف وہ روافیس کی گود میں بیٹھنے والے دوسری طرف اہل سنت کے کچھ لوگ خواریس کی گود میں بیٹھنے والے رب کے فضل سے لفظ جلالی غیرت کا نام ہے ہم نہ رازیوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہ خارجیوں کے ساتھ بیٹھیں گے جب تک بھی زندہ رہیں گے مصلق اہل سنت پر پہرہ دیتے رہیں گے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی میں شرف ایک بات اور ذکر کر کے گفت گو کو ختم کرنا چاہتا ہوں اہلِ سنت اور سنی سنی بھائی بھائی کا نعرہ بھی اور افسوس کی بات یہ بھی کئی لوگوں نے کہا اکٹھے ہوں گے کوئی اختلافی نعرہ بھی نہیں لگے گا مطلب اعلیٰ حضرت فرمائے غیز میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے اور وہ کہیں نہیں اختلافی نعرہ نہیں لگے گا ہم اتحاد کرنا چاہتے بھائی بھائی بننا چاہتے سنی سنی یاد رکھنا کوئی خارجی سنی نہیں ہو سکتا کوئی جزید کو امیر کہنے والا سنی نہیں ہو سکتا کوئی بھی ایسا بھگوڑا سنی نہیں ہو سکتا قیامت تک سنی وہی رہے گا جو امام احمد رضا کی تعلیمات کا پیروکار رہے گا عشق محبت عشق محبت گستافہ نے صحابہ پہ لانا گستافہ نہ خواہ کے شاہ کے دے والا پہ لانے عالی حضرت عالی حضرت رحمت اللہ تعالی نے جب پوچھا گیا تھا کہ پاکستان لینا ہے اور انگریز کو ہم نے برے صغیر سے نکالنا ہے ہندو کے ساتھ اتحاد کرنا ہے عالی حضرت سے یہ مسئلہ پوچھا گیا تھا ہندو کے ساتھ اتحاد کر کے ہم انگریز کو برے صغیر سے نکالنا چاہتے ہیں عالی حضرت نے ایک جملہ فرمایا تھا فرما یہ تو ایسے ہے فرمین المطر وقامت احت المیزاب فرما یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی بندہ بارش سے بھاگے اور پرنالے کے نیچے آگے کھڑا ہو جائے کام کرنا ہو صدیق اکبر کے گستافوں کے خلاف اور کرنا ہو ان کے خطاف ان کے ساتھ مل کے جو گستاخان رسول ہوں ہمیں انشاءاللہ جب تک زندہ ہیں مسئلہ کے اہل سنت کا سودا نہیں ہونے دیں گے کچھ لوگ نام بھی بیچنا چاہتے تشکس بھی بیچنا چاہتے رب کے فضل جے ہمارا نام اہل سنت ہے اور ہماری پہچان یا رسول اللہ کا نعرہ ہے ماشاءاللہ خطاف فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا محمد عبدالعلیم جلالی صاحب سامن مطرم ان کے خطاب کے دوران ہمارے سٹیج پر جلوہ گر ہوئے کتنی عظیم عظیم ہستی ہیں جنہیں کئی کئی سال حدیث پڑھاتے گزر گئی میری مراد حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد یاسین نوری صاحب آپ جلوہ گر ہوئے ہم آپ کو دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش شام دید کہتے ہیں اور ان کے علاوہ ہمارے سٹیج پر جلوہ گر ہوئے مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المتین عبد المتین مفتی محمد یاسین الکرم نقشبندی شیخ الحدیث جامعہ حنفیہ اشرف المدارس شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاروی اکارا سے آپ وہاں کے شیخ الحدیث ہیں آپ جلوہ گر ہوئے آپ کو دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش شام دید کہتے ہیں ان کے علاوہ دویجنل امیر سنی تاریخ محترم جناب محمد تاہر ڈوگر صاحب تشریف لائے ہم آپ کو بھی دل کی اتھاگ رائیوں سے خوش شام دید کہتے ہیں سٹیج پر جلوہ گر ہوئے ہمارے قائدے محترم مفقر اسلام عظیم عذبی سکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شریف پاسر جلالی صاحب کے کندے سے کندہ ملا کر چلنے والی شخصیت چاہے ڈی چوک ہو چاہے لور کے درنے ہو چاہے کوئی ریلی ہو چاہے کوئی بھی پروگرام ہو ایک نام ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ نظر آتا ہے انہیں کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا عبدالشید ویسی صاحب وہ بھی جلوہ گر ہوئے اور دوسری طرف اگر ایک طرف ویسی صاحب ہوتے ہیں تو دوسری طرف محترم جناب حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ پیر محمد امین اللہ نبیل صاحب بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں سب کو سبحان اللہ آپ اگرچہ بیمار تھے لیکن پھر بھی آپ جلوہ گر ہوئے ان لوگوں کی محبت جو قائد محترم کے ساتھ ہے وہ کسی سے درکی چھپی نہیں ہے آپ احباب بہت ہی پیار کرتے ہیں ہم میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر صاحب زادہ محمد امین اللہ نبیل صاحب آپ جلوہ گر ہوتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں ان کے آمد سے پہلے زوردان نہ لگا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات تاج دارے ختم اللہ موقع نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات وہ وہاں جس نے سب سے پہلے ڈاکر صاحب کسا دیا میری براد شیخ عدیز حضرت علامہ مولانا مفتی لطف اللہ نریص حتشریف اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالات یا رسول رسالات آج دارے ختم نومبر آج دارے ختم نومبر نبیق نبیق یا سلز اللہ نبیق 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 یا رسول اللہ نبیغ لبائے لبائے یا رسولنا لبائے نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق و ذہق الباطل صدق اللہ مولانا العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اسی محبت اسی ذوق اسی شوق کے ساتھ جو کہ سننے کی پہچان ہے ایک مرتبہ صلاة والسلام کا نظرہ نہ پیش کر لے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلَعَلَمِينَ بعد از ہندو صلات مرکز سراطی مستقیم کے اس پرفیض مقام سے سٹیج پر جتنے بھی علماء اکرام مشایخ عزام اور پنڈال کے اندر فکرِ مجددِ الفیسانی اور نظریہِ عالی حضرت کے ساتھ محبت کرنے والے سنی عوام تین چار گزارشات مختصرا آپ کے گوشت گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے مرکزِ سراطِ مستقیم میں قبلہ کنزل علماء مفکرِ اسلام دامت برکاتہم علیہ آپ کی طرف سے جو شعور اہلِ سنت کو ادا کیا گیا ہے وہ شعور یہ ہے کہ اگر عالمِ کفر کسی قسم کی بےہودگی کرتا ہے تب بھی اس مرکزِ سراطِ مستقیم سے اس کو موت توڑ جواب دیا جاتا ہے تو وہی بات مستاخانہ خاکے ہوں کیا کلام اللہ کو جلانے کی ناپاک حرکتیں ہوں میں اس پلیٹ فارم سے تمام عالمِ کفر کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک اہلِ سنت وجبات کا ایک بچہ بھی زندہ ہوگا تم کوئی بھی ایسی حرکت کرو گے تمہارا موت توڑ دیا جائے گا اگر چاہتے ہو کہ پوری دنیا کے اندر امن قائم رہے تو اپنی ان غلیظ حرکتوں سے باز آ جاؤ دوسری بات کہ مرکزِ سراتِ مستقیم وہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہر بدعقیدہ کو ناکوں چنے چبوائے گئے ہیں آپ توجہ فرمائیں گے تو آخر میں میں ایک چھوٹا سا توفہ خاص کر کے آپ کے گوشت گزار ضرور کروں گا کہ یہ پہ وہ پلیٹ فارم ہے پلیٹ فارم الحمدللہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے سننی کم نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت شخصیات ہری فرما ہے قبلہ جلالی صاحب اکیلے نہیں ہیں قبلہ جلالی صاحب اکیلے نہیں ہیں جیسے قبلہ نے رافضیوں خارجیوں نیم رافضیوں ایران کے پیسوں پر پلنے والے برطانیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے اور انڈیا کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کو ننگا کر دیا ہے ایسے ہی قبلہ جلالی صاحب نے علماء حقہ کا وہ خوبصورت گلدستہ بھی ان شخصیات کی صورت میں عوام اہل سنت کو عطا کر دیا ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس سے رافضیوں خارجیوں پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کسی نے حرکت کی قبلہ قائد محترم نے اس کو گردن سے پکڑا اس کو پنیابیجہ دن اڑایا گوتا دتا پھر اس نے کھڑا کر کے دسیا کہ ہونگا صدو کی ایک تیرہ کی خیال ہے الحمدللہ تو جتنے بھی رافضی ہیں جتنے بھی خارجی ہیں آج اس پلیٹ فارم سے میں ان کو یہ واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں یہ پاکستان نہ رافضیوں نے بنایا ہے نہ خارجیوں نے بنایا ہے نہ نیم رافضیوں نے بنایا ہے پاکستان کی بنیادوں میں اگر کسی کا خون شامل ہے تو وہ سنی فکرِ غذا والے کا خون شامل ہے تیسری بات کہ اس پلیٹ فارم سے جو اپنے ہیں ان کو بھی ہمیشہ دعوتِ فکر دی گئی ہے محضب انداز میں جو اپنے ہیں ان کو دعوتِ فکر دی گئی ہے محضب انداز میں مجھے ایک چیز کا بہت دکھ ہوا ہے حالانکہ ہمیں کسی کی ہمایت کی ضرورت نہیں ہے ہماری ہمایت یہ علماء حق کا یہ چمکتے ہوئے چہرے ان کی محبت ہی ہمارے لیے کافی ہے لیکن بحثیت اہلِ سنت ہونے کے ذرا سمجھو تو صحیح میری بات کو چاہے کراچی کی ریلی ہو بہت بڑا پاور شو ہوا چاہے سیال کوٹ کی ریلی ہو کانفرنس ہو بڑا پاور شو ہوا ملتان کی ریلی ہو بڑا پاور شو ہوا لیکن عجیب بات ہے بدعقیدہ لوگوں سے تو اتحاد کیا جا رہا ہے بدعقیدہ لوگوں سے تو اتحاد میں دعوتِ فکر دے رہا ہوں ابھی کہ بدعقیدہ لوگوں سے تو اتحاد کیا جا رہا ہے لیکن جس نے ساری زندگی نظریاتِ اہلِ سنت افکارِ عالی حضرت پر پہرہ دیا ہے اس کے ساتھ اتحاد تو دور کی بات ہے اس کا نام بھی لینا گوارہ نہیں کیا جا رہا اے عوامِ آلِ سنت ہو شیار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کو مدنظر رکھے ہوئے ہیں پاور شوکی جا رہی ہے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ کٹ کیا جا رہا ہے لیکن اہلِ سنت کے وہ جلیل القدر الشخصیات ان کے ساتھ اتحاد کرنا گوارہ نہیں سمجھ یہ آتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کالا کالا ہے اب میں اپنے بذرگوں سے اور خصوصاً عوامِ اہلِ سنت سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں میری طرف سے وہ توفہ ہے آپ کے لئے دو ہزار سترہ میں قبلہ قائد محترم پھل روان تحصیل بلوال اس کے اندر تشریف لے آئے میں بہت ذمہ داری سے یہ بات آپ کو ارز کر رہا ہوں قبلہ قائد محترم نے ذلہ سرودہ کی ذمہ داری مجھے سونپی تو میں نے عرض کیا کہ حضور میرے ایک بذرگ ہیں کہ پہلے میں ان سے مشورہ کروں گا وہ اگر مجھے اجازت فرمائیں گے تو پھر میں یہ تحریک کی ذمہ داری قبول کروں گا اگر انہوں نے مجھے منع کر دیا تو میں پھر معذرت چاہوں گا قبلہ قائد محترم نے فرمایا ٹھیک ہے ذرا میری بات توجہ سے سننا دوسرا دن صبح میں اپنے ان بذرگوں کے پاس گیا میری سفات کے گواہ حضور کنزل علماء ہیں میری سفات کے گواہ اس وقت اور میرے کنگ دوست حباب موجود ہیں آج میں آپ کو یہ آپ کے سامنے لائیو ارز کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ قبلہ قائد اہل سنت کی پشت پر بڑے بڑے بزرگوں کا ہاتھ ہے جب صبح میں ان بزرگوں کے پاس گیا تو میں نے ارز کی کہ یہ صورتحال ہے آپ مجھے مشورہ عطا فرمائیں کہ میں یہ ذمہ داری قبول کرلوں یا نہ کروں تو ان بزرگوں نے مجھے پتا ہے کیا کہا انہوں نے فرمایا ابھی وہ بزرگ حیات ہیں تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ دیکھو بھائی مجھے ایک خواب آیا تھا حضرت حقانی صاحب آپ کی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک خواب آیا تھا وہ خواب میں نے آپ سے چھپایا مجھے فرما رہے ہیں آج آپ نے یہ سوال کیا ہے تو وہ خواب آج آپ کو بتاتا ہوں فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ڈاکٹر صاحب عمر میں ان سے چھوٹے ہر حساب سے وہ بزرگ عمر ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی بلا کا نام لے کے فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ آصف جو ہے یہ تین منزلہ ایک مکان ہے اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھتی ہیں یہ آصف آتا ہے سیڑھیوں پر چڑھنے لگتا ہے تو جو پہلا کمرہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مولی کھڑے ہوتے ہیں وہ جب آصف کو دیکھتے ہیں سب باہر نکلتے ہیں کوئی اس کی کمیز کو پکڑتا ہے کوئی اس کے بازو کو پکڑتا ہے کوئی اس کی ٹانگ کو پکڑتا ہے کہ اس کو اوپر چھت پر نہیں جانے دیں گے وہ اس کو سب پکڑتے ہیں لیکن بھائی میں دیکھ رہا ہوں یہ سب سے زور آتا ہے ان سے دامن چھڑا کے پہلی منزل پر چڑھ جاتا ہے پہلی منزل پر چڑھ جاتا ہے وہ منزلیں آپ خود سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے کبلہ ڈاکٹر صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی گئی وہ فرماتے ہیں بزرگ کہ دوسری منزل پر جانے کے لیے جب وہ سیڑھیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو کمرہ ہے اس وقت یقین کریں یقین کریں ان بزرگوں نے مجھے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ جو کمرہ ہے اس کے اندر پہلے سے بھی زیادہ جبے اور کبے والے ایسے انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ مجھے بات جب وہ آپ سمجھ آئی کہ ایسے اشارہ کیا تھا وہ تو وہ ساتھ منزلہ وہ منار پاکستان والا معاملہ آ گیا کہ ایسے بڑے بڑے جبے اور کبے والے لوگ نکلتے ہیں اور آصف کو پکڑتے ہیں زور لگاتے ہیں حتیٰ کی اس طرح اپنے بازووں میں پکڑتے ہیں لیکن ان سب کو دھول چٹھا کے اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور احسان سے ان سے دامن جڑا کے اپنی منزل پر بہن جاتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات ہمارے سیپر جلوہ گر ہوئے پیرے تری قدرہ بلے شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر محمد سکیر عمد نقشبندی صاحب آستانالیہ قرلہ شریف آستانالیہ قرلہ شریف ہم دل کے اتھاک رائیوں سے پیرے تری قدرہ بلے شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر محمد سکیر عمد نقشبندی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اس پروگرام میں تشریف لائے انشاءاللہ نزیز آستانالیہ قرلہ شریف کے دوسرے چشم و چراغ حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر عمد نقشبندی صاحب بھی تھوڑی دیر کے بعد تشریف لانے والے ہیں انشاءاللہ نزیز اس ٹیٹ پر بڑی بڑی شخصیات دلوہ گر ہونے والی ہیں انشاءاللہ ہم جارت بھی کریں گے ان کے خطابات بھی سنیں گے نارا رسالت نارا رسالت نارا رسالت تو ان سب سے دامن چھڑا کے تیسری منزل یعنی منزل مقصود پر پہنچ جاتے ہیں یہ خواب مجھے بتا کر انہوں نے فرمایا کہ بھائی آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ کامیاب ہوگا پہلا امتحان گزرا قبلہ قائد محترم اس منزل پر چلے آئے اے سنیوں یہ دوسرا اور آخری امتحان ہے اور اللہ کے پذل و کرم سے ماہِ مدینہ کی نظرِ انعایت سے بغیر کوئی معذرت کیے بغیر کوئی تحریر کیے ہمارے قائد اہلِ سنت حضور کنزل علامہ مفتقرِ سلام اللہ کے پذل و کرم سے انقریب ہمارے درمیان ہوں گے اسی لئے اپنی وہ جوانیاں اپنی ہمدردیاں مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی بلڈاک صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی میں نے کہا نا بھئی نا ہمارا قبلہ کنزل علامہ کے ساتھ ہونا ہمارا ان پر احسان نہیں ہے یہ میری بات ذہن میں رکھیں ہمارا ان پر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس مقدس سفر کی اندر اپنے ساتھ شامل فرماتے ہیں لہٰذا اس بات کو مدینہ در رکھنا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَادِ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں تعداد کافی زیادہ ہے احباب کی اور ایک ریکویسٹ میں اپنے تمام محزز مہمانوں سے کروں گا چونکہ میں بہت چھوٹا ہوں اور یہ شخصیات بہت بڑی بڑی ہیں میں موضی بانا یہ التماس کروں گا کہ چونکہ حباب ہمارے بہت زیادہ ہیں مہمانانِ گرامی تو وقت کو ملوزے خاطر رکھا جائے میں اب خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں سابقہ وابی حضرت علامہ مولانا عمر فروب تحیدی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں نعرہ تکبیر لا لعصال آدھ لا لعصال آدھ آج دارِ خط میں نمو گا زندہ bat لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولنبلونکم بشیئ من الخوف والجوء ونقص من الاموال والانفس والسمرات وبشیر الصابرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اَسْلَادُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے حضرات تقریر نہیں کرنی صرف مشایخ سعاداتِ کرام علماءِ دیوکار جس ہم نے کچھ سبقاً باتاں کرنی آنے الحمدللہ قائدِ محترم قائدِ ملد مفقرِ اسلام امامِ حق کنزُ الْعُلَمَاء میری مراد محترم المقام ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ آئیتہِ اجتماع اور آئیتہِ پررونک منظر دیکھ کے اسرا مشروع شورہ آئے کہ قائدِ محترم شاڑے اندر ہی تشریف فرمان ہم نے اسی یہ نہیں سمجھ رہے کہ جیل دے اندر نہیں اسی سمجھ نہیں ہے کہ اُس شاڑے کول میں کیوں جی کول نہیں کچھ بولو کیونکہ اللہ دا ولی ہر جگہی آزر نازر ہے جڑا جڑا ایک کیتا ماند ہے نا آکھے ہاں اللہ دا ولی ہر جگہی کچھ بولو اللہ دا ولی ہر جگہی تو الحمدللہ ایک قائدِ محترم دا لبائی 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 والحمد للہ ہمارے اس ٹیل پہ جلوے گروے محافظ ناموسِ رسالت محافظ ناموسِ صحابہ محافظ ناموسِ عالِ بیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبار بہادر صاحب کہ جو کیولاڈ ڈرکر صاحب کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل رہے ہیں اور اگر اس کی وجہ سے انہیں گیر بھی جانا پڑا تو پیچھے نہیں آتے اُس پر سکمار کرے ناراری صالح ناراری صالح ناراری صالح حضرت علامہ مولانا قاری زبار بہادر صاحب حضرت علامہ مولانا قاری زبار بہادر صاحب حضرات چاند باتا الحمدللہ جس طرح کے علماء کرام اے فرما ریسن کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کوئی عام بندے دانان نہیں اے او بندے اے او شخصیتے جس نے ہر میدان دے اندر الحمدللہ حق کا جنڈا بلند کی تے او اقیدہ توحید ہوئے اقیدہ ختم نبوت ہوئے اقیدہ نموس صحابہ ہوئے نموس اہل بیت ہوئے او اقیدہ نموس اولیاء اکرام ہوئے الحمدللہ قائد محترم نے ہر میدان دے اندر مخالفین نموس بات اقیدہ نموس جنہیں چھوائے نے تو حضرات میں بات کہاں گا بڑے افسوس رہا اور نہ مولمیاتے افسوس اندھے اور نہ پیرہ تے افسوس ہے جڑے ہر قائد محترم دے بارے زبان درازی کرنے لے میں بات کہاں گا کہ میں او انسانہ کہ جس نے بارہ سال وہابیت دے اسٹیج تے خطابت کی تھی میں او انسانہ جرا بارہ سال وہابیت دے اسٹیج تے کندہ رہا کہ سنی بریلوی مشرکے ایدنا پیت دیئے لیکن الحمدللہ قائد محترم مفقر اسلام کنزل الرامان جس وقت تاتا دیدہیز تے اقیدہ توحید سمینار کی تھا جس وقت اس فقیر میں بندہ اینہ چیز نے وہابیہ بھی مسجد بیٹھ کے سیدھی لگا کے قائد محترم دا اقیدہ توحید سمینار سنیا اور اس بات دا اقرار کرندے مجبور ہوا کہ الحمدللہ سنی بریلوی مشرک نہیں بلکہ سچے توحید پر اکتر لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا رسول اللہ لبائے لبائے حضرات کوئی جو فرمانا میں انہا مولویوں نو کواں گا کوئی ایک بندہ لے آؤ جیڑا تسی وابیوں دیو بندیوں سننی کی طرح ہوئے انہا پیرا نو کواں گا جیڑا ساری اقمال لٹکے سنیاں لکھا گئے نے کوئی بندہ لے ہو جو تو آڈی پیری کرامت وے کے سنی ہویا ہوئے ایو ڈاککر ہے شب جلالی یہ جنہاں لیا کرامتہ وے کے کتے عمر فروغ تو ہیدی سنی ہو رہے ہیں کتے حفیظ بخاری سنی ہو رہے ہیں الحمدللہ درجنوں دے تھا بنال علماء اس مسلک چائے نے اور میں تھے ایک باتے بھی آیا کرا ایک مولوی پنڈی دا جیڑی ہونی گل ہو رہی سی مختی حنیف مویشی جنہوں جنہوں پیڑ ہوئی ہے بے شاک نہ بولے مختی حنیف مویشی سنو علماء دی مجودگی تے بات کرنے کا جیدو میں سننی ہویا نا سننی انہیں مختی حنیف مویشی نے میرا انٹرویو لیا میرا انٹرویو لیا آج جو نیٹ تے مجود ہے اے میں نو کہیں گا توں انٹرویو چاکھنا ہے میں جیڑا مناظرہ کیتا ہے نا وابیاں دنال قستاخ کون میں وہ مناظرہ سننے کے سننی ہویاں میں کہا مختی حنیف ہو اے تے چوٹے اے تے تو میں کہا میں کہا ممبر رسول دے کھلو کے ہاں کھاں گا تے میں پھر چوٹ بولا میں کہا میں جس وجہ تو ہے ہاں میں تے گھل ہوئی کرنی ہے نا اور میں کہا ڈاکٹر جلالی دے کیتے شکار اپنے پر لے نہ پاؤ جلالوی آیا ہے ڈاکٹر جلالی کے گستاخوں پہ حضراتوں جو فرمانا میں کہا کنجل الاماد کیتے بندے شکار اپنے پلے پا کے گڑی جڑا دے پر گڑی انجنی چاڑ دی گڑی یو دی چاڑ دی جڑا اللہ تے رسول تے حضور تے اللہ مخلص ہوئے کہ اووے کنجل الاما میں کہا مخلص ہو جاؤ آپ ہی کم بان جائے گا ڈاکٹر صاحب نے مخلص ہو کے کی دہ تو ہی سیمینار کیتے ہیں مخلص ہو کے نموسے رسالت ختم نبوتہ کم کیتے ہیں الحمدللہ درجنا نہ لے لوگ ڈاکٹر صاحب دے بیت ہو رہے ہیں الحمدللہ اے وہ فقیرے جنہیں اس قائد محترم دے بیانہ سن کے اس عقیدے نو قبول کیتا تے ڈٹ گے تے آج جڑی میں آیت پڑھی ہے رضا صاحب فرما رہے سن کے دو تے نائتہ وہاں بھیاں دے ٹیون جو سنا دیا دے لیکن ٹائم نہیں صرف میں اے شیر پڑھنے نے جڑے میرے قائد مو بڑے پسند جس وقت میں قائد دے بیانہ سن کے حقانیت نو پہچان کے وہابیت نو چھوڑ کے داتا علی حجوری دا حقیتہ آلہ حضرت دا حقیتہ بنایا تے پھر تکلیفہ آئیاں پریشانہ آئیاں ہم نے یہ بچہ شہید ہو گیا بیوی چھٹ گئی داکٹر صاحب دے کول آیا سنو اللہ نے ولید کرامت میں آکے آکے حضور ہے بیوی چونہ کھولے ہیے داکٹر صاحب نے سینے لیا آج نے تو ہی دیڈ ڈولی نہ کوئی گال نہیں اے ازمائش ہے اے ازمائش ہے یقین کرو ہونی گٹی تو یہ گال ہو رہی سی جو میں آل دن میں ڈاکٹر صاحب کو لایا ایک رامہ دے ڈاکٹر صاحب دی آپ نے دعا فرمائی کہ تو ہی دیڈ بڑی بجھے لاکے کیتہ نہیں چھڑنا ایک بڑی نہیں ہزارہ بڑییاں قربان میں کہا حضور دعا چاہی دیئے آپ نے دعا کی تھی اگلا جمعہ آن تو پہلو مری شادی ہوئی ہوگئی اے ولیدی کرامت ہے کہ نہیں اگلا جمعہ آن تو پہلو جلالی صاحب خود میرا نکاح پڑھا آکے آئے سیارکوٹ آہ ماشاءاللہ ساتھے سنی طریق دے تحریک اللہ پہنگ دے شویف ڈار صاحب صاحب الحمدلہ مجود نے سیارکوٹ تشریف لے آنے اے نارسن ڈاکٹر صاحب نے نکاح پڑھایا رب نے کیتا توحید اور سچا کے سچا کیتا بنان دی وجہ تو سب کو جو چھٹیا تے رب نے اللہ دے ولی دی دوان اور اٹھا دینا جو بیوی دے چھٹی ایک رامہ تے میرے قائد دی اور مولوی اپنے پلے کھاتا نہ پاؤ اے جنہ دا فیدے اور نہ دئیے تے جنہوں نے تکلیفہ آئیاں میں ایک جملے بولے میرا قائدہ جیل دے اندر ہے حضرات اے ازمائش ہے اے اس وقت امتحان ہے تے اللہ دے ولیاں تے امتحان آیا ہی کر دے لیں بولو اللہ دے ولیاں تے امتحان آنے نے کہ جیل دوں میں ازمائشہ چایا تے میں ایک جملہ بول لیا چاند شیر بول لے میرے قائد نے جیل دوں ہی ہونا نا کہ نہ تُو ہی دی اور شیر سنا اور شیر کی نہیں او میں تنوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چند تا میں چندوار دیوان علامہ کاری زوار بادر صاحب جیل دیوان سے واسطے گے میں اے نویاں کے آئے سارا کجھ کر بانے ہاتھ کڑیاں منظور لے پر نبی پاک لائے حضور دی آج دے صاحب میں بے بے فائیل نہیں میں تنوار دیوان میں منوار دیوان مدینے دے چند تا میں چندوار دیوان سنے بی بی آبا جھگتا میں چھگوار دیوان سنے بار چھگتا میں چھگوار دیوان میں چھگوار دیوان ادھے نالے نبات تم پکوار دیوان اللہ اکبر بڑے پریانداد میں خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا عمر فاروق تحیدی صاحب سامن محترم چونکہ وقت بہت مقتصر ہے میں دست بستہ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں بار بار اتماس کر رہا ہوں جو وقت کی نزاکت کو مرزے خاطر رکھیں اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مناظر اسلام شیخ الحدیث ابو المتین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یاسین القرم نقشبندی شیخ الحدیث جامعہ حنفیہ اشرف المدارس شیخ القرآن علامہ غلام علی اکاروی صاحب تشریف لاتے خطاب فرمانے کے لئے اور ہمارے سٹیپ پر جلوہ گار ہوئے وہ آواز کو جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شروع دن سے ڈاکٹر صاحب کے موقف کے ساتھ کڑے ہیں میری مراد حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی سعید کمر سیالوی صاحب جو کہ مسند مہدیس آدم کے وارث ہیں مہدیس آدم کے مدرسے میں حدیث پڑھانے والی شخصیت ہمارے پروگرام میں دلوہ گار ہوئے استقبال کرے نارو تکبیر نارو سالہ یارو سالہ یارو سالہ شاہد صاحب ہم آپ کو بھی دل کی اتاغ رائیوں سے خوش شامدید کہتے ہیں میرے بھائیو درہ دیکھو تو صحیح کتنی نورانی شخصیات تشریف لا رہی ہیں سبحان اللہ جن کے چہرے دیکھ کے خدا یاد آتے ہیں جنہوں نے ساری جن کی مسئلت پہ بیٹھ کے سرکار کی حدیثیں پڑھائی ہیں میرے ہاتھ میں یہ یہ میرے ہاتھ میں اشتہار ہے اللہ کی عزت کی قسم آتے سے زیادہ نام ان کے ہیں جن کے ناموں کے ساتھ شاہد حدیث لکھا ہوا ہے اور یہ شاہد حدیث ہم نے بنائے نہیں ہیں ان بزرگوں کی سفیت داری ہو گئی ہیں ساری جن کی سرکار کے فرامین پڑھائے ہیں اور آج یہ ڈاکٹر جلالی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نارا رسالہ نارا رسالہ نارا رسالہ یار رسول اللہ یار رسول اللہ رسول اللہ یار 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 رسول اللہ الحمدللہ وحدہ والسلام علام اللہ نبی آبادا اما بعد فاععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن السراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول نبی الکریم الامین وقال اللہ اللہ فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یسلون على النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اصلاة و السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اصلاة و السلام علیکہ وعلا آلیک و صحاب یا نور من نور اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی جلہ مجد العظیم اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ تعالی علیہ و بارک وسلم کی مہربانی فضل و کرم جود و عطا کے سبب ہم میں اور سب کے ساتھ ہمارے علماء مشاق اعظام بزرگان دین علماء محققین حضرات آپ حضرات کے سامنے تشریف فرما سبحان اللہ اور یہ ساتھ یہ گھڑی ایسا موقع اور محل یقین جانئے کہ اللہ تعالی جلہ جلال کی طرف سے خصوصی انام و اکرام سب کہ سب سب احل سنہ جو زیارت علماء مشاق اعظام کی کر رہے ہیں ایسی ہی ساتھ کے بارے میں محبت برے انداز میں بڑے بڑے اصفیاء بڑے بڑے اولیاء محبت کا پرچار اور اظہار کر گئے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز ست سالہ قیعت بیریا تو دوستان اگرامی یہاں تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء حضرات کا جمع غفیر ہے مشاق اعظام کا بہر کرام ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ حضرات کے سامنے موجود ہے یقیناً یہ ساعت یہ گھڑی یہ وقت میرے اور آپ کی پوری کی پوری عمر یہ کچھ بھی نہیں سو سال نہیں ہزاروں سال کی عبادت اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک سات کے بدلے میں جیسا کہ آپ علماء حضرات مشاق اعظام کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں انشاء اللہ العزیز نام اعمال برپور ہو رہا ہے تو دوستان اگرامی علامہ اکبار رحمت اللہ تعالی قلندر اللہ کے بارے میں ایسے ایک شعر شنید ہے مجھے بھی کچھ کچھ یاد آتا ہے میں وہ شعر گزارش کرتا ہوں مگر اس میں تبدل تغیر کچھ تھوڑا سا کرنا کوئی قرآن اور حدیث کا خلاف نہیں ہوگا انشاء اللہ العزیز قرآن مجید خرقان حمید کی تفسیر اور تشریح یقیناً اس میں موجود ہے علامہ صاحب اپنے وقت میں یہ ارشاد فرما گئے تھے کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاس بانی کے لیے ایک ہوں آج حرم کی پاس بانی کرنے والے اللہ کی بیربانی اس کے فضل و کرم سے ولی غاث کتب بالخصوص اہل سنہ و جماعت کے علماء حضرات ہیں اور جن سے یہ علماء حضرات مرسلک ہیں متصل ہیں مرید ہیں متقد ہیں یہ حضرات ان کا داماً یقیناً تھام لو آل سنہ و جماعت جن کی ترجمانی فرمانے والے مفقر اسلام کنزل علماء علاماء محمد عاشر عاصف جلالی صاحب دامت برکات عالی جو مشن جو طور طریقہ لے کر چلے ہیں اس طریقے سے میں اور آپ کے سب کے سب لوگ یہ تو چلنے والے ہیں یعنی دوسروں میں ایسے سنائیں جب اپنے متعلقین میں جائیں کہ یقیناً منصرک ہو جاؤ علاماء محمد عاشر جلالی صاحب کے مشن طور طریقے پر اسی میں یقیناً کامیابی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی اور کامرانی یقیناً ہے تو دوستان اگرامی بظاہر وہ جیل میں ہیں مگر حقیقت میں ہماری صرف اکیلے یہاں والوں کی نہیں پورے عالم اسلام کی وہ فرما رہے ہیں اور میں نے تھوڑا سا پہلے محبت کا اظہار ایسے ہی اپنے دوست دعباب میں کیا کہ میری پیدائش سن اٹھامن میں ہے صدر ایوب صاحب جب سے انہوں نے اقتدار سمالا میری پیدائش اس دن سے متعلقا ہے دس گیارہ سال کی پیدائش پاکستان بننے سے بعد میں ہے اپنے بزرگوں سے سنا کہ مسلمان ہندو کا غلام ہے کافر کا بظاہر غلام ہے نوکر ہے نوکری کیے ہوئے ہے جب نماز کا وقت آتا تو مسلمان مساجد کا روح کرتے یقیناً وہ انگریز ہندو بی ایمان بات مذہب سکھ بغیرہ بغیرہ وہ یقیناً نہیں روکتے تھے ہم نے سنا اپنے بزرگوں کی توسط سے وہ نہیں روکتے تھے جب تک کوئی اللہ کا بندہ وہ مسجد میں رہتا اللہ اللہ کرتا رہتا کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا ہاں وہ بے ایمان تھے اور آج کا دور کیسا ہے آپ لوگوں کے سامنے موبائلوں کے ذریعے سے وغیرہ وغیرہ علماء حضرات کے توسط سنا وہ جیل میں ہے ٹھیک ہے ان کا کوئی قیدہ قانون ہوگا جس وجہ سے انہیں جیل میں بیجا گیا ہم تو اس کے بھی ربادار نہیں تو جیل میں ان کا مطالبہ ہوا ساری عمر ان کی گزر گئی اللہ اللہ کرتے دوسروں کو سکھاتے جیسا کہ ادھر ابھی ابھی محبت کا اظہار کرنے والا ہمارا بھائی دوست کہہ رہا تھا کہ ہم ان کے مرہون منت ہیں کہ ہمیں ان کے توسس ایمان ملا ہم صحیح عن المسلمان کہلائے اور صحیح عن آل سنہ و جماعت کا دامن ہم نے تھاما اور ان کے توسس تھاما یقین جانئے آج بھی ان کے توسس سے ہی یقینا یعنی آلہ عزی فادل بریل بی رضی اللہ تعالی وہ بدایر ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے ان کا مشن ان کا طریقہ چلانے والے علامہ کرد العلماء مفقر اسلام محمد اشرف جلالی صاحب دامت برکات عمال عالیہ ہیں ان کے بارے میں اور ان کے خلاف جو یقینا پکواس کرنے والے ہیں حاصد ہیں حاصد ہیں حاصد ہیں یقینا وہ سرات مستقیم پر نہیں اور وہ بھولے بھٹکے ہوئے ہیں حاصد کے مارے ہوئے حاصل کچھ نہیں ہوگا آخر انجام کار انہیں اسی رستے پہ آنا ہوگا اور جو اس رستے سے بھٹک گیا یقینا دوزہ کا بالن اور ہیندن بن گیا اللہ تعالی جلل جلال کی بارگاہ قدس میں دعا ہے میں تو یہاں حاضری لگوانے کے لئے صرف اور صرف اور یوسف علی نبی علی صلات و السلام کے نام لیوان والی ایک بی بی کی طرے اصل مقصود میرا علماء حضرات کی زیارت کرنا مشاق اضام کے چہرے کی طرف یک نظر تک نہ انشاءاللہ العزیز نجات کے لئے انداز ہم لوگوں نے اپنانا ہے جو سرات مستقیم کے توسط سے چل رہا ہے دیگر علماء حضرات جو مخالفت کرنے والے ہیں یقیناً سرات مستقیم پہ نہیں ہیں خواہ وہ سعداد کہلانے والے ہیں بلکہ سید کے بارے میں اور ہمارے بڑے علماء حضرات نے یہی ارشاد فرمایا جو عقیدہ آل سنت و جماعت پہ نہیں ہے وہ سید ہی نہیں ہے ان کی بیعت بیعت ہی نہیں ہے وہ پیر پیر ہی نہیں ہے لہٰذا جو اس طریقے پہ چلنے والے ہیں ان سے منسلک ہو جائیں اللہ تعالی جلل جلال ہو میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ آل سنہ و جماعت بزرگان دین سے منسلک رہیں آمین و آخر و دعوان الحمد اللہ بڑے حفرے انداز میں قبلہ شیخ حدیث خطاب فرما رہے تھے سامن و اترہ اب ایک دفعہ یہ بات سن لیں کہ ہمارے پروگرام کے اندر بہت بڑی بڑی شخصیات ابھی تشریف لا رہی ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف لائے پیر طریقت پیر سید مفتی نصار علی شاہ صاح حیث اللہ بہت ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شام دید کہتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی عزیز عمد قادری صاحب خلیفہ مجاز حضرت شاہ راب حق آپ جلوہ گروے ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیصل آباد محترم جناب شیخ قدیر الزمان صاحب جلالی تشریف لائے ہم آپ کو بھی خوش شام دید کہتے ہیں محترم جناب حضرت علامہ مولانا عمر فاروق وٹو صاحب تاندرہ وآلہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہم آپ کو بھی دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شام دید کہتے ہیں آستانہ آلیہ علی پر سیدہ شریف کہو سبحان اللہ آستانہ علی علی پر سیدہ شریف سے پیر سید غلام رسول شرازی صاحب نے تشریف لانی تھی لیکن آپ جو ہے وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے آپ نے معذرت کی اور اپنی نمائندے بیجے محترم جناب حضرت علامہ مولانا غلام رسول نقش بندی صاحب ہم آپ کو بھی خوش شام دید کہتے ہیں اور ہمارے اس پروگرام کے اندر جلوہ گر ہوئے جمعیت علماء پاکستان سے محترم جناب حضرت علامہ مولانا نصیر مند نورانی صاحب ہم آپ کو بھی محترم حضرت علامہ مولانا حبیب اللہ سیالوی صاحب جلوہ گر ہوئے ہم آپ کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش شام دید کہتے ہیں نام اگر لیتا جاؤں تو رات ختم ہو جائے علماء کے نام ختم نہیں ہوگئے کہہ دیں سبحان اللہ بھائی یہ سارے ہی غلط ہیں یہ اب قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ازار یق جیتی کے لیے میں قائم مقام تحریک لبی کی حضرت علامہ مولانا فرمان علی حیدری جلالی صاحب سے اتماس کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں اور تمام قائدین کے ساتھ مل کر کھڑے ہو کر قبلہ ڈاکٹر ہم قبلہ ڈاکٹر اشرف آس ترالی صاحب کے ساتھ نعر مقبی نعر رشال نعر رشال تاج دار ختم نموم تاج دار ختم نموم تاج لبی لبی یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 یا رسول اللہ لبی 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 تمام قائدین سلطماز کے تشریف رکھیں ہم میں کتاب کا لیے دعوی دیتا ہوں وہ پیاری میٹھی اور مضبوط آواز کہ جو پہلے دن سے قبلہ ڈاٹسٹ صاحب کے ساتھ ہیں اگرچہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کو بڑی مشکلات کا بھی سامنا ہے آپ جہاں پر جلوہ گر ہیں آپ کے مدرسہ کے لحاظ سے آپ کے تعلقات کے لحاظ سے وہاں پر بہت زیادہ مسائل کا آپ شکار ہے لیکن حق کی آواز ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے میری مراد شیخ العدیس حضرت علامہ مولانا مفتی لطف اللہ عشقی نوری صاحب تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں نعرے تکبیر کھڑے ہو کے استقبال کریں قبلہ مفتی صاحب کا نعرے تکبیر نعرے سالہ یار سالہ یار سالہ یار سالہ حضرت علامہ مولانا شیخ العدیس مفتی لطف اللہ نوری صاحب یا ستی یا علی یہ خصوصی نعرہ ہے جو قبلہ ڈاک صاحب نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو سب مل کے لگائیں یا ستی یا ستی یہ جو اوپر کڑے ہوئے نا اس طرف اور اس طرف یہ سارے آباب یا ستی یا ستی یا ستی دوسرے نمبر پہ آپ نے کہنا ہے یا عثمان یا ستی یا ستی یا ستی یا ستی اب آپ نے کہنا ہے یا ستی کے بعد یا علی یا ستی یا علی ہمارے سٹیج پر جلوہ گر ہوئے حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ العدیس محمد علی برکاتی صاحب جو کہ شاگرد رشید ہے پیر سید عبور برکات شاہ صاحب کے عابد شریف اللہ کتنی عظیم استیاء بولو بولو دعا پتبیر نعرہ انسانات علماء علیہ السنات مفتیان علیہ السنات نحمدہو نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی جین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونہنو علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اللہ میرے واجب الاحترام معزز محترم سامعین گرامی قدر حاضرین سب حضرات سے التماس ہے کہ ایک دفعہ نبی رحمت رحمت عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے قصد پنہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود وآلہ وسلم کا نظران پیش فرمائیں السلام علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطالق آخری نبی ہونے کا عقیدہ بیان فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آسکتا نیا نبی نہیں آسکتا جو سب مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کوئی نیا نبی نہیں آسکتا اور جو نیا کا آننا مانے وہ مسلمان نہیں بہت سی احادیث ہیں اس پر برکت کے لیے ایک حدیث پیش کر کے میں بات آگے چلاتا ہوں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے خاص شانے عطا فرمائی اس میں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اس میں چلتے ہوئے ارشاد فرمایا جعلت لیالعادو مسجدن وطہورا میرے لئے ساری زمین کو مسجد اور طہور پاک کرنے والا بنا دیا گیا وَخُتِمَ بِيَنْ نَبِيُّونَ میرے ذریعے میں محمد کے ذریعے نبیوں کا سلسلہ اختتام پذیر ہے اللہ اس مسئلہ پر چالیس کے لگ بگ احادیث الحمدللہ اس وقت مستحضر ہیں لیکن چونکہ اس مسئلہ میں تو کسی کو اختلاف نہیں سب مانتے ہیں سب کا یقین ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا جو نیا کہانا ماننے وہ کافر بھی مان اب آگلے اگر یوں کہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد مسئلہ قضاب کو نبی ماننے یا غلام عمد قادیانی کو نبی ماننے اس کے کفر میں کوئی شک نہیں وہ ختم نبوت کا مونکر ہے کافر ہے بحر الرائے کے ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی فتاوہ تاتار خانیہ فتاوہ عالم کی ان تین کتابوں میں اور بھی ہے ان تین کتابوں میں پڑھا یہ فقہ حنفی کا مسئلہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے کوئی انسان دعویٰ کرے میں نبی ہوں جو اس سے موجزہ مانگے اچھا نبیوں کے موجزہ ہوتے تھے نبیوں تو موجزہ دکھا دو اگر کسے جھوٹتے حضور علیہ السلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے کوئی اس سے موجزہ مانگے امام ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ موجزہ دکھانا تو باز کی بات وہ تو نہیں دکھا پائے گا لیکن مانگنے والا ابھی کافر ہوں کیوں اس نے امکان مانا آ سکتا ہے ہاں فقہ انفیر میں یہ لکھا ہے اگر اس لیے مانگے کہ یہ ظلیل و خار ہو جائے وہ الگ بس لیکن اگر اسے نیت سے مانگا اگر دکھا دے گا تو مان لوں گا کافر پتا کیا چلا ایک وہ ختم نبوت کا منکر جو حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی ماننے دوسرا وہ منکر بنتا ہے جو کہے آ سکتا ہے اور ایک اور تو یہ کہا نہیں سکتا نئے نبی کوئی اور نئے نبی موجود نہیں یہ تو بطر ٹھیک تیسری بات یہ کرے کہ جو شانے نبیوں سے خاص ہیں نبیوں کے خاص شانے خصائص وہ کسی اور میں ماننے یہ بات قابل غور ہے جس طرح کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی توحید کا دعا کرے کہہ دی میں اس کو وعدہ اللہ شریک مانتا ہوں پھر کسی انسان کے بارے کسی مخلوق کے بارے یہ تصور رکھے اس کا وجود اپنے آپ ہے اس کی صفات اپنے آپ ہیں اس کا سننا اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے بارے سمجھے اس کا علم اللہ کی عطا کے بغیر وہ مبہد نہیں وہ مشرق میں ایمان ہے جس طرح توحید کے نظریے میں اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا توحید کی نفی اور شرک ہے اسی طرح انبیاء کی صفات ختم نبوت کے بعد ماننا یہ ختم نبوت کا انکار نہیں تو اور کیا اب سمجھیں قرآن پاک کہتا ہے وَلَكَمْ فَدَّلْنَا بَادَنْ نَبِيِّيْنَا عَلَابَاتْ بعد نبیوں کو دوسرے بعد پر فضیرت دی نبی سے افضل ہونا یہ نبی کا خاصہ ہے نبی سے افضل غیرِ نبی نہیں ہو سکتا نبی سے افضل غیرِ نبی نہیں ہو سکتا اب جانئے ایک گروہ ایک فرقہ کچھ مسلمان کہلانے والے ان کے بیانات آتے ہیں وہ سریعام کہتے ہیں ہم علیہ مرتضی کو بحمد الرسول اللہ کے سوا سائے نبیوں سے افضل مانے نبی سے افضل ہونا مقامِ نبوت کا خاصہ ہے جو خاصہ نبوت کا انبیاء کے بعد کسی میں مانے گا وہ ختمِ نبوت کا تو منفرٹ لے رہے ہیں جس طرح وحی اب مانے کوئی فلان کی طرف وحی ہوتی ہے فلان کا موجزہ یہ مقامِ نبوت کا انتہار برے گا اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام جاکوب علیہ السلام مختلف نبیوں کے نام ذکر کر کے جس طرح وہ معصوم تھے اس طرح اینمہ یارعیت کو کوئی معصوم ماننے وہ ختمِ نبوت کا منکر نہیں تو اور کیا نبی کا خاصہ وہ شان جو نبیوں سے خاص ہے وہ محمد الرسول اللہ کے بعد کسی اور میں ماننا یہ ایسے ہی ہے کہ زبان سے تو کہہ دیا جی مجھے حضور علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا یقین ہے کوئی اور نبی نہیں آسکتا لیکن پھر باتیں وہ تھے اب میں اپنے گفتگو کے اختیام کی طرف آتا ہوں ہمیں ان سے گلا نہیں اپنے نجی میں لرسوں میں جو کرتے ہیں کرتے رہے مجھے گلا ہے تو اپنوں سے حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا یہ حدیث اس سوائق المہرکہ اس میں موجود ہے امام شاہ مدرزہ خان آپ نے فقاوہ ردویہ میں یہ لکھی ازاز ظہرات الفتن جب فتنیں ظاہر ہو جائیں وصبح صحابی میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں نبی پاک نے فرمایا جب فتنیں ظاہر ہوں میرے صحابہ کو گالیاں دی جائیں نبی پاک کا حکم ہے فَيُزْحِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ عالم پر واجب ہے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے ان گالیاں والوں کا رد کرے اور اگر نہ کرے تو سنئے فَمَلْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو یہ کام نہ کرے رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دی جائیں اور جو عالم مسلحت کا شکار ہو جائے خاموش ہو جائے علم کو ظاہر نہ کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان فرمایا فَمَلْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو عالم احسن نہ کرے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِقَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَئِينَ اس عالم پر اللہ کی لانت رسول اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت سب لوگوں کی لانت لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ اُصَرْفَمْ ولا عدلہ نہ اس کے نفل قبول نہ فرض قبول جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخی میں ایک عورت نے مقباس کیا ظالم کہا اس وقت جس مرد جلیل نے جس سیف الاسلام نے اس کا جواب دیا عقیدہ اہل سنت کی ترجمانی کی اس فرض قفایہ کو جس عالم نے ادا کیا چاہیے تو یہ تھا کہ علماء اس کے دست و بازو بن جاتے اس کی قوت بنتے لیکن ہوا یہ کہ اس کی ٹنگیں کھیچنے والے اس سے ہست کرنے لگے اس کی مخالفت پر اُتر آئے اور بہت سے لوگ شیطان کے دھوکے میں بہت سے لوگ چال بازگیوں میں بہت سے لوگ اپنے تعلقات اور اثر رسوخ کو دیکھتے ہوئے لیکن میں سلام کہتا ہوں اس مرد حق آگاہ کو جس سے اللہ رب العالمین نے یہ کام لیا سنیے مشکات المصابی میں حدیث ہے کنزل اممال میں ہے اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے کیا حدیث یا حملو حاضل علم من کل خلفن عدولو ہر بات والے زمانے میں سے سکھا لوگ قابل اعتماد لوگ علم مخص کرتے رہیں گے ان کا کام کیا ہوگا جن فونانو تعریف الغالین غلوب کرنے والوں کی شرارتوں کو ختم کریں وانتحال المختلین باطل والوں کی جھوٹ کو دور کریں گے وطاویل الجاہلین جاہلوں کی غلط بیانیوں کا رد کریں گے یہ کام ہوں گے تب ہی ہے نا ہر دور میں رد کرنے والے بھی ہوں گے میری آخری بات اور بات ختم بدقسمتی سے تقریباً چالیس برس سے ہمارے آل سنت والجماعت کے اسٹیجوں پر کچھ ایسے اسباب پیدا ہوئے ایسے نقیب ایسے اسٹیج سیکٹری ایسے نات خان ایسے مترفضہ قسم کے خطیب مسلط ہوئے کہ عوام الناس کے ذہن میں یہ عقیدہ اسمت غیر انبیاء جمع دیا آپ کہیں گے وہ کیسے بات یہ ہے بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی معصوم کا لفظ بول لیے تو معصوم سمجھتا ہے کہے کہ معفوظ سمجھتے ہیں اور فرق کا پتہ ہی نہیں معفوظ اور معصوم کا فرق کیا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ اسلام فیرون کے محل میں بھوک لگی دائیاں آتی ہیں دودھ دینے موسیٰ قلیم اللہ بھوک ہے دودھ نہیں پیتے پرانے پاک نے کہا حرمنا علیہ المرادیہ من قبل پہلے سے دائیاں عرام کر دیں یہ ہے مقام معصوم اور امام حسن مرتبع سب کہو سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ اہل سنت کے دلوں کی ٹھنڈت امام حسن اور امام حسین تو امام حسن مرتبع اپنے بچپن میں ایک خجور اٹھا کر موں میں ڈالتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس خجور کو موں سے نکال دیتے ہیں فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں یہ ہمارے لئے علال نہیں ہم صدقہ نہیں کہتے اللہ اکبر یہ ہے مقام حفاظت پھر دیکھو سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ تُززہرہ نبی پاک کی چوتی سب سے چھوٹی بیٹی حسنین کریمین کی اممہ جب کچھ تقاضہ ہوا سباب بنا باغ فدق کا مطالبہ کیا اللہ رب العالمین نے جس طرح حسن مرتبع کو بچایا تھا ایک خجور سے جو ان کے لائق نہ تھی اسی طرح بچایا امام حسن کو رسول اللہ کے ذریعے اسی طرح اللہ رب العالمین نے فاطمہ تُززہرہ کو اس لکمے سے اس مال سے بچایا جو آپ کے لائق نہ تھا ابو بکر کے ذریعے اللہ ہم ہم اس کے سزا دیں گے یہ وہ بغیرہ اللہ کے بندوں سوچو جو جن لوگوں نے گالیاں دی وہ تو دریندے کھلے پھرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور کیا کیا گالیاں دیں یہ عرباب اقتدار بھی جانتے ہیں آپ میں سے بھی علی بصیرت جانتے ہیں بہت کچھ کہا گیا حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی ان کی خلافت کو خلافت راشتہ ماننے سے انکار ہوا حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ وآلانہ کے خلاف زبان درازی ہوئی اور بے انتہاب بدتمیزی کی انتہا ہوئی حضرت علی مرتضی کی میں توہین سمجھتا ہوں جو حضرت عائشہ صدیق کے بارے میں الفاظ منصوب کیے گئے اسی طرح حضرت ترحہ حضرت زبیر اور باقی اشرام بشرہ اور پھر حضرت ابو صفیان حضرت امیر معاویہ وغیرہ کی گالیاں دی گئی بے عدبیاں کی گئی ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی باتیں نہیں ہوتی اور ڈاکٹر جلالی اس کے بارے خام ہوئی جس سخت گستاخی کی اللہ کہہ بندو اگر یہ لفظ گستاخی ہے تو پھر جیس جیسے نے یہ لفظ کہا سب سے توبہ کروا سب کو گستاخ مانو باقی ان سے توبہ کروا یا پھر ان کو گستاخ کھو یا جن لوگوں نے ان کی کتابوں پر تقریزیں لکھی تھی وہ اپنی تقریزوں کی واپسی کا اعلان کریں عجیب سطح میں وہی بات سات سو بندے نے کی ان میں سے کسی پر گستاخی کا فتوہ نہیں کسی پر بیردی کا فتوہ نہیں کسی سے لا تعلقی نہیں اور ان کی ترجمانی جلالی نے کر دی ابو بکر صدیق کی مرتبے کا منصب کا اتفاق کرتے ہوئے تو پھر گستاخی بن گئی تو میں عرباب اقتدار سے یہ تعقید کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آج کی کانفرنس کے توسط سے کہ ہوش کے نخن لیں اہل سنت کو اس طرح دیوار سے لگانا یہ مناسب نہیں وہ کیسا انصاف ہے کہ لوگوں کی ناروں پر متاثر ہو جائے بھی انصاف کرنے والا میں اور کچھ نہیں کہتا لیکن یہ بات تو ہے کہ میں منصفین سے ان جو ٹیشری والوں سے یہ کہوں گا سوچو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں روز معاشر پیش ہونا ہے وہاں کیا جواب دوگے ایک عالم ربانی کو صحیح عقیدہ بیان کرنے پر یوں تم نے جیل میں ڈالا کہ اس کی بات فصلنے کو تیار نہیں یہ عجیب بات ہے بڑے بڑے چور بڑے بڑے مجرم چھوڑ دیے جاتے چلو بھی تیرے باپ کا جنازہ تیرے بھائی جنازہ پڑا دستوری کوئی نہیں اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اہل سنت کو رافضیوں سے بناوٹی رافضیوں سے اور جھوٹے پیروں سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے اور یہ جو سچے علماء اور سچے پیر بیٹھیں اللہ پاک ان کا سیحہ سلامت رکھے اور یہ صرف یہ نہیں ہزاروں ماشاءاللہ بڑے ہی بڑے انداز میں خطاب فرما رہے تھے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی لطف اللہ شرف نوری صاحب سامن محترم جامل معقول والمنقول حضرت علامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث مفتی رشاد نقش بندی صاحب جو خانے وال کے شیخ الحدیث سے دنیا سے چلے گئے ان کے صاحب زادہ صاحب نے آجانا تھا لیکن اسی وجہ سے وہ نہیں آئے تو انہوں نے کہا میرا پیغام ضرور سنوا دیں ان کا صرف ایک من کا پیغام ہے وہ آپ سنیں ان کے صاحب زادہ صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی عسان الحق قادری صاحب جو ان کے مدرسہ کے محتمی میں ان کا پیغام آپ کو سنیا جا رہا ہے نار تکبیر نار رسالت نار رسالت تاج دار ختم نبو تاج دار ختم نبو ابھی تو ہم نے جرنیل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد زوار بادر صاحب کا بھی ختاب سننا ہے اور انشاءاللہ ہم نے پیر طریق دراب شریعت حضرت علامہ مولانا ہم نے کیا اللہ قصد کی قصد اس ختاب نے باطل کے عوانوں میں لذہ تاری کر دیا کہ کوٹلا شریف کے چشموں چراغ حق کی عوان بند کر رہے نار تکبیر نار رسالت اور ابھی ہم نے ایک اور شیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نبیر عمد رکش بندی صاحب آستان مفتی محمد عبداللطیب جلالی صاحب کا بھی ختاب سننا ہے اور انشاءاللہ ہم نے وارث فیضان محدث آزم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید کمر سعید علی صاحب کا بھی ہم نے ختاب سننا ہے بیادو سبحان اللہ اور ہم نے سید عبور برکاشا صاحب کے شاگیر بھی اور مرید بھی اللہ نے اتنے بڑے بڑے مزرگوں کا فیضان ہمیں عطا فرما دیا ہے اور یہ تلالی صاحب کے وسیلے سے عطا فرما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدوں و مسلیہ اما بعد میں محمد احسان الحق قادری خادم جامعہ غوثیہ آسن مدارس اڈچ حب چوکی جل خانوال آپ سے مخاطب ہوں حالیہ متنازہ فی مسئلہ خطا میں کنز علماء مفکر اسلام قائد اہل سنت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ حق پر ہیں صرف یہی مسئلہ نہیں بلکہ ہر مسئلہ میں آپ نے اہل حق کی ترجمانی کی ہے اللہ تعالیہ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں کے سلامت رکھے اور آپ کو باعزت رہائی عطا فرمائے یقیناً آپ آلہ حضرت کے علوم کے وارث ہیں اور فکر رضا کے صحیح ترجمان ہیں اس پرفتن دور کے اندر باقی آپ کی رہائی کے حوالے سے قائدین کا جو حکم ہوگا انشاءاللہ ہم ہر حوالے سے ہر وقت حاضر ہیں جو حکم ہوگا تعمیل ہوگی صرف میں نہیں بلکہ میرے جتنے بھی تلامیز ہیں بلواستہ یا بلاواستہ وہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ تھے جناب حضرت علامہ مولانا مختی اسلام اللہ قادری صاحب جو اپنا بیان فرما رہے تھے سامن مطرم چونکہ آج کے ہماری پروگرام لبیک اسلام کانفرنس اس کے موضوعات آپ نے پڑے ہوں گے جن میں ایک موضوع یہ بھی ہے کہ سویڈن اور ناروی کے اندر قرن مجید جلایا گیا فراس میں غستاخ خانہ خاکوں کوشایہ کرنے کا اعلان کیا گیا اور کیے گئے تو اس حوالے سے کراہ دات پیش کرنے کے لیے میں دعوت خطاب دے رہا ہوں اس عظیم ہزتی کو جن کو کبرا ڈاکٹ صاحب نے ندع اسلام کا لقب عطا فرمایا اور پھر جیل سے آپ نے قائم مقام سر پرست طریق آپ تشریف لاتے ہیں اور قرار دات پیش کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم موتشم سامین حضرات اس وقت مرکز سرات مستقیم نے عظیم شعان لبی اسلام کانفرنس جاری و ساری ہے اللہ کی حضل و دوفیق سے سٹیج پر نورانی چہرے چمک رہے ہیں اور عوام اہل سنت کے بھی چہرے اس رانائی سے دمک رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہر سال ستمبر کے مہینے میں ہمارے قائد محترم مفقر اسلام محافظ نامو سے سیدنا صدیق اکبر و صدیق کبر ڈاکٹر محمد شفاسی جلالی مدز اللہ العالی آپ ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرتے ہیں اس دفعہ کچھ بیرونی معاملات جو ایشوز سامنے آئے اس کی وجہ سے ہمارے کیابنٹ کے تمام دوست حباب نے مل کر اس کانفرنس کا نام لبیق اسلام کانفرنس رکھا اسی لحاظ سے میں آپ سے کچھ قراردات منظور کرانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں علماء اور مشایخ بھی تشریف فرما ہیں اور اجنسیز کے لوگ بھی یہاں پر رپورٹنگ کر رہے ہیں اور اور انشاءاللہ العزیز لائف پروگرام پونی دنیا میں اس وقت دیکھا جا رہا ہے ہزاروں لوگ اس وقت مشایخ اور علماء کی گفتگو سے مستفیض ہو رہے ہیں تو میں آپ سے جو قرارداد منظور کراؤں گا آپ نے ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ تائید کرنی ہے اور نعرے کا جواب دینا ہے اور پوری اور صبح قیامت تک مسلمان اسلام کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے سب سے پہلے سیوڈن میں قرآن پاک جلائے گئے ہم سب اس کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ مجمع صرف یہاں نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپر جہاں پر بھی لوگ ہیں سائیڈوں پر کھڑے ہو جائیں ہاتھ اٹھا لیں چھتوں پر آخری تک مجمع ہی مجمع ہے مگر یہ بات کہتے ہوئے مجھے بلکل پریشانی نہیں ہو رہی کہ عوام میں زیادہ تر علماء کرام کی تعداد ہے مجمع بہت ہوتے ہیں مگر ایسے مجمع بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں جہاں پر شیوخ الحدیث جہاں پر علماء جہاں پر مشایخ اتنی بڑی تعداد میں ہو میں گزارش کروں گا جو اس وقت سامنے بیٹھے ہیں ادھر ادھر جہاں کہیں ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھائیں جو مشایخ ازام سے ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کروں گا سٹیج پر جو تشریف فرما ہیں وہ بھی ساتھ ہاتھ اٹھا کر قرار بات پیش کریں ہم سیوڈن میں جو قرآن پاک جلائے گئے اس کی مضمت کرتے ہیں نمبر دو فرانس کے وزیر اعظم نے گستاخ خانہ خاکے بنانے کو اپنا رائٹ قرار دیا ہے اور اس نے کہا ازہادی ازہار رائے ہمارا حق ہے ماذا اللہ ہم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ خانہ خاکے بنائیں گے تو ہم اس بات کی مضمت کرتے ہیں نمبر تین ہمارے ملک پاکستان میں پنجاب کے کیپٹل لاہور میں تین بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تین صحاب زادیوں کا انکار ہوا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں نمبر دو اسی پریس کانفرنس میں تین خلفہ راشدین حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کی خلافت کا انکار کیا گیا ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پھر مشاجرات صحابہ جو جو صحابہ اکرام اس میں شریک تھے ماذ اللہ سم ماذ اللہ ان کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم ان کو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے یہ اعلان کرنے والوں کی ہم مضمت کرتے ہیں نمبر چار پاکستان کے شہر اور پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں آصف رضا نامی شخص گستاخ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی طرف منصوب کرتے ہوئے لفظ کافر کو استعمال کیا اور لفظ فاسق و فاجر کو استعمال کیا ہم اس گفتگو کرنے والے شخص کی اور اس کی پشت پشت پناہی کرنے والے تمام ہاتھوں کی تمام کرداروں کی مضمت کرتے ہیں اب ہم مطالبات کرتے ہیں پہلے یہ جو سارے قائدین آئے ہیں آج اہم ایشو کے لحاظ سے ہمارے قائد محترم ہزار و لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے قائد اہل سنت کے ماتھے کا جھومر ہم سب کی شان اہل سنت کی پہچان مفکر اسلام ڈاکٹر محمد اشرف عاصف جلالی صاحب کی بلا جواز جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان انٹرنیشن ایشوز کے لحاظ سے جن جن نے گستاقی کی ہیں خاکے بنانے کی جسارت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے یا کہ آئندہ کے بعد ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقدسات جو ہیں ان کی جو بھی خلاف پرزی کرے گا یا توہین کرے گا یا گستاقی کرے گا ان کو بیٹ کیا جائے ان پر مختلف قسم کی پبندیاں لگائی جائیں اور جو یہ کاموں میں ملوث ہیں سب کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دلائی جائے کہ آپ اس کی تاہیر کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں تقریبا ایک سو ستر کے قریب وہ ذاکر بدناش وہ شیطان جنہوں نے گستاقیاں کی ہیں گرفتار ہو چکے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے جو گرفتار نہیں ہوئے ہم ان کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہیں حقومت پاکستان برار باقعی سہزا دلانے کا ہم مطالبہ کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلو اس سے پہلے کے اگلے خطیب کو میں دعوت خطاب کے لیے مائک پیش کرو ذرا دیکھو تو صحیح آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو آنکھیں ہیں تو کھول کے دیکھو ترازو ہے تو دول کے دیکھو بلہ کس کھول ہی ہے جوالہ کو اکھتنا کر کے اور مبکر اسلام کے خلاف سبان ترازی کر رہے والوں دیکھو اس دیکھو شغل نیس بھی ہے مہدنی سے آزم پاکستان کا نور جمع لائے اتھاؤ اور آنکھیں پھار کر دیکھو سیدہ بلکات شاہ صاحب کا فیس یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے بڑے علیل شریم سے نور یہاں پر جمع کر آئے ہزار آستان وں کے سر جشمہ کوئی نظری اس کا نور نظر بھی یہاں پر جمع کر آئے اور میں کہتا ہوں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے کیا لوگ کے درمیان بیٹھ کر جو والا کے درمیان بیٹھ کر جو آلہ کو اس رہجو پر اکھتا کر گئے نارے لگانا علم کے یہ جہارت ہے وہ جال مرقب ہے جو جائل میں بیٹھ کر اپنی تاری میں قرار آئے خدا کی عصد کی قسم سلام اس چاند پر جو جیل نے رہ کر بھی لوگوں پر جانی کر رہ ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ ہم چاہتے تو ہزاروں فتاوے آ چکے ہیں ہم چاہتے تو ان سب علماء قبول آتے مگر ہم نے کہا مسند تدریس پر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھانے والے وہ مسند نشید دربی ایس جن کے سی سی علماء شکر تھے یہاں پر وہ آ جائیں تاکہ پتا چل جائیں اکبر کون ہے باطل کون ہے اور پھر یہ صرف سٹیج شوق الحدیث سے مشاہد سے نہیں بڑھا یہاں پر سعداد کبھی ایک پڑا سمندر بیٹا ہوا ہے عوام پر نظر ڈالو تو سعداد نظر آتے سٹیج پر بھی سعداد کی ایک بڑی تعداد ہے ہم بتا دینا چاہتے ہیں ہم سیدوں کو مانتے ہیں مانتے رہیں گے مگر یاد رکھو عقید اہل سنت کا اگر آپ نے اتائیت کرتے ہو تو آگ اتھاؤ یاد رکھیں یہ رضا کے بیٹوں کا رضا کے بیٹوں کا سمندر ہے جو بھی اس کی طرف پڑے گا وہ ڈوب جائے گا غر کو جائے گا یہ سمندر تھاٹے مار تا رہے گا اور رضا کا فیض جاری رہے گا فیض رضا فیض رضا فیض رضا فیض رضا فیض مہد جس آزم فیض سید بلبرکات شو صاحب یہاں پر بہت بڑے بڑے نام ہیں اگر ایک ایک نام لیا جائے فقی آزم کے نور رضا رضا کے صاحب میں مولانا سعید کمر شیال بی صاحب آپ کے سامنے جلوہ گر ہونے والے ہیں اور یہ بھی بتاتا چلو یہ پوٹا جو لگایا تھا شاہ احمد نورانی ستیقی نے لگایا تھا ستیقی ایک یاد رکھو مفقر اسلام نے اپنے طرانوں میں اپنے منکبتوں میں یہ بتایا ہے نورانی صاحب حضرت اللہ مولانا شیخ سعید قمر سیال بی صاحب کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہو آپ زوردار نورانی سے بتا دیجئے آپ ان کے ہی ماننے والے ہیں نورانی تکدیر نورانی رسالت نورانی رسالت نورانی رسالت نورانی تحقید نورانی حیدری نورانی عسیاء تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیت لبیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ السَّادِقِينَ قُولُوا اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ آمِن صَدَقَ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ درود و سلام سارے حضرات بابا عزی بلند پڑھیں السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا حبیب اللہ السَّلَاةُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَ یا سیدی یا رحمةً لِلْعَلَمِينَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ یا سیدی یا سیدی یا شفیع المزدبین حضراتِ قرآنِ قرآنِ کریم فرقانِ حمید برحانِ رشید کی چند آیاتِ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ایک آیتِ مبارکہ جو پہلے میں نے تلاوت کی ہے اس کا شانِ نزول سنیئے ایک عورت تھی عرب میں وہ چرخہ کاتتی سوت بناتی تھی وہ ذینی توازن اس کا خراب تھا پاگل عورت تھی وہ سارا دن چرخہ پر سوت بناتی رہتی جب بہت سارا سوت بنا لیتی تو پھر اپنا بنایا ہوا سوت اور قرآنِ کریم کی آیت کا شانِ نزول میں ارز کر رہا ہوں کہ وہ خاتون وہ کیا تھی پاگل تھی سارا دن سوت بناتی اور بنا بنا کے آخر جو سوت کاتتی تھی تو اس پہ محنت ہوتی ہے جب کافی سارا سوت بن جاتا تو اپنے بنائے ہوئے سوت کو توڑ دیتی یعنی سارا دن کی محنت جو کر چکی تھی وہ ساری اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کو فرمایا کہ اے میرے مومن بندوں اس خاتون کی طرح نہ ہو جانا وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَاقَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ انْقَاثَا کہ بڑا سوت بنا کر مضبوط سوت کات کے اپنے ہاتھوں اس کو توڑ کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیتی ہے اس عورت کی طرح نہ ہو جانا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی محنت سے کوئی کام کرتا ہے اور جب وہ کام کافی سارا ہو جاتا ہے تو اپنے ہاتھوں اس کو خراب کر دیتا ہے تو گویا کہ وہ اس بے وقوف عورت جیسا ہوا اب اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ایک آدمی مثلاً بخاری شریف پڑھاتا رہے سارا سال طالب علموں کو بخاری پڑھائے اور اپنا مغز جلائے بخاری پڑھا 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 کے سال کے آخر میں کہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھایا ہے یہ غلط پڑھایا ہے بخاری تو کوئی کتابی نہیں تو بتائیے وہ سارے سال کی محنت ضائع کر رہا ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کچھ ایسے مناظر کچھ ایسے مناظر جن کے آپ بھی اشتہار بھی پڑھتے ہوں گے جشن فتح کے پروگران بھی آپ اگر حاضر نہیں ہوں گے تو ان کے اشتہارات یا اطلاعات کو سنتے ہوگے کہ میں نے فلاں باطل سے مناظرہ کیا اس کو شکست دی جشن فتح منایا جا رہا ہے کبھی تاج پوشی ہو رہی ہے یہ ایسے کئی مناظر مناظرہ کوئی خارجیوں سے کر رہا ہے نجدیوں سے کر رہا ہے کوئی راخضیوں سے کر رہا ہے اور جشن فتح بھی منائے جا رہے ہیں لیکن جب عمر ستیر سال یا ایسے بھی آگے چلی گئی تو وہ مناظرے کرنے والے جن کی جن سے فتح حاصل کرتے تھے جن کی فتح کے جشن منایا کرتے تھے انہی کی گود میں بیٹھ گئے اب بتائیے کہ عمر ستیر سال سے بھی زیادہ ہو گئی وہ ساری زندگی جو مناظرے کیے تھے وہ کدھر گئے اپنا بنایا ہوا سوت توڑا کے نہیں توڑا اللہ اور اللہ تعالی نے کیا فرمایا لا تكونو کلتی ناقادت غزلہ اس سوت بنا کر توڑ دینے والی پگلی عورت جیسے اب پتہ نہیں یا تو بیک گئے مال مل گیا تو کہا چھوڑو مناظروں کو کیا کرنا مال کماؤ تو پھر بتائیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اپنا ایمان دنیا کی خاطر بیچ دیں گے جو رسول اللہ علیہ نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں ان میں یہ پیشین گوئی موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیں گے اب یہ دیکھئے کہ مسئلہ کے اہل سنت و جماعت علامہ ساوی کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا آپ نے کچھ مرجی قدری رفضی خارجی ان کا ذکر کر کے پھر اہل سنت و جماعت کے مسئلہ کو کیا مثال کے ساتھ سمجھایا فرماتے ہیں خارجا مم بین فرس و دم لبن خالصا سائغ الشاربین خارجا مم بین فرس و دم لبن خالصا سائغ الشاربین یہ مسئلہ کے اہل سنت کو ایک مثال سے علامہ صحابی نے سمجھایا کہ جس طرح یہ دودھ جو ہم پیتے ہیں اس کے قریب گوبر بھی ہوتی ہے اور اس کے قریب خون بھی ہوتا ہے لیکن اس دودھ میں نہ خون ملا ہوتا ہے نہ گوبر ملی ہوتی ہے بلکہ وہ خالص اللہ بنن خالص گوبر سے بھی پاک ہے خون سے بھی پاک ہے حالانکہ ان کے قریب رہا ہے لیکن ان سے پاک رہا ہے ساہ غل شاربین اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دودھ ایک حساس چیز ہے اگر دوہا ہوا دودھ جب پیالہ ہمارے سامنے آئے اس میں خون ملا دیا جائے تو خون پلید ہوتا ہے تو وہ دودھ کیا ہو جائے گا پلید ہو جائے گا اچھا اس میں تھوڑا سا خون نہ ملا گوبر ملا دو تھوڑی سی تو وہ پلید ہو جائے گا کوئی مسلمان اس کو پینا پھر یہ دودھ اتنا حساس ہے کہ اس کے برطنوں کو بھی بڑا صاف کیا جاتا ہے اگر تھوڑا سا میلہ برطن ہو تو پھر بھی دودھ بھٹ جاتا ہے دودھ حساس بہت حساس ہے تھوڑا سا اگر ایک کترہ بھی نجاست کا پڑ جائے تو دودھ بھٹ جاتا ہے اللہ اکبر میں نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ یہ جو لابنن خالصا ہے اس میں اہل بیت اتحار کی بھی عزت و عظمت ہے ہم رسول اللہ علیہ صلی اللہ کی ساری اہل بیت اتحار کے غلام ہیں رسول اللہ علیہ صلی اللہ کی تمام ازواج متحرات قرآن نے ان کو اہل بیت فرمایا کہ انما یرید اللہ یہاں سے آیت شروع نہیں ہوتی شروع پیچھے سے ہو رہی اور یہ پورا رکو اس کی ہر آیت رسول اللہ علیہ صلی اللہ کی ازواج متحرات کے لئے یا ایوہ نبی قل ازواج کا ان کن تن تردن لحیات الدنیا وزینت ہا فتعالین امتع کن واسر کن سراح جمیلا یا نساء النبی من یا تمن کن بفاہ سا ومن یقن من کن اس طرح یا نساء النبی لس کن ترح بن ملن نساء نساء وَقَرْنَ فِي بُوِيُوتِ کن پھر اِنَّمَا یُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُم مُرِدْ سَ اَهْلِ الْبَيْتِ یہ شروط ہوتی ہے قَرْنَا فِي بُوِيُوتِ کن سے پھر یہ آیت جب ختم ہوتی ہے تو آگے کیا ہے وَذْقُرْنَا مَا يُطْلَا فِي بُوِيُوتِ کن یہ کن کو خطاب ہے تو پھر اب یہ وَقَرْنَا فِي بُوِيُوتِ کن سے آیت نہیں شروع کی جاتی انما یُرِيدِ اللَّهُ سے شروع کی جاتی ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی ازواجِ مطہرات کا اہلِ بیت ہونا قرآن سے نہ ثابت ہو جائے یہ بددیانتی ہے یا نہیں ہے ہم تمام ازواجِ مطہرات مطہرات کیوں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُطَحِرُكُمْ تَطْحِيرًا حضور علیہ السلام کی تمام بنات وہ طیبات ہیں ساری بنات طیبات ہیں اور سب سے چھوٹی سابزادی شہزادی سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرہ سب سے افضل شان والی ہیں ہم مانتے ہیں حضور کے سابزادے رسول اللہ علیہ السلام آپ کے تمام اہلِ بیتِ اتحار سیدنا علی المرتضی سیدہ خاتونِ جنت حسنین کریمین رضی اللہ عنہم پانچ تن پاک کو بھی ہم پاک مانتے ہیں ازواج کو بھی متحرات مانتے ہیں بنات کو بھی طیبات مانتے ہیں اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی لیکن یاد رکھئے جنہوں نے سننی کہلا کر سننی کہلا کر وہ رافضیوں کی طرف گئے یا خارجیوں کی طرف گئے تو انہوں نے اس خالص دودھ کو خالص نہ رہنے دیا اور اس میں اگر خون کو شامل کر دیا پھر بھی پلید کر دیا اگر گوبر کو شامل کر دیا تو پھر بھی پلید کر دیا الحمدللہ لابنن خالصاً جو سننی مذہب ہے وہ ان حضرات کے پاس ہے اور اسی مسئلہ کی ترجمانی کرنے والے علامہ جلالی ہیں دامت ورکاتم والعالیہ اچھا یہ جیل میں جانا یا تقالیف اس پر میں ایک آیت آپ کو سناوں قرآن کریم میں ہے علف لا میم احسب الناسو ان یترکو ان یقولو آمننا وهم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ آمننا کہنے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا وَلَا قَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا فَلَا يَعْلَ مَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا اب بھی اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ظاہر کرے گا سچوں کو وَلَا يَعْلَ مَنَّ الْكَازِبِينَ اور ضرور ضرور ظاہر کرے گا جھوٹوں کو جو سچے ہوتے ہیں وہ تکلیفوں کے بابوجود بھی سچے ہی رہتے ہیں اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ بیک جاتے ہیں تو یہ جو چاند دن جیل کے ہیں یہ تو جلالی صاحب کی صداقت کو واضح کرنے کے لیے ہیں لیکن ہم ان ظالم حکمرانوں کو ان ظالم منصف کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایسے بے جرم شخص کو جیل میں بند کرنا یہ ظلم ہے اور اس کے درجات تو انشاءاللہ بلاند ہو رہے ہیں لیکن تمہیں بھی قیامت کے دن بلکہ اسی دنیا میں ظالم کو حساب دینا پڑتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ظالم وہ دنیا میں بھی سزا جھیلتا ہے ظلم کی اور آخرت میں بھی سزا سے نہیں بچ سکتا اس لیے ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کو رہا کیا جائے ان کا کوئی جرم نہیں ان کا وہی عقیدہ ہے جو الحمدللہ ہزاروں لاکھوں علماء کا عقیدہ ہے جلالی صاحب اور ادا کرو جلالی صاحب اور ادا کرو جلالی صاحب اور ادا کرو مجم کے یہ ساتھے ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ میری بھی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلالی صاحب کو مزید استقامت نصیب فرمائے ان کی تکالیف اللہ دور فرمائے اور ہمیں اس خالص دودھ کو خالص رکھنے کی توفیق اطاف کریں کسی خون اور گوبر سے ملانے سے اللہ ہمیں بچائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ سامنے محترم یہ تھے جناب شیخ العدیس و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعید کمر سیلوی صاحب جو بڑے ہی پرے انداز میں خطاب فرما رہے تھے سامنے محترم ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت علامہ مولانا مفتی تنویر امن نقشبندی کوٹلوی آپ کو فون آیا اور آپ فرما رہے تھے کہ میں بھی انشاءاللہ پروگرام میں حذر ہو رہا ہوں میں نے کہا سارے آباب انتظار کر رہے ہیں سب بزرگوں کا انشاءاللہ خطاب سن کے جانا ہے سارے نارے دو نارے تکمیل نارے رسالات نارے رسالات کیونکہ وقت مختصر ہے ہم میں اگلے بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی امام بخش نظیم صاحب جو کہ شیخ الجامعہ ہیں جامعہ محمدیہ صاحبیال کے آپ تشریف بلاتے ہیں اور خطاب فرماتے ہیں نورانی نورانی چہرے آپ زیارت بھی کریں اور نارے دو نگایا نارے تکمیل نارے رسالات نارے رسالات سرکار نے فرمایا میری امت گمرائی پر جمع نہیں ہو سکتی اور یہ علماء یہ گمرائی پر جمع نارے رسالات علماء علیہ السمہ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتقل لہا یجعل لہو مخرجہ صدق اللہ العظیم اٹھایا ہے علم حق کا بلندی پہ لے جانا ہے جہالت کے اندھیروں کو وطن سے اب بھگانا ہے نٹالر پر ریالوں پر بکے تھے نہ بکیں گے ہم وہ نعرہ کربلا والا دہار میں پھر لگانا ہے حضرات جی بکار مشائق علماء علماء کی اور خصوصاً اکابر علماء کے خطاب کے بعد میرے جیسے ناچیز کا میک پر آنا یقیناً ایک میرے لیے آزمائش اور ابتلاہ ہے لیکن ایک پیغام ہے اپنے ایک درد ہے اپنے ایک دکھڑا ہے جو آپ سے بانٹنا ہے حضرات جی بکار میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا تھا مجھے کہنے لگے کہ جلالی صاحب اگر مان جاتے اور لفظ واپس لے لیتے ہیں تو آج اس طرح جیل میں زلیل تو نہ ہوتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اگر جلالی صاحب آج جیل میں زلیل ہو رہے ہیں تو امام مالک کا جب مو کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر مدینہ پھیرا گیا تھا ان کے بارے میں کہا کہو گے جیسے وقت امام احمد بن حمدل رضی اللہ تعالی انہوں کو کوڑے مارے گئے تھے اور ان کا جب کمیس پانی سے نہیں پسینے سے نہیں لہو سے دوب گیا تھا جب نچوڑا تھا تو پانی نہیں نکلتا تھا لہو نہیں چوڑتا تھا اور پھر آکے میں وقت وہاں پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ امام صاحب میں مانتا ہوں تم حق پر ہو مگر یہ بتاؤ کہ لوگ ساتھ کیوں نہیں چلے اب جواب یہاں پر جو امام احمد بن حمبل نے دیا میرا جواب وہی ہو جائے گا میرا جواب وہی ہو جائے گا کہ امام احمد بن حمبل نے کہا کہ آکے میں وقت سن حق کی یہ دلیل نہیں کہ کوئی کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا دلیل تو یہ ہے کہ تو حاکم کوڑے پر سانے والا ظلم کرنے والا کہہ دو بند کی سعودہ سعودتیں دینے والا تو بھی کہہ رہا ہے کہ تو حق پر ہے تو حق پر ہے اب حضرات جیبکار یہاں پر میں ایک بات حضرت مادرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا اپنی اونہ کابر سے جو صلح کھلی کا پیغام لے کر گئے یا مسئلہ حد کا ایک پیغام لے کر گئے اگر ڈاکٹر جلالی صاحب یہ سعودہ کر لیتے یا چھوک جاتے یا مسئلہ حد کے ساتھ واپس آ جاتے تو پھر فتوہ کہاں تک جاتا فتوہ کہاں تک جاتا ذرا بتاؤ تو صحیح ڈاکٹر جلالی نے گناہ نہیں کہا گناہ سگیرا نہیں کہا خطا اجتحادی کہا جسے چودہ سگیاں امت کہتی آئی امت کہتی آئی اگر یہاں پر ڈاکٹر جلالی صاحب وہ لفظ واپس لیتے ہیں تو فتوہ یہاں پر ڈاکٹر جلالی پر نہیں رکے گا بلکہ پوری امت کی طرف جائے گا اور کوئی امام کوئی بزرگ کوئی شیخ الحدیث کوئی محدث باقی نہیں رہے گا میں یہ کہتا ہوں یقین جانے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ قید و بند سہے کر اور یہ جبل استقامت بن کر دکھا کر انہوں نے امت کی لاج رکھ لی ہے میری طرف سے ان کی عظمت کو سلام وَمَا عَلَيِّ اِلَّا الْبَلَا قُلْمُ بِ سامنے موترم اب میں دعوتیں خطاب دے رہا ہوں جرنیل اعلی سنت میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد زفار بہادر صاحب جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ چلے اور چلتے رہے اور آپ بھی چل رہے ہیں اور جیل سے ہو کے بھی آگئے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ میری جو کوٹھڑی تھی اس کی دیوار کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب تھے وہاں بھی ڈاکٹر صاحب کا ساتھ اور میں ان کو سلیوڈ پیش کرتا ہوں ملتان کیسے ریلی میں سب لوگوں کے سامنے اپنے ڈاکٹر صاحب کی وہاں بھی میری مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد زفار بہادر صاحب جو چلے ہیں تو ڈنکے کی چونک پر چلے ہیں اللہ کے سارے نبی معصوم ہیں اور حضرت نے جو فرمایا کہ صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں یہ باز کا قول ہے لیکن محققین نے فرمایا کہ اعلانِ نبوت کے بعد صغیرہ سے بھی معصوم ہیں اللہ کے نبی اللہ کے نبی وہ جس طرح قبیرہ سے معصوم ہیں صغیرہ سے بھی معصوم ہیں ہاں خطائے اجتہادی ثابت ہے اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات علماء اکرام میرے بزرگو دوستو میری آپ کی سب کی خوش کشمتی ہے آسمان اہل سنت کے چاند ستارے اس سٹیٹ پہ جگمک کر رہے ہیں اللہ مدر اللہ اللہ کریم ان کی روشنی ہمیشہ قائم رکھے میں بار بار سٹیج والوں سے یہ مادرت کر رہا ہوں کہ تقریر کی طبیعت میری نہیں ہے لیکن ان کا اصرار ہے کہ کچھ نہ کچھ عرض کروں سب سے پہلے تو آپ حضرات کو ڈاکٹر صاحب کے تمام ساتھیوں کو سوشل میڈیا کی ٹیم جو ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے ان کو اہل سنت کے جو مفتیان کرام بہت مدلل جواب دے رہے ہیں ان کو اور جنہوں نے پورے ملک میں جلوسوں میں ریلیوں میں ڈاکٹر صاحب کی رہائی فقیر کی رہائی کے لیے مطالبات کی قرار دادیں پیش کی جن ماں بہن بچوں نے گھروں میں دعائیں کی ان سب کو میرا سلام عقیدت اللہ آپ کو سلامت رکھے دوسری بات یہ ہے اس دن جس دن ہم یہاں حضرت محترم مفتی محمد عابد جلال صاحب رحمت اللہ کے جنازے میں موجود تھے اور چند ایک باتیں میں نے ارز کی تھی کچھ لوگوں کا نام بھی لے لیا تھا ابھی تک مجھے میری ان باتوں کا جواب نہیں ملا وہ ادھر ادھر کی تو کر رہے ہیں لیکن سنجیدگی سے انہوں نے آج تک کسی ایک بات کا بھی جواب اب وہ سنیوں کے سابق خود ساکتہ شہنشاہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور تین اکتوبر کو مینارے پاکستان یا ناصر باغ مجھے پتہ نہیں کہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کافی سارے وہ لوگ جہاں میں نے اس دن اپنی سیاسی بصیرت سے پیش گوئی کی تھی کہ یہ کٹھے ہو رہے ہیں ہوں گے ان کی سلحہ ہو گئی سب کی ان کے فتوے بھی ایک دوسرے کے خلاف واپس ہو گئے پتہ نہیں انہوں نے زبانی رجوع کیا ہے یا لکھ کے رجوع کیا ہے اپنے فتووں سے بہرحال جپیاں پڑ گئیں انسلح ہو گئی اور وہ تین اکتوبر کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہے اور میں آج آپ کی موجودگی میں اور یہ سوشل میڈیا پہ ہمارا جو پیغام جا رہا ہے اس میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ پورا زور لگاؤ سارے آلیں ہم بھی مینارے پاکستان جواب دیں گے تشریف رکھیں ہمیں بھائی بھائی خموش خموش ہمیں کارکونی رہنے دیں پہلے جو شیر بنائے ہوئے وہ ہی تنگ کر رہے ابھی تک اور نئے شیر نہ بنائیں اتنی کافی وہ جو شیر ہم نے پہلے بنائے ہوئے وہ ہمیں ہی پڑ گئے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ منارے پاکستان میں پورا زور لگاؤ اپنے مریدوں کو منت کرو ہاتھ جوڑو پیسے اکٹھے کرو پیسے تمہارے پاس ہیں پیسے بھی کہیں سے ملے ہوئے تمہیں وہ خرچ کرو سارے امانداری سے جتنے ملے ہوئے ہیں امانداری سے خرچ کرو اب بچا کے نہیں رکھنے ادھر ادھر نہیں کرنے پورا زور لگاؤ ہم بھی انشاءاللہ ڈاکٹر ساب آ رہے ہیں جلدی ہم اس کا جواب منارے پاکستان میں دیں گے اور پھر اسے ریفرنڈم سمجھ لینا بیسے اگر تھوڑی سی شرم اور حیاء ہو تو کراچی میں جتنا بڑا عاشقان رسول کا حجوم بار آیا ریفرنڈم ہو نہیں گیا کیوں بھئی وہ کس کے لیے آیا عظمت سے آبا کے لیے آیا نا اور ڈاکٹر شرف آسل جلالی صاحب عظمت سے آبا کے لیے کھڑے ہیں نا یہ سارے محدثین یہ سارے شیوخ الحدیث یہ سارے علماء عظمت سے آبا کے لیے کھڑے ہیں نا عظمت سے آبا کے لیے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آئے جالی پیرو تم کہاں تھے تمہارا وہاں سے آؤٹ ہو جانا یا تمہیں وہاں بلایا نہ جانا یا اس نے بڑے حجوم میں تمہیں مسترد کر دیا جانا تمہارے لیے عبرت کا نشان تھا تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے تھے کہ تم کہاں کھڑے ہو ڈاکٹر صاحب جس دن گرفتار ہوئے تھے کوئی شک نہیں ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ بھی ملتے رہے اور کاروہ بنتا گیا آج پوری دنیا اہل سنت ان کے ساتھ کھڑی ہے اور مزے کی بات یہ ہے فقیر نے اس دن جنازے پہ کہہ دیا تھا پیر ایک طرف کھڑے ہیں مرید دوسری طرف کھڑے مفتی صاحب مفتی صاحب مجھے میری اصلاح فرما رہے ہیں میں جالی پیر کیوں جالی پیر ایک طرف کھڑے ہیں اور مرید اور اصلی پیر ایک طرف کھڑے ہیں حضرت پیر میاں صغیر احمد صاحب یہاں بیٹھے ہو مفتی سعید کمر جلال وی صاحب بیٹھے ہوئے پیر میاں تنویر صاحب آ رہے ہیں پیر غلام رسول صاحب بہت سارے پیر اور یہ سارے پیر ہیں جو سٹیٹ پہ بیٹھے ہوئے آلہ حضرت نے تو انہی کو پیر بنایا علماء کو آلہ حضرت نے خلافتیں بھی سب علماء کو بھی آلہ حضرت جانتے تھے کہ آستانوں پہ سارے آنے والے یہ مسئلت کے حق سے ہٹ جائیں گے یہ رشتہ داریاں پھالیں گے یہ اپنے بڑے بڑے مالدار مریدوں کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے یہ حکمرانوں کی خوشنود دی چاہیں گے مرید اور اصلی پیر آج ایک طرف کھڑے ہو گئے اور یہ انشاءاللہ اپنی طاقت کا نہیں سنیت کی طاقت کا مظاہرہ کر بھی چکے ہیں منارے پاکستان میں کریں گے بھی انشاءاللہ آج میں اپنے اندازے کے مطابق کہہ رہا ہوں میں کراچی ریلی میں مفتی صاحب کو میں نے اسی دن مبارک بات دی میں ابھی رہا ہو کہ آیا ہی تھا ایک دو دن بعد کراچی ریلی آگئی مجھے خوشی ہوئی اللہ اللہ کریم نے سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں ڈاکٹر صاحب کی ہماری قربانی قبول کر لیں آج پورا پاکستان گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر کے ناروں سے دونج رہا کیوں جی جس دن کام شروع ہو تھا سیفی علی خان نے جس دن بکواس کی تھی ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا تھا میں نے اسی دن کہا تھا رب کا وعدہ ہے اور کملی والے نے کہا یار غار سے رب تو یاد کروا رہا ہے یار رسول اللہ وہ وقت یاد کیجئے جب آپ اپنے یار غار سے اپنے ساتھی سے اپنے ساہد سے فرما رہے کہ فطر نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ ڈیڑھ دو مہینوں کے اندر اندر پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے الحمدللہ بڑے افسر سے لے کے جیل کے قیدی تک جو بندرہ سال سے بیس سال سے اندر ہے بڑے افسر سے لے کے ایک عام قیدی تک ہر بندہ جانتا ہے جلالی صاحب اور ان کے ساتھی حق پہ ہیں اب مجھے بار بار اس کا اظہار کیا گیا افسر بھی ملے تھانے میں بھی ملے بات میں بھی ملے اب وہاں جیل میں بھی لوگ ملتے رہے اور انہوں نے کہا میں پتا آپ حق پہ ہیں لیکن پتا نہیں یہ فیصلے کہاں ہو رہے آپ لوگوں کی گرفتاری کے فیصلے پہ ہمیں افسوس ہے لیکن ہمیں پتا نہیں فیصلے کہاں سے ہو رہے اور میں نے ملتان ریلی میں بھی کہا فیصلے کرنے والوں کو کہا سیفی علی خان ابھی تک بار پھر رہی ہے عاصف علوی ملعون باہر بھاگ گیا جرالی صاحب اندر ہیں ان کو بھگانے والوں خبردار رہو انشاءاللہ بہت جل تم بھی کٹیرے میں لائے جاؤگے انشاءاللہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر یا مدہم فی طغیانہم یا مہون دیر ہے اندھیر اور وہ فیض نے کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے جب تاج جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے تم سے پہلے حکمران جیلوں میں ہیں کوئی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں کوئی ملک بدر ہیں ان سے عبرت حاصل کرو شعبہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے غلاموں کے ساتھ یہ سلوک کروگے تو بہت جل تم بھی کٹیرے میں لائے جاؤگے علماء نے علمی باتیں کی میں سیاسی کار کنوں سیاسی بات آپ سے کر رہا ہو نواز شریف کے دور میں بھی میں نے کہا ہمارے بزرگوں نے کہا مشرف کے دور میں بھی کہا اللہ سے ڈرو اللہ جو پاکستان میں بلا شرط کے غیرے کئی سال اقتدار میں رہا آج وہ پاکستان نہیں آسکتا سوجی جرنیل تھا وہ شخص جو تین دفعہ ملک کا وزیر آدم رہا اور اس نے سرکار صلی اللہ علیہ کے عقید ختم نقوبت کے ساتھ غداری کی آج وہ ملک سے باہر مقدمات میں گرفتار ہے تم بھی عبرت اثر کرو تم بھی جو کام کرنے جا رہے ہو پکڑ آئے گی انشاءاللہ آئے گی یہ جیل کے دن اور راتیں جو اہل حق کے لیے تم نے منتخب کی ہیں ایک دو اپنے مشیروں کو بچانے کے لیے میں خان صاحب سے کہتا خان صاحب تمہارے جس مشیر کا بار بار نام آ رہا ہے اس سے پچو کتنی جلدی پچ سکتے ہو اس لیے کہ عوامی ریلہ تمہارے خلاف آ رہا ہے میں نے دیکھا لوگوں کے جذبات اتنے زیادہ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں کسی آواز دینے والے کی کوئی کوئی ہمیں آواز دے وہ انتظار کر رہے ہیں کسی بلانے والے کہ کوئی ہمیں بلائے اور ہم میدان میں نکلیں اداروں پہ اس وقت دب دب ہے ادارے محسوس کر رہے ہیں خود ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے ایک بڑی میٹنگ میں وعدہ کیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ جلد پورا جیل کی سلاکھوں میں ہوں گے یہ وعدہ کیا گیا ہم اس وعدے کا افاد چاہتے ہیں کہ وہ وعدہ پورا اور میں جانے سے پہلے بھی کہا تھا مولانا فرمان علی صاحب یہاں شادی آل میں جو کانفرنس کی تھی وہاں میں نے کہا تھا جس وجہ سے میرے خلاف دہشت کردی کی دفعات لگا کے مقدمہ کیا گیا میں نے کہا ون میں ٹریفک چلا رہے ہو ون میں ٹریفک نہیں چلے گی کیوں جی اب مجھے ٹیلی فون پہ بتایا مفتی صاحب نے اسلام آباد میں علامہ عمر فیض صاحب نقش بندی کے خلاف بھی 295 کا مقدمہ درج کر کے انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا اچھا ادھر جو بھونکنے والے ہیں ان کو فرار کروایا جا رہا ہے انہیں چھپایا جا رہا ہے اور ادھر ایک پھر دوسرا پھر تیسرا تمام اہل سنت و جماعت کو جو مخلص ہیں جو غیروں کی آلہ اکار نہیں ہیں ان سے کہہ رہا ہوں حالات سے سبق سیکھو اور یہ اپنی لڑائیاں جھگڑے چھوڑ دو ایک پلیٹ فارم پہ آجو تمہارے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں تم پہ حالات تن کرنے کی کوشش و منصوب بن گئے اپنی لڑائیاں اور جھگڑے ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آجو دوسری بات سنیں شاید آپ کا دل پسید جائے مجھے بڑے افسر سے لے کے ایک اس عام قیدی تک جسے بیس سال جیل میں ہو گئے ہیں جسے وہاں اخبار نہیں ملتا جو بار کے حالات سے واقف نہیں ہے جسے پتہ نہیں یہ بار کیا ہو رہا ہے جو بھی ملا عام مزدور ایک عام قیدی اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور سنیوں کو گٹھا کر دیں تو کیا بڑوں کو یہ ادراک نہیں ہے ایک عام مزدور ایک عام دکاندار ایک عام آدمی یہ محسوس کر رہا ہے تو بڑوں کے دل میں یہ درد کب جاگے گا جو اپنے آپ پہلے سنت کا ٹھیکے دار کر رہے ہیں اور ان باتوں پہ لڑ جھگڑ رہے چودہ سو سال سے علمی مسئل مسائل چلے آ رہے اور غیروں کی پچھ پہ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہیں اپنوں کے خلاف مطالبے کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے خلاف میں اس دن مند کیا تھا بڑا شرمناک مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے 295 سی لگاؤ افسوس تمہاری فکر پہ افسوس تمہاری سوچ پہ ہزار افسوس تم کس مو سے سنیوں کے سٹیج پہ کھڑے ہوگے کس زبان سے یہ ڈالے کروگے کہ ہم محل سنت و جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں میں آپ سے کہتا ہوں آپ جائیں آپ وہاں جائیں ان کی کانفرنس میں جائیں اور جا کے نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی سٹیج سے آپ کو رد عمل معلوم ہو جائے گا کہ یہ صحابیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یا کسی اور کے ساتھ کھڑے ہیں کیوں جی اور ہمیں تو پتا ہے ہم تو روز ان کی تقریریں سن رہے ہیں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں جو بیان کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ بھی چیک کریں جو سننی میری آواز سن رہے ہیں کارکنون سے کہہ رہا ہو مخلص ہیں وہ بچارے وفادار ہیں ان کو مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا سیدہ خاتون جنت حسنین کریم رضوان اللہ مجمعین کے نام پہ بیچا جائے گا اگر وہ نوجوان شعور رکھنے والے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جائیں وہاں ضرور لیکن یہ نعرہ بھی ذرا لگائیں اور پھر چک کریں یہ تھرمامیٹر ہے سٹیج پہ بیٹھو ہوں کہ چیرے دیکھیں جس سے آپ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے خلاف تم کون ہوتے ہو بھئی تمہارے پاس کون سی تقری ہے تو تم ان کا ایمان تولتے پھر رہے ہو ان کا فیصلہ خدا کرے اس کا رسول کرے جن کا حق ہے اور وہ فیصلے فرما چکے انشاءاللہ عزیز جیسا میں نے پہلے کہا تھا اب منزل بہت قریب ہے مجھے پتہ نہیں اب انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کر دی ہے یا نہیں کر دی ہے انشاءاللہ جتنی جلد لگے گی مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے اور کسی سے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے کرم سے امید ہے ڈاکٹر صاحب جلدی بار ہوں گے انشاءاللہ اور ہم منارے پاکستان میں عظمت صدی کے اکبر کانفرنس کریں گے اور تمہیں اپنی قدر و قیمت کا پتہ چل جائے گا کہ سنیوں کے شہنشاہ آپ کون ہیں اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوگا بڑے ہی خمصورت انداز میں حضرت علامہ مولانا قاری زبوار بہادر صاحب اظہار خیال فرما رہے تھے رہنما جمعیت علماء پاکستان اب آپ کی محبتوں کے سامنے میں جس شخصیت کو بلا رہا ہوں وہ ایک نام بہت بڑا ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بالمشاف آپ نے اسباق پڑے اور فقیع عظم رحمت اللہ علیہ کو جو خطوط آپس میں لکھے جاتے رہے ان میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے اور قصور کے ہمارے علماء سنی علماء کنمنشن میں جواب تشریف لائے تھے تو انہوں نے اظہار خیال میں دعا کے ترمیان فرمایا تھا کہ جب میں نے ڈاکٹر محمد الشرف حاصی جلالی صاحب کو اپنا نام بتایا تو ڈاکٹر صاحب نے میرا نام سن کر کہ میں نے تو کتابوں میں آپ کا نام پڑھا ہے تو اس دن سے ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بہت محبت کرتے تھے آپ کے نعروں کی گونج میں شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد علی براکاتی صاحب میں ان کو دعوت خطاب پیش کر رہا ہوں نعر تکبیر نعر رسالت نعر رسالت نعر تحقیق نعر حیدری نعر حیدری نعر غوصیہ تاج داری ختم نبوت تمام عبام کبلا کھاری صاحب کا اپنے خطاب سننا انشاءاللہ منار پاکستان برنانا پھر انشاءاللہ اور ہم اس مجمع کے اندر واضح طور پر اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کبلا کاری زوار بہدر صاحب کو محافظ ناموس صدیق اکبر اور محافظ ناموس صحابہ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ہم سارے اس کی پرزور کیا سارے طریق کرتے ہیں اور آج کے کانفرنس کے اندر جو صدارت پرمارے کبلا پیر طریق رابر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر محمد صغیر عبد نقش بندی صاحب ماشاء اللہ تشریف پرمائے ہماری سر پرست پرمارے آپ کی صدارت بھی ہے اور خصوصی خطاب بھی نعر تکبیر نعر رسال تاج دار خدم نبوم اسلام وآلیکم ورحمت اللہ وبرکات وحمد اللہ وکفا وسلام على عباد الذین استفا حسوس على سید وسن دینا ومولانا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علی وسلم صلی وسلام ایک مرتبہ محبت کے ساتھ الصلاة واسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آل وصحاب یا حبیب اللہ حمد وصلاة کے بعد نہایت انتہائی مشیخ اکرام علماء دی وقار موظف مکرم سامین ناظرین اکرام آج ہم بادی بالاحترام خلوص ساتھ دعا فرمائی کہ اللہ کریم غیبی بدت فرمائے اور اپنے محبوب کی آل کے صدقے میں ان کو باعث رہائیت آف ہم احل سنت و جماعت کا یقیدہ اور یہ شراقید میں موجود ہے اور تمہی شریف تمہی شریف ابو شکور سالمی رحمت اللہ اللہ ہے یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ میرے مربی نعمت آقے نعمت حضور سیدی سنہ دیئے علامہ سیدہ بلبرکات سیدہ مشید صاحب رحمت اللہ اللہ آپ نے پاکستان سب سے پہلے تمہی شریف طلب آئی قرآن کو پڑھ اس سے پہلے تمہی شریف نہیں پڑھ آئی اور تمہی شریف وہ کتاب ہے کہ بزبان حضور امام علیہ سنت اللہ سید صاحب رحمت اللہ 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 کہ یہ کتاب حضرت خاجہ خاجگان خاجہ قطب دین بخت قاقی علی رحمہ نے حضور شیف علی مسلم بابا فریض دین گنج شکر رحمت اللہ اللہ کو یہ کتاب ہے اور پھر آپ کے پیر کامل قطب عالم نے فرما کہ بیٹا فریض مجھ سے تم نے یہ کتاب پڑھ لی آپ اس کے مصند سے بھی پڑھ بابا صاحب کہتے حضور وہ تو فوت ہو گئے دنیا سے چلے کہ میں کیسے پڑھ تو فرمایا سر سے چلے جاؤ سر سا ایک مقام وہاں چلے جاؤ اور یہ تم نے پڑھ نا ہے تم یں اس جگہ کا پتہ چل جائے گا چنانچہ بابا صاحب کہ سر سے پہنچے جنگل میں یہ شعر کا نام تھا جنگل میں جب پہنچے تو وہاں آپ نے مراقبہ کیا اور مراقبے میں آپ کو پتہ چلا کہ حضور ابو شکور صالبی رحمت اللہ کے قبر یہاں ہے جہاں یہ بھیڑے بکڑیاں باڑا اس میں وہ قبر موجود اندر جب گیا تو سمان اللہ آسے پاس مینگنیاں پشاب لیکن جہاں عدرت کا مزار تھا وہاں کوئی مینگنی کو پشاب نہیں ملکل آپ فرماتے کہ پھر حضرت ابو شکور صالبی رحمت اللہ نے وہ قبر سے نکل کر یہ کتاب حضور بابا صاحب کو یہ کتاب آیا ایسی کتاب ہے اور الحمد اللہ میں نے سبقا سید صاحب اللہ سے پڑھی ہے میں سن چور سر سے رہ کر اکہ تر تک یہ تقریباً سات ارسل کونٹیں کہ آپ کی خدمت میں میں گزارے اور یہ کتاب مجھے پڑھائی اور پاکستان میں اس تمہین شریف کا ترجمہ کرنے والے بھی ہوئے سید صاحب اس سے پہلے اس کا ترجمہ ارسل میں ہوا نہیں مستو ویش میں عقید کے سرسلے میں لکھا ہے کہ بے عیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم ہیں اور اولیاء اکرام محفوظ ہیں باقی معوش معامل کمی کوتائی غلطی ہو ستا آج جس طرف ہمارے مختل میں شہرہ فرما رہے تھے کہ صحاب اکرام کی خلاف کا انکار کیا جا رہا ہے اسی کتاب میں کہ جس وقت صدیق اکبر ذی اللہ تعالیٰ بیعت کی گئی تو حضرت سید نا صدیق اکبر رضی اللہ صلی اللہ مولا علی شیخ مولا کھنات کی پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ علی اپنا ہاتھ مجھے دوتا کہ میں اتماعی بیعت کر مولا ہوں تو اس وقت مولا کھنات نے فرما کہ یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں رسول رسول خریفہ خریفہ کہا وہ حضرت مولا علی ہے ام یا خریفہ رسول اللہ صلی اللہ میں نبی پاک کے خلیفے کھڑے جائے تو اللہ مولا علی ان کو خریف ہمارے ہیں اب وہ اسمن نہیں آئی کہ ہمارے بھی میرے دوسری میرے نہیں ہے نہیں حضرات محسرم حضرت مجدد علف سائی رحم قدر آہ آہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں بڑے پیر دیکھے بڑے محید دیکھے بڑے استاذ دیکھے بڑے شاگید دیکھے بڑے غلام دیکھے آقا دیکھے رب قعبہ کی قسم نت دی محید دیکھا نبی پاک بیگ پیر تو ازمہ جل سب رحم قدر آئی ہیں وہی بات شان اہل بید حضرات اگرامی ارض میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید 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 ایک پر رضی اللہ آپ تھوڑا سا لمبا چوڑا بات نہیں کرنا چاہتا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا سوچ کر جواب دیں علماء اکرام سے ہاتھ بند کرتا میرے تو یہ طالب والی بات ہے میں ان حضرات سے پوچھ ہوں خدا کے لئے جواب دیں کہ واقعہ کربلا دس محرم الحرام کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصال باکمال کس حضری میں ہوا تیرہ میں ہوا تیرہ میں صدیق کا وصال باکمال ہوتا ہے اور یہ واقعہ ایک سٹھ کا ہے اہل علم حضرات بیٹھیں پڑھے لکھیں ایک سٹھ سے آپ تیرہ کو نکالیں یعنی صدیق اکبر کے بعد اٹھ تاریس سال بعد یہ باقی اسی طرح ساڑھے دس سال حضرت عمر فاروق کی خلافت اور تئیس میں آپ کی شہادت ابکار سے تئیس کو نکالیں یہ کتنے بانگے چاریس سال تالیس سال ان کے بعد بارہ سال سی مسمان غنی رضی اللہ کی وہ نکالیں اتنی جو حضرات پہلے اتنی پہلے جا چکی ہیں آئی تیری مدارس عالم ان کو گاریاں کرنے چاہے تم موقع نکالیں آپ سوچیں واقعہ کردرا کا نام ہے اور گاریاں بہت عرصہ پہلے جہان سے جا چکی آج تیرا مو اور اس سے یہ باتیں نکل لیں حالانکہ یہ فیصلہ سے آبا اکرام نے کیا جب حضرت سیدہ سیدہ طاہرہ طیبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے میرے صدیق اکبر کے پاس گئیں تو حضور علیہ السلام کہ انہوں نے پیغام سنے انہوں نے کہیں میرا حق باغ فدق تو آپ نے فرمایا تھا کہ قال رسول اللہ سن ہم انبیائیں علیہ مسلم کی جماعت اللہ نار تک رحم ولا دی نار ہماری وراست درم دی نار دی ان کے ابو کا پیغام دیا اس پر بنا رات اللہ یاد باللہ تھا تو ان لوگوں نے یہ بہانے بڑھا کے یاد رکھیں میرے بھائی اور دعوی کرتا تھا اب بھی یہ اعلان کیا جاتا ہے ہماری قرآن نے بڑے ماشاء اللہ محمد کے ساتھ بیان کیا اور انہوں نے بتا دیئے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک صحابہ کے غلاموں کا ملک ہے یہ ملک نبی پاک آل کے غلاموں کا ملک ہے یہ صاحب کا یہ ایک گناہ تھا جو ان کی نظر میں بن گیا بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم اپنے بھی کر رہے ہیں ظلم غیر بھی کر رہے ہیں آج نہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ اس عظیم مجمع میں اللہ کے بڑے کامل بندے بیٹھے ہیں اور یعنی کرام موجود ہیں مشایخ اکرام ان کی موجودگی میں انشاءاللہ دل سے دعا نکلے گی انشاءاللہ میرے ڈاکر صاحب بائی ذطری سے انشاءاللہ رہا کر آئیں گے اور انشاءاللہ منارہ پاکستان میں خطاب ہوں اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس عظیم ہستی کو جس نے اپنا زندگی کا بیستر وقت قبلہ قید محترم کے ساتھ گزارا ہے میری مراد پیلے طریقت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید ویسی صاحب ہیں آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب فرما کہ ہمارے DIE غرب لزان کاماتے نرے انشاء لات تاج دار خط نموم تاج یا رسول اللہ پہ لبائی لبائی یا رسول اللہ بائی ן اللہ بائی لبائی لبائی عرصول اللہ پہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت لبیت السلام علیکم ورحمد اللہ ان الحمدللہ والسلات والسلام على رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق لا اشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان صدق الله مولانا العظيم درود شریف محبت کے ساتھ پڑیے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیک واصحابیک یا سیدی یا حبیب اللہ اے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا اے جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا وگر نہ روز محشر آہ حسرت ہے مسلمانوں بچوں تمام بے حودہ کاموں سے کہ اس زمانہ میں فتنہ و فساد کی کثرت ہے کوئی مرزئی خارجی رافضی لیکن خدا کا شکر ہے کہ مومن فقط اہل سنت ہیں تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس مبارک جماعت میں اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے حمد و صلات کے بعد مقتدر سادات اکرام مشایخ اعظام علماء ملت صاحبان محبت و مبدت عاشقان رسول علمان اصحاب رسول و بستگان دامن آل رسول عظیم الشان تاریخی لبیت اسلام کانفرنس میں ہم سب حاضر ہیں یہ مرکز نور ہے اہل حق جمع ہیں اور یہ مرکزی ایسا ہے اگر غور کریں تو نام ہی سرات مستقیم ہے اس کے بڑے گہرے میں نہیں بہت بریقی میں سوچیں تو بہت کچھ آپ پاس سکیں گے تو یقیناً حضور حقیم الامت مفتی احمد یار صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں پل سرات کی مثال کوئی ہے تو آپ نے فرمایا ہے بہت بڑا قد ہے مفتی احمد یار کو کوئی چھوٹا مرد نہیں بہت بڑی ہستی فیضانِ آلہ حضرت کا ٹھٹھے مارتہ سمندر یہ لفظ نہیں حقیقت ہے جسے دنیا حقیم الامت کہتی ہے پوچھا گیا کہ دنیا میں پل سرات کی مثال ہے تو فرمایا ہے تو عرض کی گئی کہ حضور وہ کیا ہے فرمایا وہ سراتِ مستقیم ہیں پہلے پل سرات وہ مشکل کتنا ہے بریق کتنا ہے وہ ذہن میں بندے کو رکھنا چاہیے اور پھر فرمایا کہ وہ سراتِ مستقیم ہیں پتا چلا آسان کام نہیں یہاں پہ چلنا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے کہ بندہ گمرہی سے محفوظ رہے صحیح عقیدے پر قائم رہے اگلا فیصلہ سنو دل تھنڈے ہو جائیں گے حضور مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں پل سرات کی مثال سراتِ مستقیم ہے اور سراتِ مستقیم کا نام عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے جی تو عقیدہ کی اہمیت اب وقت نہیں کہ میں ارز کروں عقیدہ کے بغیر کچھ بھی نہیں عمل کی حسیت بھی ہے تو عقیدے کے ساتھ اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ سے ارز کرتا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے یا اپنے حساب سے عبادت کرتا ہے صرف حضور کو آخری نبی نہیں مانتا تو آپ کا کیا فتوہ ہے بولیے دیلیں نہ بولیں یہ لعدہ بات ہے کہ طبیعت علیل ہے لیکن جس جذبے اور محبت سے ہم آئے ہیں وہ ہمیشہ جوان رہے گا ہاں جی تو وہ کون ہے بولیے کافر نمازیں عبادتیں خدمت خلق سب کچھ کیوں اس کا بگاڑ عمل میں آیا یا نظریے میں آیا عقیدے میں بگاڑ آیا نا تو عقیدے کا بگاڑ تباہ کر دیتا ہے ہر چیز عقیدے کی خرابی ہر چیز بہاں کے لے جاتی ہے ہزاروں سال کی عبادتیں ہوں ذرہ برابر بھی نظریے میں خرابی آ جائے تو بندے کا سب کچھ چلا جاتا ہے اللہ اکبر جللہ شانو تو اس اعتبار سے میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں بعض لوگ آج نہ بھول جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل سنت کی رگو میں عدب ہے اہل سنت عدب کا نام ہے اہل سنت کی آنکھوں میں سب سے زیادہ حیاء ہے لیکن اس معاملے میں آ کر بہت دفعہ وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں یہ شاجی ہیں یہ شاجی ہیں یہ شاجی ہیں میں نے کہا ایک شاجی نام کا شاجی اگر مرضی ہو جائے تو کیا فتوہ ہے نبی کا بیٹا ہے نبی کا بیٹا نو علیہ السلام کا شگا بیٹا ہے انہو لیس من احلق انہو عمل غیر صالح فرمایا کہ یہ تیرا نہیں آگے وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ تیرا نہیں نبی کا شگا بیٹا ہو عقیدہ خراب ہو جائے نظریہ خراب ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے یہ تیرا نہیں تو چودہ سو سال کے بعد وہ شاجی کون ہیں وہ کون سے شاجی ہیں وہ کیسے شاجی ہیں شاجی وہی ہیں جس کا نظریہ ٹھیک ہے شاجی وہی ہیں جو بڑے شاجی کا حیاء کرتے ہیں تو اس اعتبار سے مقتدر سامی نظرات یہ واضح رکھیں عقیدہ احل سنت ہے تو سب کچھ ہے اللہ اکبر جللہ شانو اور آج میں صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب قبلہ پر جو آزمائش ہے اس اللہ کے ولی پر اللہ کے اس مقرب بندے پر ایک آزمائش ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب یہ طاقتیں دباتی ہیں تو پھر مختلف طریقوں سے دباتی ہیں اور پھر آخر پر آ کر یہ جنگ لڑنی پڑتی ہے کہ ان کو دبا دو یا یہ بات نہیں مانتا اس کو جیل میں ڈال دو تو یہ ایک پھر آخر پر اصحابی جنگ ہوتی ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی جس کا نام ہے سنیت صرف پاکستان میں نہیں خارجیت صرف پاکستان میں نہیں رخضیت صرف پاکستان میں نہیں باطل بھرکے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے اشرف آصف جلالی کی تکلیف پوری دنیا میں ہے پوری دنیا کے خارجیوں کو درد ہے پوری دنیا کے رخضیوں کو درد ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیدنا امیرِ معاویہ سمینار کرنا یہ چھوٹا درد ہے مسئلہ ایمانِ ابھی طالب پر دلائل کے ساتھ بات کرنا یہ کوئی چھوٹا درد ہے یہ سارے کے سارے پچھلے درد آج کٹھے ہیں اور یہ کٹھی یہ سارے کی سارے جو مسائل ہیں اس وجہ سے آج اس شخصیت کو دبایا جا رہا ہے لیکن یاد رکھیں یہ شخص گرفتار نہیں ہوا بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں کٹارہِ اہلِ سنت میں جتنے لوگ آج گرفتار ہوئے ہیں آپ کو سمجھ نہیں کہ ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا کر رہی ہے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے یہ خود سوچیں گے کیا ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں اور اس اعتبار سے نعرہ تکریر نعرہ رسالت نعرہ رسالت شیرہِ ستتہ مولانا مولانا مفتی تنمیر اور نقشبندی کٹوی سہے آستانہ علیہ کوٹلا شریف آستانہ علیہ کوٹلا شریف ماشاءاللہ کوٹلا شریف کے دونوں چشم و جراغ اور دونوں یہ چاند کتنے پیارے لگتے ہیں کہہ دو سبحان اللہ آستانہ علیہ کوٹلا شریف آستانہ علیہ کوٹلا شریف اللہ اکبر مزرگوں کی زیارت بھی کریں اور تشریف رکھیں اللہ اکبر ایک برتبہ محمد سے کہہ دو ہر صحابی نبی مجھے تھوڑی آواز لگ رہی ہے یا بیسے مجھے وہاں میں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کسوٹی ہے یہ کسوٹی ہر صحابی نبی یہ ہر پہ مسئلہ ہے ہر پہ مسئلہ ہے صحابی نبی پہ جنتی پہ مسئلہ نہیں ہر پہ مسئلہ ہے ہر پہ مسئلہ ہے تھوڑا سا وقت ہوتا تو میں اسے کھولتا یہ ہر پہ مسئلہ ہے یہ جو کہتے ہیں کہ ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں ہم بھی صحابہ کو مانتے ہیں جی سارے صحابہ کو مانتے ہیں یہ ہر کا مسئلہ ہر بول اگر تجھے درد نہیں تو ہر اگر تجھے درد نہیں تو بول ہر اور جب ہر بولا جائے گا تو پھر درد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس کے چیرے پر ہے اللہ اکبر جللہ شانوں یہ جو بولا گیا ہے تو پھر اس کی آواز کہاں کہاں سے آئی ہے آپ کو پتا ہے اللہ اکبر تو اس لیے محبت کے ساتھ آپ جواب تو سبحان اللہ دیتے ہیں ہر صحابی نبی لیکن آپ اس انداز سے جنتی 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 اللہ اکبر جللہ شانوں تو اس اعتبار سے آپ فکر ماند نہ ہوں پریشان نہ ہوں ہماری جزومہ داریاں ہیں آپ سب کی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے آواز بلند کرنی ہے دیگر جو حکم ہوگا قیادت کا وہ بالکل اس میں سستی نہیں کرنی لیکن پریشان نہیں ہونا بالکل پریشان نہیں ہونا انقریب وہ مرد حر آپ کے سامنے ہوگا یہ اس جوٹی تسلی نہیں اللہ اکبر میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دوسری بات آپ کے سامنے یہ میں ارز کر رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا کی قوتیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ صرف ڈاکٹر شرف آصف جلالی صاحب جیل میں ہیں تو یہ صرف پاکستان کا یا پنجاب میں مسئلہ ہے نہیں آپ کو پتہ نہیں کہ اس مرد کی درد کہاں کہاں ہے لوگوں کو اور کہاں کہاں سے دباؤ ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر تو اس لیے اللہ پاک فضل فرمائے تو یہ ایک جنگ ہے اس آبی جنگ ہے قوت کے ساتھ اس مرد حر نے وہ جو رستہ پنایا ہے سبحان اللہ ایک عظیمت کا رستہ ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اپنا کام کیجئے جب آواز آئے تو بلکل کھڑے ہو جائیے صفے بنا لیجئے اور جو بھی آواز آئے اس پہ لبیق کہیے اللہ اکبر جللہ شانوں اب انشاءاللہ تبارک وطالعہ جللہ مجدو کریم سچ اور جوٹ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اور بڑے بڑے اللہ اکبر جللہ شانوں آپ کو ستیجوں کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے ہیرو کون تھے اور زیرو کون ہو رہے ہیں کس طرح ہو رہے ہیں کیسے آج گرفتار ہو چکے ہیں اللہ اکبر جللہ شانوں سب آپ کے سامنے ہیں تو اس احتوار سے اللہ پاک ڈاکٹر صاحب قبلہ کا سایہ اہل سنت پر تدیر دراز فرمائے اور میں سچی بات ارز کر رہا ہوں مختصر ارز کرنا ہوں گفتگو کو سمیٹھنے لگا ہوں مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اور میں اپنی قبر کو سامنے رہتے ہیں بلکل کسی شخصیت کا ساتھ نہیں یہ حق کا ساتھ ہے میں سچی بات آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اور میں ہر نماز میں تحجیس میں یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ ایک تو میری زبان پر آخری وقت کلمہ جاری ہو اور آخری دم تک حق کا ساتھ ہو یہ حقیقت ارز کر رہا ہوں اور یہ حق کا ساتھ ہے اور آپ پوری دنیا کے اندر جتنے سجیدہ فکر علماء ہیں بلعموم پوری دنیا کے اندر اور بلخصوص پاکستان کے اندر جتنے بھی سجیدہ اہل حق علماء ہیں وہ سارے کے سارے ڈاکٹر صاحب قبلہ کے ساتھ ہیں یہ الادہ بات ہے کہ کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے نہیں کچھ بولتے ہیں کچھ بولتے اللہ اکبر جللہ شانو تو اس اعتبار سے بلک اور اس کے آپ کے سامنے ایک دلیل رکھ دیتا ہوں اس کا کوئی جواب دے ایک مسئلہ لکھو میاں صاحب قبلہ تشیدہ ایک مسئلہ لکھو یہی مسئلہ لکھو ایسے دھارے مارنے سے کام نہیں چند فضائل 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 اور فضائل کا منکر کون ہے نفس مسئلہ پر تم نے کتنی تقریریں کی ہیں کتنے دلائل دیئے ہیں تم نے نفس مسئلہ پر کیا کیا تم نے کنن فرنس سے کر کر کہ فضائل فضائل کا کون منکر ہے اس مرد کی خود کتنے سیکڑو تقریریں سیدہ ظاہرہ پاک کے فضائل پر موجود ہیں درس حدیث میں جو مرد کہہ رہا ہے کہ جب ہاتھ کٹنے کی باری آئے تو سیدہ پاک کا نام بھی نہ لو درس حدیث میں خود فرمارے اللہ فضائل کی بات نہیں یہاں نظریہ کی بات ہے عقیدہ کی بات ہے نفس مسئلہ پر ہو چودہ سو سال سے جو نظریہ اہل حق کا ہے وہی نظریہ ڈاکٹر شرپاہ صرف جلالی کا اور وہی انہوں نے بیان کیا ہے اور پھر مقتدر سامی نظرات تمام علماء سے مسئلہ پوچھیں شیوخ الحدیث سے مسئلہ پوچھیں فقہہ سے مسئلہ پوچھیں لکھ کے آپ پوچھیں آپ عوام ہے نا بیٹھیں مسئلہ لکھیں کسی مفتی سے پوچھیں ایسے مفتی نہ ہو مفتی سے پوچھیں جو صحیح معنوں میں مسندہ رشاد پر تشریف فرمائے صحیح معنوں میں اس سے مسئلہ پوچھیں فتوہ پھر آپ نیٹ پر شائع کر دیں آج تک فتوہ لگا کیوں نہیں فتوہ کیوں نہیں لگا اور میں صرف اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں پوری دنیا میں جتنے رضوی لکھانے والے ہو جتنے رضوی لکھانے والے ہو تم کو تو اب چپ نہیں رہنا چاہیے رضا نام چپ رہنے والوں کا ہے چپ رہنے والے رضا والے ہیں رضا والے چپ نہیں رہتے اور رضوی بھی اب بولیں میرا کسی خاص رضوی کی طرف اشارہ نہیں ہمارا اختلاف عقیدے کا موجود ہے خدا کے مسئلے پر لفظ خدا پر دیگر اختلافات ہمارے بالکل عقائد کے موجود ہیں اور میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں اللہ اکبر جللہ شانو بعد جب اتحاد کی ہوتی ہے تو اس پر کوئی یہ وسوسانہ دے میں صرف اتنی بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ رضوی کو اب کیا مسئلہ ہے کوئی پاکستان میں رضوی ہے یا انڈیا میں رضوی ہے یا جہاں بھی رضوی ہے جو رضوی ہے اسے کیا مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے جب ریلی شریف سے فتو آ گیا ہے اب درد کیا ہے کیا درد ہے آپ تو چپ کیوں ہو اللہ اکبر جللہ شانو بڑے بڑے شازور ہزارہ دنیا اندر آئے جد پیغام مولادہ ملے اب اس ترجال اٹھائے اور کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اتباری بڑے بڑے لوگ سو گئے ہیں توتی جن کے بولتے تھے وہ سارے سو گئے ہیں بول پڑو حق کے ساتھ بول پڑو حق پر بول پڑو حق کا ساتھ دو اس جہاں میں بھی تمہارے نعرے لگیں گے اگلے جہاں میں بھی تمہارے نعرے لگیں گے اللہ اکبر جللہ شانو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انشاءاللہ ہمیشہ بول والا حق والوں کا ہوتا ہے سچ والوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی بول والا ہوتا ہے یہ دیکھیں جتنے چہرے ہیں کچھ تشریف فرما اللہ اکبر ہیں تشریف لے گئے ہیں اللہ اکبر کیسے کیسے یہ مرد ہیں اور کیسا نور ہے تو اس سہتبار سے مقتدر صاحبی نظرات مجھے یہ پیغام آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ اس سہتبار سے ذرہ برابر بھی دولنے کی ضرورت نہیں صرف بولنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اللہ اکبر جللہ شانو تو اس سہتبار سے اور ایک اور بات بھی ارز کر کے بالکل اجازت چاہوں گا اس مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان و رضمت عطا فرمائی ہے کہ اس مرد کے ڈھٹ جانے کی وجہ سے آج گلی گلی میں گلی گلی میں علی علی بھی ہو رہا ہے اور نگر نگر میں ابوبکر بھوکر آپ دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر جللہ شانو لیکن آج کچھ لوگ اسے مسیوز کرنا چاہتے ہیں اور اس سہتبار سے اس سٹیج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور پھر کا وریعت کو ہوا دینے کے لیے یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی بروں سے محفوظ فرمائے اللہ ہمیشہ اہل حق کا ہمیں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے نمازوں میں دعاوں میں اور تحجد میں اپنی عبادتوں کے بعد دعاوں میں جلالی صاحب قبلہ کے لیے خصوصی دعا کریں میں صرف اتنی بات ارز کرتا ہوں پوری دنیا اہل سنت کے پاس ڈاکٹر جلالی صاحب کا سہنی کوئی نہیں وآخر دعای شہر اہل سنت حضرت اللہ مولانا مفتی تنویر ہے من نقشبندی کو تنویر صاحب اچھی نعرہ لاؤنے یہاں پر نعرہ تکبیر نعرہ رسال قبلہ مفتی صاحب مفتی تنویر صاحب صرف آپ کی محبت کی وجہ سے آیا ہے حالانکہ بہت مصروف تھے آپ کی محبت کی وجہ سے ہم کا استقبال کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسال الحمدللہ الحمدللہ اللذی خلق الارد والسما وصلاة وسلام علی اشرف الخلق والرسل وحاتم الانبیاء وعلا آلہی واسحابہ اللذین هم نجوم الہدا صلوات اللہ علیہم دائما نبدا وعولیاء ملتہی خصوصا علی غوث الورا وعلماء اہل سنتہی خصوصا علی احمد رضا علی صدق وصفا والوفا قال اللہ جل شانه فی کتابه المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعَزِّ رُوهُ صدق اللہ مولانا العظیم ایک مرتبہ دروشی پر یا اللہ صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسل علی جملہ علماء کرام مفتیان کرام شیوخ الاحادیث مشایخ ازام جملہ عوام اہل سنت مقتدر علماء مشایخ خطابات فرما چکے اور اپنا اظہار خیال فرمائیں گے میں بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں میرا بولنا گفتگو کرنا بنتا نہیں ہے میں صرف دو چار باتیں کر کے اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جو حضرت کنز العلماء کو گرفتار کیا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے زیادتی ہے گرفتار کرنا بنتا نہیں ہے امت کا مسلمہ یہ مسئلہ ہے کہ کائنات میں انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بار من کل الوجو حضرت سگدنا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی کا مرتبہ ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور پھر جو مسئلہ حضرت اللہ اللہ تعالی کی عبارت کا جواب کسی نے نہیں دیا کسی شخص نے اگر کسی نے دیا بھی ہے تو میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی شخص نے تصفیہ ماں بین سنی و شیعہ جو عبارت حضرت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے پیش کی ہے اس کا جواب آج تک آیا ہی نہیں ہے اور دوسرا عدالت میں کسی بھی لحاظ سے بات کو سنا ہی نہیں جا رہا کم از کم ان کے دلائل تو سن لو کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اور جس طرح ابھی محترم کے رہے تھے کہ وہ سارے کہتے ہیں کہ تم حق بجانب ہو اس کے باوجود علماء کے ساتھ یہ ظلم و ستم کرنا حالانکہ تاریخ میں امام مالک رضی اللہ تعالی نے ہو آپ سے لے کر فضل حق خیر عبادی مفتی انعائت مد کا اور بھی تک یہ ظلم ہوئے ہیں وہ تو کرنے والے انگریز تھے کافر تھے ان سے ہمارا گلہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے وہ کافر تھے دشمن تھے اسلام کے تم کلمہ بھی پڑھتے ہو اور پھر علماء کو گرفتاریاں بھی کرتے ہو علماء کے ساتھ زیادتیاں بھی کرتے ہو اور بلخصوص ایک اہل السنہ والجمع ہمیں ہمارے بڑے بڑے اکابرین کو ایک سائیڈ پہ رگایا جا رہا ہے ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں خدا رہا عدالتیں اپنا انصاف فراہم کریں اور حضرت ڈاکٹر اشرف آصف جلالی حافظ اللہ تعالی کو جو بلا جو آز گرفتار کیا ہے ہم ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں اور یہ جتنی بھی پاکستان میں فضاء خراب ہوئی ہے کن کن مواقع پہ اگر دشمنان اسلام وہ نبی علیہ اسلام کی توہین کرتے ہیں یا صحابہ اکرام کی توہین ہوتی ہے قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی مرد بولتا ہے پاکستان میں وہ حضرت اشرف آصف جلالی بولتے ہیں وجہ ہی یہ ہے کہ دشمن قوتیں برداشت نہیں کر سکتی اس نام کو لیکن تم تو کلمہ پڑھتے ہو اور یہ پاکستان ہے میں پچھلے دنوں ایک پڑھ رہا تھا کہ یہ نظام ایسا ہے کہ ایک ہاتھی بھاگا جا رہا تھا تو اس سے پوچھا کہ تم کیوں بھاگے جا رہے ہو اس نے کہا کہ پاکستان کی کسی عطالت میں بھینس پہ مقدمہ ہو گیا ہے میں بھاگ رہا ہوں اس نے کہا تم تو ہاتھی ہو تم کیوں بھاگے جا رہے ہو اس نے کہا یہ پکڑ کے لے جاتے ہیں بیس سال تو مجھے ثابت کرتے ہو لگ جائیں گے کہ میں بہنس نہیں میں آتی ہوں یہ نظام ہے پاکستان میں میرا اللہ ہم سب کو حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ شاہد صاحب بڑے ہی پر انداز میں خطاب فرما رہے تھے دیکھیں کتنی خوش قسمتی ہماری ہمارے سامنے قبلہ شیخ حدیث حضرت علامہ مولانا عشاء عمد حقانی جلالی صاحب ہمارے سادہ محترم جب سے پروگرام شروع ہے آپ تشریف فرمائے سب کہہ دے سبحان اللہ تتوسری تھکے دے نہیں ایک حال کہہ کہ پوچھنا جانا تھکے دے نہیں دوسری شخصیت شیخ حضرت علامہ مولانا مفتی کمر سید سیالوی صاحب ماشاء اللہ سارے قید سبحان اللہ پروگرام سے شروع سے اب تک تشریف فرمائے تو اب میں مختصر وقت کے لیے دعویٰ دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا اشرف شاد صاحب آپ آتے ہیں اور مختصر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سارے دوست عبادہ کرتے ہیں کہ جب دعا ہوگی تو پھر جانا نعرہ رسالت یا رسول اللہ رب رب الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علیق سید المرسل اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ید اللہ علی جمع صدق اللہ مولن العظیم وصدق رسول نبی کریم العمین جس نظر نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بسارت پہ لاکھوں سلام اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ ہوگی عزیزان گرام مرکز اہل سنت مرکز صراط مستقیم لاہور پاکستان میں لبی اسلام کانفت منقق قضیر ہے جس میں مقدر اقابر علماء مشایخ صدات کرام قائدین اہل سنت اپنے ملفوزات آلیہ سے ہم کو نواز چکے ہیں آج ہم جس شخصیت کی حوصلہ افضائی جس شخصیت کو سلام عقیدت جس شخصیت کی خدمات دینیا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں میری مراد محدث لاہوری استاذ العلاماء شیخ الحدیث و تفسیر مفقر اسلام کنز العلاماء حضرت اللامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دھامت برقاتم القجسیہ ہیں آج قبلہ ڈاکٹر صاحب جیل کی سلاحوں میں ایک جرم میں ہے ایک جرم کی پاداش میں ہے اور وہ جرم ان کا یہ ہے کہ ان دے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ناموس صحابہ کے تحفظ کے لیے ناموس اہل بیت کے تحفظ کے لیے ناموس اہل بیت اور ناموس اولیاء اللہ کے تحفظ کے لیے عقائد اہل سنت کے تربیج و اشاعت کے لیے جو اپنی شب و روز کو قربان کیا ہے آج ان کی پداش میں میرے قائد کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بیچ دیا گیا لیکن یاد رکھئے حافظ الحدیث شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد جلال دین نور اللہ مر قد ہوں کے ایک عظیم شاغر جن کا تعارف مجھے جانشین شہید اے سنت حضرت علامہ سابزادہ عطا المصطفی نوری رحمت اللہ تعالی مہتمیم جامعہ قادریہ رزویہ فیصل آباد سرگو دار انہوں نے کروایا چونکہ میں نے جامعہ قادریہ رزویہ کی سفارت کے لیے انیس ممالک کا سفر کی ہے پورا یورپ پورا یوکے اور پورا یو ایس الحمدللہ رب العالم حضرت نے فرمایا کہ جب آپ یو ای میں جائیں تو مولانا اکرم المعروف ٹی ٹی ایس سے مل تو میں گیا جا کر میں نے فون کیا مطلقہ نمبر پر تو میں نے کہا مولانا محمد اکرم المعروف ٹی ٹی ایس انہوں نے فرمایا میرا سٹیٹس بھر گیا ہے ہم میں کیکی ایس ہو گیا ہم میں کیکی ایس ہو گیا ہم میں نے ان سے ملاقات کا وقت گیا میں گیا پوچھا میں نے کہا حضور آپ کو ٹی ٹی ایس کیوں کہتے آپ کو ٹی ٹی ایس کیوں کہتے فرمانے لگے ٹی ٹی ایس کا مطلب یہ ٹنہ ٹن سن یہ سٹیج والے بھی کہہ دیں سب کہہ دیں سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ابھی بھی مزہ نہیں آیا مرکز میں بیٹے ہیں سینے کا جور لگا کر کہتے سبحان اللہ میں نے فرمان لگ میں مدینہ شریف گیا تو مدینہ شریف میں میں ایک صاحب کو ملا جو شکل سے سورس سے بہت بزرگ نظر آ رہی تھے قریب گیا میں نے کہا حضور کہاں سے تشریف لائے عرض کیا کہ میں انڈیا سے آیا حضرت کیا کام کرتے خادم الحادیث یعنی شیخ حدیث ہوں اچھا تو نمازیں تو مدینہ شریف میں اور حرب شریف میں باجمات ہو رہی ہیں الحمدللہ فرمان لگے لکھ دی لانت لانت میرے پاکستان میں شیخ الحدی انڈیا میں شیخ الحدی بنگلہ میں شیخ الحدی اور بقات المکرمہ اور مدینہ المنور میں ان نجدیوں کے چڑھوں میں سیڑے دیا آج جن کو ہم امام المناظرین کہتے ہیں جن کو ہم امام المناظرین کہتے ہیں ان کا فتوہ مجھے مفتی محمد عباس عریض صاحب نے شارجہ میں بتلایا مولانا اکرم صاحب رحمت اللہ فرمان لگی کہ آپ مولانا نے فتوہ جاری کر دیا کہ ان نجدیوں کے پیچھے نماز جائز ہے میں کہا کہ ممکن نہیں ممکن نہیں یہاں سے پندرہ سال پہلے کی بات ترس ممکن ممکن ترس کہ ممکن 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 جو افکارِ رضا سے منسلک رہے گا پڑے گو شیخ القرآن ہو شیخ الحدیث ہو خطیبِ آزم ہو صدر القدرِ سین ہو شیخ ہو کچھ بھی ہو بچے گا وہ جو سرکارِ آلہ حضرت کی تعلیمات پر متسلک ہوگا سرکارِ آلہ حضرت کی تعلیمات پر متسلک ہوگا وہی بچے گا میں کہتا ہوں آپ اپنے مدارت چلائیں اپنی خانگائیں چلائیں اپنی پیری موری بھی چلائیں اپنی تنظیمات کو چلائیں خدا راہ امامِ انقلاب بلند آواز کہہ دیجئے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے امامِ انقلاب امامِ زمانہ امامِ جلالی کی صدا پر ٹکٹے ہو جاؤ وہ صدا کیا ہے ایک ہی صدا ہے کہ ہم ہم کسی راکسی کی سٹیج کی زینت نہیں بن سکتے ہم کسی مجدی کی سٹیج کی زینت نہیں بن سکتے ہم کسی خالفی کی سٹیج کی زینت نہیں بن سکتے ہم کسی دیوبندی کی اسٹیٹ کی زینب نہیں بن چکتے ایک نکتہ پر اگھٹا ہو جائیں وہ نکتہ سنی ہے سنی پر اگھٹے ہو جاؤ اور سنی وہی ہے جو آلہ حضرت کے افتار آلہ حضرت کے نظریات آلہ حضرت کا منشور آلہ حضرت کے قیالات پر متفق کے اور وہ آلہ حضرت کا نظریہ عشق رسالت ہے وہ عشق رسالت ہے میرے امام کو آج کئی دنوں سے پابند سلاسل کیا دیا جرم صرف ایک ہے عشق رسول کا اور اگر عشق رسول جرم ہے تو خدا کی قسم اس مرکز اہل سنت پر اعلان کرتا ہوں یہ تمام شاہیوں تمام مشاہد تمام صادات تمام عشقانِ رسول اس جرم میں جہر جانے کے لیے امام کا تنیار ہے یا رسول اللہ لبائی لبائی یہ عشقانِ رسول تنیار ہے چونکہ میرے امام نے فرمایا تھا جیر کا راستہ جیر کا راستہ جیر کا راستہ مرانے والا سے آج کی سعظی مشان لبائی اسلام کانچنس کے توصل سے یہ اگر کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حکومت ہوش کے ناخل نے اہل سنت کے صبر کو مزید نازم آیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور اگر اہل سنت کے صبر کے فرمانے کو مزید آزم آیا گیا تو پھر ہر گل کریا کریا بستی بستی نگاہ مگر سے امام جلالی نکلے گا تمہیں جیلوں میں گنجیش نہیں لے گی امام جلالی کے اتنے چاہنے والے لوگ عالمی اسلام میں موجود ہیں میں حکومت سے فل پور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے قائد امام جلالی کو فل پور رہائی لی جائے نجائد مقدمات کو ختم کیا جائے اور دوسری بات جو اوقاف کے لیے حکومت نے اوقاف کی مد مدارس مساجد خانگائی اور دیگر موقعات کی وقشد عملات کو اپنی تحویم میں لینے کے لیے جو ایک یہودی ایجنڈا یہودی نماد پھر منظور کیا ہے کہ تمام عملات وقشد عملات کو حکومت اپنے قبضہ میں لے رہی ہے یہ پھر منظور ہو چکا اس کا محتمیم اس کا ناظیم حکومت کو بدلالے کا بابند کہ اس نے پیسے کہاں سے لیے زمین کہاں سے خریدی تعمیر کہاں سے ہوئی وہ ادارت چلا کہاں سے رہا ہے اگر نہیں بدلائے گا تو اس کو چھ ماں قائد چھ ماں قائد اور پھر اگر نہیں بدلائے گا تو دو سال قائد اور پچیس لاکھ جرمانہ ہوگا ہم حکومت کے اس سال مانا بلکو مسترد کرتے ہیں ہم حکومت کے اس بلکو مسترد کرتے ہیں نہیں مانتے دعا کرتا ہوں یا اللہ اس پر خز اہل سنت کو قائم فرمات قیام تک شاد اور عباد فرمات ان کے عباد کرنے والوں کو عباد فرمات میرے قائد امام جلالی کو جلد باعزت رہائی فرمات دو میرے لگوانے ملکر بارو بلند آواز سے جواب دینا ہے ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی ہر صحاب یہ نبی ہم عزت رسول کے ہم عزت رسول ہم جاب رے بطی کتاب کے لئے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مختار رزوی صاحب گوجر خان اسلام بات سے تشریف لائے رفتی صاحب لارہ تکبیل لارہ رسالت لارہ رسالت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ اَسْتَقَابُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيم محبت سے ایک دفعہ درود پاک پڑھئے السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَعَسْخَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ امارے نبی مکرم حضور خاتم النبیجین جناب محمد کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبیم یہ امت آخری امت ہے اور آپ کی کتاب قرآن مجید آخری کتاب ہے نبوت کے بعد آپ آخری نبی ہیں نبوت کے بعد اسلام میں خلافتِ راشدہ ہے خلافتِ راشدہ اور خلیفہِ راشد اول خلیفہِ راشد اول پہلے خلیفہ حضرتِ ممباِ صدق و صفا مادنِ جود و عطا خلیفہِ مابوبِ ربِ اکبر جنابِ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وآردہ کی ہستی ہے ابھی تک آلِ سنت کے سٹیجوں پر علماء کی جگہ قوالوں نے لے لی ہے مادرت کے ساتھ قوال آگئے ہیں نقیبِ محفل قوالی کرتا ہے نادخان قوالی کرتے ہیں قوال آگئے ہیں راگ آگئے ہیں اور دلیل کی بات ہماری قوم سننے کے لیے تیار ہی اسی وجہ سے ابھی تک وہ لوگ جو آلِ سنت کا لیبل لگائے ہوئے اندر سے رافضی ہیں اندر سے رافضی اوپر سے آلِ سنت کا لیبل ابھی تک وہ آلِ سنت کیوں اسی ڈگر پر رکھنا چاہتے ہیں یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ آلِ سنت و جماعت کی کریم بیٹھی ہوئی ہے ہمیں اس بات کا آدھ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سچیجوں پر قرآن کی دلیل سے بات کریں گے حدیث کی دلیل سے بات کریں گے اپنی قوم کو سنائیں گے اور اپنی قوم کو راغب کریں گے اس پر میں آپ کی حدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں جب تک ہماری قوم کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ نواردہ حضور نبی رحمت نور مجسم خاتم النبی جین جناب محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم آ کے بعد آپ کے خلیفہ ہیں سمجھ آئے گے کوئی تاکھو نو سبحان اللہ اے نا گوجرہ دست ہے میں گوجرخان ہوں آیا جی تو میں اپنے شہر بڑھا نہیں دیتا ہے نا کی تل بڑھے لائے پی رہاں میں کہا اگر پولیس انتظامیہ خطیب چل سی نسا برچہ چل لیکن سا جی جب تک ہماری قوم کے ذہن کے اندر یہ بات نہیں آئے گی اور یہاں پر نعرہ لگ رہا ہے میں اس کی نفی نہیں کرتا یا صدیق یا علی نے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا علی کیوں اس نعرے کو باب مدینہ علم تاجدار اللہ تعالی مولا مرتضی شہر خدا حضرت علی کررام اللہ واجو کریم نے خود بتایا ہے اس کی ترتیب کو حضرت امام محمد ابن انفیہ کی روایت جو موجود ہے بخاری شریف کے اندر اسادزہ موجود ہے مجھ سے بڑے میں تو ابھی بچہ ہوں حضرت امام محمد ابن انفیہ کی روایت جو موجود ہے جو حضرت علی المرتضی شہر خدا سے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بعد کون ہے اے سمہ سمہ آنتا یا عبی لا سمہ عثمان کہیے نا زور سے سمان اللہ پورے زور سے کہیے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں اسی بات پر جب تک ہماری قوم کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی ابھی تک ہمارے بندے یہی تقریر کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے آبا اکرام ہیں اور ادھر اہل بیعت ہیں یہ ام المومنین بی بی آئیشہ صدیقہ کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ ام المومنین حضرت بی بی حفظہ کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سسر ہیں وہ آل بیعت کے باپ ہیں شکت نہیں ہے تا پھر تونتے آؤ آخر سبحان اللہ پورے زور سے کہو سبحان اللہ اگر بات سمجھ آ گئی ہے یہ آل بیعت کے بھی باپ ہیں اور خلافت راشدہ نبوت کے بعد منصب ہے جس پر حضور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واردہ کو اپنے وسال کے وقت اپنی حیاتِ ظاہری میں فائز فرمایا اور آخری جمعہ میں پیش کرتا ہوں اس پر آپ دنیا کا یہ حصول دیکھیں اللہ کی طرف سے بلاوا آجائے پیر صاحب کو تو پیر صاحب آخری کوئی وسیعت کرتے ہیں اپنے نظام کو کسی کے حوالے کرتے ہیں حضور خاتم النبیجین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کو اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور آپ نے اپنی آلِ بیعتی نہیں نظامِ اسلامی نے اپنی ساری امت جس شخصیت کے حوالے فرمائی اس کا نام ابو بکر سے تھی اگر دلیل میں وزن رہتا ہوں اتنا تو سبان اللہ کا مر اے نہیں میں جتنا اس کا وزن سمجھتا ہوں اتنی سبان اللہ آپ نے نہیں کہی اور جس ہستی کے سپورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت اور سارا نظامِ اسلام فرما دیا اور اگر کوئی دلیل نہ بھی ہوتی کوئی دلیل نہ بھی ہوتی تو علیکم بے سنتی وَسُنَّتِ خُلْفَارْ رَاشِدِينَ الْمَادِهِ دلیل ہے ابو بکر صدیق کا فرمان بھی دلیل امت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خُلْفَارْ رَاشِدِينَ کی سنت کو اپنی سنت کی طرح لازم قرار دیا ہے یہ تو دلیل بھی ہے باغفِ دک پر وراثت پر دلیل بھی موجود ہے جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نواردہ نے پیش فرمائی یہ مقامِ خلافت ہے اور جو کہتے ہیں ہم بڑے صوفی ہیں اور ہم بڑا تصوف کا علم رکھتے ہیں حضرت شاہ اکبر کو پڑھے حضرت ابنِ عربی رضی اللہ نواردہ نے کیا فرمایا ہے کہ مقامِ خلافت اور نیابتِ رسالتِ محمدِ مصطفی یہ ابو بکر صدیق کی ذات کو نصیب ہے تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کو خطائے اجتہادی یہ آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا رافضیوں نے آپ کے ذہن میں ایسا بٹھا دیا دیکھیں سامنے کون ہے سامنے کون ہے وہ خلیفہِ راشد اول ہیں اور قرآنِ مجید کی یہ آئے مبارکہ اللہ رسول کے بعد اس عمت میں اولی اللہ من کم پہلا کون ہے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ رسول کا حکم ماناو اور ابو بکر صدیق کی اطاعت کرو محضر صاحبین حضرات ہمیں اپنی قوم کو مقامِ خلافوں تو نعابتِ رسالتِ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جیسے اپنا جانشین مکرف فرمایا وہ حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واردہ کی ہستی ہے اور آخر میں میں یہ عرض کروں گا فارغ ہو گئے ہیں سب فارغ ہو گئے ہیں سب یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے قرآن کے نظام کے لئے بنا ہے عوام مسلمانوں کی اکثریت اہل سنت جانتی ہے یہ انگلینڈ سے آئے ہوا ہے ایجنڈا نہیں قبول کرتی ان سارے پیروں کے تانے پانے انگلینڈ میں تیار ہوئے ہیں اور لندن میں آیاشی کرنے والے پاکستان میں بھی آیاشیاں کر رہے ہیں یہ غیروں کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں آل سنت ان کو مصدر کرتی ہے اور آل سنت کہتی ہے کہ ہم کوئی پنیری نہیں ہے کہ جدر چاہو تم پٹ کے لگا لو نہیں ہم فکرِ رضا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہمارے ہاتھ میں امام اہل سنت امام شاہ آمد رضا بریلوی کا دامن ہے ہمارے ہاتھ کے اندر صدر شریعہ بدر طریقہ بولانا عمجد علی آدمی کا دامن ہے ہمارے ہاتھ میں محدد سیاد پاکستان بولانا سردار عمد صاحب چشتی قادری کا فیض ہے اور ہمارے ہاتھ میں حضر سید جلال الدین شاہ کا فیض ہے ہمارے اصلاح ساتھ آلہ حضرت امام اہل رضا بریلوی کی فکر سے متفق ہے انشاءاللہ اور عزیز ہم بھی مرتے دام تک اس فکر رضا کے جنڈے کو اوچھا رکھیں گے اور غداروں کے لئے یہی ہے غداروں کے لئے یہی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کے گئے ہو نا اپنا گھر چھوڑ کے گئے ہو دو چار دن ہی دعوت ہوتی ہے مہمانوں کی جی اور میں کہتا ہوں آپ کو اہل سنت بھی اب ادھر قبول نہیں کریں گے جی میں وہ اگلی بات نہیں کہتا دوبی والی خاص خاص جتنا قدر نہ میرا میرے پیر زوہر شاہ نوڑے آئیاں میں گلیاں دار اوڑا کھوڑا محل چڑھایا سائیاں جہاں بھی جائیں گے روشنیاں لٹائیں گے کسی چراغ کا اپنا مکاں نہیں ہوتا والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ماشاءاللہ بڑے پریانداز میں خطاب فرما رہے تھے حضرت علامہ مولانا مفتی مختار علی رزوی صاحب جو گوجر خان سے تشریف لائے ہم میں ناروں کی گونج میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جانے کانفرنس رون کے کانفرنس ہمارے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تنویر احمد نقش بندی کوٹنوی صاحب آستانہ علیہ کوٹنہ شریف تشریف لاتے خطاب رہا دیں نارے تکمیر نارے رسالات کھڑے ہوکے اکملہ مستیسہ کامشت اقبال کریں نارے رسالات نارے رسالات بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ دروت پاک پڑی السلام علیکم رسول اللہ اللہ سلام علیکم وبرکاتہ حامدًا ومصلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ رسا مَا مَدَدِي قِبْلَ اے دی مَدَدِي 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 مَا مَدَدِي وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْعُورِ اسمی مَدَدِي صَاحِبُ الْعَيْنِ الْقَمَالِي تَقَبْلْنِي وَلَا تَرْدُدْ سُوَالِي اَوْسْنِي سَيِّدِي اُنذُرْ بِحَالِ گَنْجْوَقْشِ فَيْضِ عَلَم مَذَرِ نُورِ خُدَا نَاقِصَرَا فِيْرِ کَامِل کَامِل عَرَا رَحْنُمَا گَنْجْوَقْشِ آپ کی مشعور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرک شرم خَاجَا امیر التیم لِقُتْبِ عَلَم پَنَا وَحَالِ مَا غَرِبَانُ خُدَا رَا يَقْنِگَا اللَّهَ جَلَّ شَانُهُ وَعَمَّنَ وَعَظَمَ شَانُهُ اس کی بارگاہے بے قسم بنا میں اس کی ذات و صفات کے لائق حمد و سنہ اور بارگاہے سرورِ کونین میں درود و سلام ارز کرنے کے بعد حاضرین مجلس برادرانِ اسلام آج کا یہ پروبرام لبھائک اسلام کانفرنس کے عنوان سے انعقاد وزیر ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ہمیشہ اسلام کا وفادار رکھے مجھے قبل اتنے مقررین نے خطابات فرمائے ان میں سے چند کی خطابات میں نے سنیں میں کوئی لمبی چوڑی تغریر نہیں کر رہا جو آل سنت کے اندر اجتراب ہے کہ فلان بندہ فلان طرف سلا گیا اب کیا بنے گا تو میں صرف اس کے اجتراب کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جس عقیدے پہ ہیں وہ عقیدہ حق اہل سنت والجماعت ہے یہ عقیدہ حق ہے اور حق کسی بندے کا محتاج نہیں ہوتا جنہوں میں سمجھانا چاہنا اللہ کرے انہوں میں سمجھانا حق کسی بندے کا محتاج نہیں ہوتا اور جو کسی کا محتاج ہو وہ حق نہیں ہوتا حق صرف اللہ رسول کا محتاج ہوتا ہے کسی کے آنے کسی کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے اور میں تو بلکہ یہ بات کہتا ہوں اورے شرے صدر کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کی روحانی توجہات کے ساتھ جو بندہ اپنے اباؤ اجداد کے عقائد سے ہٹ جائے مذہب سے ہٹ جائے نظریہ سے ہٹ جائے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا فیض سلب ہو چکا ہے اس کی روحانیت ختم ہو گئی جو بندہ یہ کہے کہ میں اپنا تعریف خود ہوں کوئی میرے باپ کا نام لے کے میرا تعریف نہ کروائے وہ اسی طرح پھنڈی جا کے ڈھکے کھاتا ہے اور جو یہ کہے کہ میری حصت میرے اقابر کی وجہ سے ہے وہ ہر تم عقیدہ علی سنت پہ قائم رہت ہے میرے اقابر حضرت میاں غلام دستگیر رحمت اللہ کی ابھی بات میں جس جلسے پہ گیا تھا وہاں مجھے ایک مندے نے سنائی عام عقیدہ علی سنت کے اندر اتنے مضبوط اور متشدد کیوں ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے اس حدد پڑھایا پترا اسے پاتا قیدہ دے کرو لکمہ نہیں کھانا عرض کی کی ادور وجہ کیا ہے فرمایا ایک لکمے سے سالوں کی روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے وہ جو لکمہ کھانے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جو جپے مارے اس کا کیا عشر ہوتا میرے اپا جی حضور حضرت امیہ علام دستگیر رحمت اللہ تعالی اللہ آپ تشریف لے گئے پیپل والا ہے یہ مون کھنڈا سے آگے وہاں پہ آپ تشریف لے گئے تو بیلی مٹھائی لے کے آئے برفی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی جب آپ نے تھوڑی سی تلی برفی کی موں میں ڈالی تو عرض کیا گیا حضور یہ فلان دکان سے آئی ہے وہ دکان رحمت جی کی تھی آپ نے اسی وقت اس کو موں سے انگلی ڈال کے نکال کے تھوڑ دیا اور فرمایا ہم رحمت جی کی دکان سے آنے والی برفی نہیں کھائے گئے پہلو تسی یہاں دے رہے ہو میرے کو پیسے لے کے ہجامت بنوانا ہے اور پیسے موقع کے جہاں ہجامت بناندور گئے ہو اور میں نے نہیں پتا ہجامت بنانگئے ہو یا بنوانگئے ہو میں نے جو کہ آپ پہ سننا وہاں ہو لے تو عڈی ہجامت بھائی بن دی ہے اوہ بیلا یاد کرو جدو تسی بیٹھے اندرس ہوتے نعرہ لگتا سی سنیوں کا شہن شاہ تی اگر تسی آپ پہی بولنے ہونے وہاں نعرہ کین بھی لگتا ہے سنیوں کا شہن شاہ وہ بے حجامت آشاہ میں نے مہدہ سننا میں نے تقریر نہ کرن دی پھر تو ہم اسے سر لانے پیٹھ کے تقریر دے چھے تماشا بڑھ گیا جین جیہ نا مونا مدھائی دے جین پاپل لتھا چربی کٹا گیا انہاں دماغ بھی کٹا ہے دماغ دی تھا بھوشہ بھروہ آئے تو انہوں پتہ ہی نہیں لگتا پیانہ انہی ماتم آنے گئی ہے تو اڑے ناھ بھئی تھا بھولی کٹا انہوں کے رہے پاسے لے میں سمجھنا فیضے پیر سید جلال الدین شاہ دا مدھر پیر سید مدھر قیون شاہ سائر اور اُنہ دو بعد فیضے پیر سید جلال الدین شاہ دا مدھر پیر سید نمید الحسن شاہ معاملات ہوتے تھے لے اندھر نہیں دینے کوئی نہیں سارے سیدھے اوڑھان گے لیکن ایڑی روحانیت دکھا لے ہو اپنے پلے پائی رکھو ہاتھ نہیں چھڑنا اللہ قرآن کی فرمانہ سورہ راز ستار میں آیا تھے فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْقُسُ فِي الْعَرْبِ كَذَلِكَ يَقْرِبُ اللَّهُ الْعَمْصَالِ اوہ چھڑ نہیں رہی دی فانی پتہ لگا چھڑے جھاگ نہیں رہتی خواہو مادنیت کی جھاگ ہو وہ پیتل تامتا سوڑا چانتی کو پیگلاتے ہوگے جھاگ بنے وہ جھاگ مائے کی صورت میں پیتل سوڑے تامتے چانتی کے اوپر جو آنے والی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سوڑا سوڑا رہتا ہے لوگ سمجھتے سانے ہیں پھر واقعی پتہ نہیں ہے نا نوکہ سیدہ دارہ پاکنا لقیدت ہے حلق کئی سوچے چھپئے سان پھر سیدہ دارہ پاکنا بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے اس وستے لگے رہے جس دن تا جاکے جب پھر پائے رہے نا سوڑا رہے ہاں تھی غلط فامیدور ہو گئی تے چاکے کتوں بڑھ دی پتا جتے پانی بھا بھا ڈکے نا بھا بھا نہیں سمجھائی تو جتے پانی زیادہ ڈکے نا زیادہ وہ تھے چاکے بڑھ دیئے تے جتے ڈالراندہ پانی ڈکے وہ تھے بھی چاکے بڑھ دیئے تے چاکے موک جانئے ہیں یہ چاکے ختم ہو جانئے ہیں چاکے نہیں رہی دی اللہ نے فرمایا چاکے عقیدہ یا سنت دو ہٹھ کے جاؤ گے تے چاکے عقیدہ یا سنت دے بھیچے ہو گے فرما ماین فرما سیمک سفل عرب اگر چانے شادی تیرا زکر باقی لگے چاک چھڑ کے باقی رہے والیان امراض میں نے انہوں تے حیرانگی ہوں دی یہ تیریا تغریرہ سوڑ سوڑ کے میں کوٹنل شریف دے صاحب زیادہ ہون دیا والیانا تیرنا گال پہ کرنا میں حالیں اگری گال نہیں پہ کر دا خاجہ امیر ادنی بلیانوں تسی جان دے آپ دا نام پاکی پاک بھی چکٹے آجائے کہ سلسلہ طریقت رہتا ہی نہیں خواہ پیر سید جلال عدیم شاہ صاحب ہڑ خواہ پیر سید جلال عدیم شاہ صاحب ہڑ خواہ پیرے کے لانی ہڑ یہ سارے نے فیضی آفتہ حضرت شیر ربانی دے یہ شیر ربانی نے فیضی آفتہ میرے خاجہ باجہ بابا امیر عدیم دے تسی سلسلہ طریقت ہوں اگر جان دے ہو کہ میری گل کن کھوڑ کے سن لو میں تو ہنو نذیت پیر کرنا اور حضرت عدیم شاہ صاحب ہوا کہ ظالم ہوئے بھائی پھر بھی مدد کرو مظلوم ہوئے بھائی پھر بھی مدد کرو میں مدد پیر کرنا اے نانو جب پھینا مار اے جہنمے جلے جا ساری ماں پیسا جا جلال عدیم شاہ دے قدمہ کے چیمٹ کے بافی منگلے جنت پیل جائے گی میں عجبی آخنا میں شروع دن کے ایک ہی ہے کہ میں اگر کوئی قوینام قرآن پاک سہر تے وقت کے کہہ کہ دکٹر جلالی سمیئے کہ میں اکھیا میں آن کھانگا اگر کوئی قویق ایک سپران سہر تے رکھت ہے دکٹر جلالی گھتا خیزارہ نہیں تو میں پھر بھی کمانگا دکٹر جلالی گھتا خیزارہ نہیں کہ انو تاہم بلے آشاہ آئے بھی قالی یاد رکھو جیڑا اپنے آباد نقشے قدم دور جینا نو آل رہیگا ہے نو آحم رہیگا جیڑا اپنے بابا آباد نقشے قدم تو ہٹ جائے افکار تو ہٹ جائے نظریات تو ہٹ جائے نو آل بے چویندہ ہے نو آل بے چویندہ ہے آلہ رہموئے علماء جاندے ہم آشا بن گیا مرنا نہیں جائے میں آخرہ پہ آتا ہوں ان آگ چھڑو بھو چھڑو حفظ چھڑو کینا چھڑو تیرا اکنو نا کو پانچ کومنٹ باس میرا مشورہ مان لاؤ پانچ کومنٹ کلیاں بے آکے تے سوچو اور اپنے ضمیر کو بچھو اگر زندہ آتے حالے تک تیہ در تیہ ڈالر نہیں آئے تھے اگر ضمیر زندہ آئے تے کلیاں بے آکے ان کو بچھو داکٹر جلالی نے گستاخی کی تھی ہے یہ ذرا برابر بھی زندہ آیا نا تے اسے بھی لے جواب دے گا جلالی گستاخ زہرہ نہیں اگر اس جملے تھے کئی علمانوں اختلاف ہے کہ غیر مناسب ہے غیر مناسب اگر کوئی گل کر دا ہے اسی ہوتی غیر مناسبی ہے دور کرنوستے تیارہ پہ ڈاکٹر جلالی گستاخ زہرہ ماشاء لگے دو بندے چربی کڑا کے آئے ایک پرسوں بیٹھا سی گورنر دنال انہوں بچھا رہے ہیں وہ ٹینڈ ہو دی ہوئی ہے یہ میرا خیال ہے اگر کل دماغ دیا کوئی کوئی ساڈیوی خامی ہے بھی اسی جا کے انہوں ملے نہیں انہوں دسیا جانا بھی گستاخی کی انہوں دی ہے وہ دنال سجے پاسے بیٹھا ہے وہ پہلوں میں انہوں دا چربی دا ڈرام میں تو وہ چربی کڑا ہے تاہر شرفی دیکھا بے پاسے مسجد دا امام کے ایک اور بھی بیٹھا ہے دو ترہ ساٹھے بھی چھو میٹر ڈو بیٹھے ہیں جینا لیول ساٹھے دل آیا ہے گلیز رزیل کمین دنیدہ تکڑے تھے تکڑے تختے سکندری پر وہ ٹھوٹے نہیں تو جو کھا محل کر لیں گا کارون تو مریاں نہیں ہو کنی کوئی شورت چاہی رہی ہے کنہ کوئی محل چاہی رہی ہے مرنا ہے خیر جنی بھی شورت ہوئے مال ہوئے بینک بیلنس ہوئے ویزی ہونڈ ملکان دے دارے ہونڈ ملکان دے پونڈ ہونڈ ڈالر ہونڈ ریال ہونڈ آخر موت مرنا ہے پانچ کو ملنا اپنی موت دا سوچ کے پانچ کو ملنا صرف اے اے موت دا سوچ کے نا اپنے نفس دم و حاسبہ کرو ایٹو اللہ جیڑا آل سنت میں داری کرن لگیا ہے حضرت امام احمد ریضان فادل بریلی شریف ازی سلام کرنے احمد ریضان ہوں اور ازی اس گل پہ یقین رکھنے کہ حقیدہ اہل سنت پہ پکے اور ہنمستے احمد ریضان الجنہ بھائے گا اقید آیا سنت قائم رہن مستے مجدد الفسانین الوی جنہ پویدہ ایساڈیا کابر فضل حق خیر آبادی اینکی نکی 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 نڈویں کو جا کے سکھرکی کرنے پیل دو سے یہ ایک مشاہ پتہ نہیں کیا ہے جن بڑا بڑا میں کیوں شیر ہے نا کوئی گول باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اے جڑے چمن دوسری بڑھے ہو نا اس چمن بیڑا گھر کو اڑھن ہے تے جیچو سی چاندے رو بھٹا عقیدہ سلامت روے تے چمن رضا بچھا جاؤ یہ پیسے نہیں چمک بے کے بکڑھ لے چمنانوں چھٹو اے اجڑے ہو اے گال لڑے میں پنجابی دیاں مسالہ منو تڑھا تڑھ پڑیاں ہوں دیاں میں دینا نہیں پیا یہ ساتھ کا حال ہے پڑیاں اے نا ڈاکٹر جلالی دے نا پیر بھی ڈرتے نا کوئی نہیں ہوں دے نا گالاں پڑیاں 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 اوہ در بڑیاں مٹیاں گلدیاں آ لینے اوہ در ہیک سانو وزیرے ہو کافی سانو اکھا لگا سی پہے کے کیسا اوہ نورو وہ آن دے بھی دوسری تو آڈے نا کوڑیاں ہوں دے بڑی وڑیاں کوڑیاں نے میں کیوں ایک مثال پڑی ہے مارڈے دی مار گئی ماں تے کوئی نہیں لیندہ نا اوہ تگڑے دا مار گیا کتا تے سہارا پینڈ نہیں ستا تُسھی دیکھ دیو سجادہ نے فیدیاں جو بے کبے بڑیاں کوٹھیاں کاراں بجاراں ڈاکٹر جلالی دا قصور ہے دیکھوں کسے بڑے پیر دا پتر نہیں بڑے پیر دا پتر نہیں بڑے پیر دا مرید ہے وہاں مرید بھی اصلی دا نصلی دا حلالی ہے پیر دا ٹکڑے تھا کے حرام نہیں بیا کرتا ہلال بیا کرتا ہے آئے گالی یاد رکھو آل سنت کی زیادہ آل سنت کی زیادہ آل سنت کی زیادہ آئے تُسی نعرہ لائے کرو اینہ رہا نا چھڑیا جے آہ کسے ایک مندر دیوے جاتے ہو ساپ پتلا تو ڈنگیٹ اٹھ دے سب پانوں پر ڈنگنے ہوں دے آر آن آر پچھاتا نہیں چھگلان چھگلان دے سر سنگر ہی ہوں دے آرہ تبیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے سانو محبتے آرہ تکریل مالوی تیار نہیں کیتے آرہ تکریل مالوی تیار کیتے میڑا گھر کوئی تاہیں یہ تو تعارف جلال الدین سڈے ہے حسیم ہے انپا میں کتے ٹور جان یہ سارا فیاد ہے میرے پاپا جی خاجہ امیر الدین تھا یہ ہونا بھی نگاہ کرم ہے میرے برادر اکبر تشریف فرمان ہے حسیدوں میں ہی سانڈی روٹی بند کر لئے ہیں ساڑے مرید ہیں ناڈاک لینے حسید کیا ہوں میرے آقا نے فرمایا اپنے مسلمان پر آنا ظلم ہوں دا بکھیا وہ دے نال کھلو جا اللہ تیرے بستے جنت دے راہ سان فرما دے گا ناکٹر جلالی نال ظلم ہو رہے ہیں اس بستے حسید جلالی نال کھڑے ہیں اور تینوں بھی بیان دے ہیں بندہ بھانے کوڑلہ شریف دے آستانے تھا میں چوکی دار ہون دے حسید نال بھیانا وہاں پہ سا مقدرہ جی دہتی تھے ایک جنہ نو چھٹ گلازت ہی گلازت ہے جیڑا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہوتی براہ پر بھی بغز رکھتا ہے اوہ بندہ سننی نہیں ہو سکتا اللہ حضرت فادل بن رحمت اللہ تعالیٰ علمات شریف فرمانے میں طفل مکتبہ آپ کو لو پچھیا گیا مال علی بھی شان حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے راہ فرمایا تقابل ہی کوئی نہیں نہیں دی جو ملاتی ہو سیاست امیر محاویہ کا نعرہ کیوں لگا دیا وہ علی کے مقابلے میں چکا لیں دو آہ سواہ شانی دو سواہ دیڈی پہلی یہ جنہی اڑ گئی یہ سیاست امیر محاویہ کا نعرہ سیاست مال علی کے مقابلے میں نہیں لگایا گیا اور امیر محاویہ اور مال علی کا تقابل کرنے والا شان کے اعتماد سے نازمی ہے یزیدی ہے علی علی حویہ اگر کتے پہنکے سوڑنا اس چاہو کے چھے امیر محاویہ نو کتے پہنکے سوڑ کتے آنو بھی پہنڈے او نا کتے آنو جب آب دیر مستے سیاست جی امیر محاویہ بنا رہا لگا جنتی جنتی ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی انسان بنو عقیدہ سنت مو پھیڑا نالے لوگانا جا پھیڑا مارو مولا علی دی شان سبحان اللہ حضرت علی دی عظمت فضیل سبحان اللہ لیکن اے یاد رکھ افضل مولا عمو بکر صدیق ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ عمد صلندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے آقا مولا آپ نے مکدوب آشری میں مطالع کر دیا ہے پڑیا روافہ نے ادرال کیتا عاصف نور جہان جنہیں اران تو ترموت کی تیار اونا ادرال کیتا اے مجدد الفسانی شیخ عمد اندر میں عمو بکر صدیق تو ہمی افضل ہو گیا کیونکہ آنڈا میں اس مقام پہ پہنچیا جس مقام صدیق ایک دردے مقام تو کوئی آگے مقام آئی وہاں میں مشاہدہ کیتا میں ہوتھے پہنچیا وہ تو صدیق نہیں پہنچے وہ تو مجدد الفسانی شیخ عمد صلندی اندر میں پہنچ گیا اے دعویٰ پیا کر دیا کہ میں عمو بکر صدیق نہ ہوگی افضل آن حضرت مجدد الفسانی شیخ عمد صلندی فاروقی رضی اللہ تعالی لو آپ پہ شریف لے آئے فرمایا آہ بادشاہ تو پیان کرو تو میرے بارے جگلہ میں سننے میرا بھی عقید آئے کوئی علیہ علیہ بکر صدیق تو افضل آنکہ تو صدیق نہیں ہو سکتا آہ میری گل میں بڑی کھلے دے کہ میں آکھاں کہ میں ماجلہ بکر صدیق تو افضل آن میں آنما علیہ بھی کوئی آنکھے اے سیاسی ہے اور روحانی بھی باند کرنا لگ درامیٹا جتلا اے صوفی بھی آپ بولدہ صوفی روحانی خلیفہ اول بھی ابو مکر صدیق سیاسی خلیفہ اول بھی ابو مکر صدیق تو اسی یہ کیڑیاں بندہ پہ کر دے روحو علم انہوں سننی عقیدت قائم روح سجنو دعا منگیا کرو یا اللہ اس عقیدے تو ایک بال برابر بھی پیچھے ناٹھئے اور ماں فیرے گال کرنا اے یاد رکھو حق اللہ رسول کو سیوہ کسے دا موتاج نہیں ہندہ اے لڑا کسے دا موتاج ہو پہ وہ حق نہیں ہندہ شخصیت آن دیا جان دیا زیادہ آن دیا جان دیا رہی دیا رہی دیا جیڑا عقیدہ علی سنت چھڑ کے چلا جائے وہ جب موتے تھا کبھی نہ جیڑا عقیدہ علی سنت نہ چھڑ جائے اور اسے دا تاج بڑھا رہے ماشاءاللہ یہ تھے عدرت علامہ مولانا مفتی محمد نبیر نقشبندی صاحب ایک بات بڑی گوھر سے سنیں بھائی میری بات سنیں یہ تھے ماشاءاللہ چھوٹے میاں صاحب ابھی باہ میں بڑے میاں صاحب بھی آئیں گے جانا نہیں بڑے میاں صاحب دی گل سن کے جانا ہے آستانہ علیہ کوٹلا شریف نہیں نہیں مدہ نہیں آیا چاس نہیں آئی جی میں چاس سونا کرائے گی نا ہنجی تسی بھی کراؤ ذرا آستانہ علیہ کوٹلا شریف آستانہ علیہ کوٹلا شریف چونکہ یہ قرارداد ہے انگلیش میں ہے یہ لازمی طور پر یہاں پہ بیان کرنی ہے چونکہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ہماری یہ قرارداد ہے دوزو برن دا حالی قرآن ان سویڈلین ناروے شوڈ پی گیون پنشمنٹ دو یو اگری وید می سارے اگری کرتے ہیں ان فرانس بلاس فیمس کارٹونیس ایوارت دا فیلنگ آف ملین آف مسلم دے شوڈ بی ہینڈ آور سارے اگری کرتے ہیں اس کے بعد تیسری جو ہے وہ یہ ہے ہاں ڈیمانڈا گورنمنٹ پاکستان دیسکنیکٹ دیپلومیٹک رلیشن سویڈن ناروے اور فرانس دو یو اگری وید می اس کے بعد آگے ہے وہ ویلکم تو پرائم مینسٹر عمران خان کیونکہ عمران خان نے یو اگری نیشن میں ایک بات اٹھائی ہے کہ یہ جو کارٹون بناتے ہیں یہ مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے ہم صرف اس بات پہ اس بات پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بات اچھی اٹھائی گی دوسرے مسلمان حکمرانوں کے مقابلے میں کہ پوری دنیا کے مسلم حکمران آواز اٹھائیں اقوام متحدہ کے اندر کہ قوام متحدہ میں قانون پاس کیا جائے کہ غستاخ رسول کی ایک سزا غستاخ رسول کی ایک سزا آخری ہماری ڈیمانڈ ہے جائے کامیہ ملے کے سزا مفتی رسول پہ محمد شریف اسید جلالی ہی انترکتہ پرسنیلی ہی انترکتہ پرسنیلی ہی انترکتہ اٹھائی مستقیم ہی انترکتہ اٹھائی جو گفتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کنڈینڈ اینڈ وی ڈیمانڈ امیجیئٹلی آنر ایبر لیز اللہ تعالیٰ ہمارے قید محترم کو جلد جلد با عزت رہائی عطا فرمائے اب قائم مقام تحریک لبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ کانفرنس کا علامیہ ہیں وہ علامیہ قائم مقام تحریک لبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علامہ مولانا قاری فرمان علی نقشبندی حیدری صاحب علامیہ پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اس طبعہ پھر وڈے میاں صاحب دا خطاب ہونا ہے کہو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیہ رسولِهِ الکریم وعلیٰ و صحابیِ اجمعین الصلاة والسلام علیہ کے یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ و صحابی کے یا سیدی یا حبیب اللہ آج کی یہ عظیم و شان لبئی کی اسلام کانفرنس مرکزِ سرعتِ مستقیم میں انعقاد بزیر ہے اور اس کے آخری لمحات ہیں اور بزرگوں سے یہ بھی ہم نے سنا ہے پڑھا بھی ہے کہ وہ میاں صاحب کا شیر بھی ہے پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازہ مانگلہ جو کوئی مانگنا بندیا کھول گیا دروازہ تو آپ بڑے ہوش و حواس میں بیٹھیں اور یہ مانگنے کا وقت ہے اور یہ دعا کا وقت ہے اور اس وقت دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ ہمارے قائد محترم کو باعزت رہائی عطا فرمائے اور اہل سنت کو اتحاد عطا فرمائے یہ ہمارے چمکتے چہرے علماء و مشائق سادات اکرام قرب و جوار سے دور دراز سے تشریف لائے ہیں بڑے بڑے دور شہروں سے یہاں پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ابھی تک جلوہ فرما ہے بیٹھے ہوئے ہیں آخر تک میں ان سب کو سلام میں عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں اور بڑے ہی عدب سے ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور ہمارے ساتھ ان کی سنگتوں کو اللہ سلامت رکھے ہمارے مبلغین کارکنان بڑے دور دراز سے کافلے لے کر تشریف لائے اور ابھی آہم تو یہیں رہیں گے اور جیسے پروگرام ختم ہوگا شاید ہمیں سونے کا بھی ٹائم مل جائے یا جس طرح بھی تو جو دور دراز سے آئے ہیں یہ ممکن ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہی اپنے شہر میں پہنچیں اور پھر جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ اتوار ہے چھٹی ہے ایسا بھی نہیں بلکہ مدارس دینیا میں اتوار کو بھی چھٹی نہیں ہوتی اور ان میں سے اکثر مدرسین ہیں جو صبح و کلاس بھی لیں گے اور پھر آگے سارا نظام بھی ہے تو یہ ہم ان کے بڑے ہی مشکور ہیں اور آج ہمیں دلی خوشی ہوئی یقین جانئے کہ ڈاکٹر صاحب پابندے صلاح صلح ہیں اور روحانی توجہ تو ہے ان کی مگر ان کی غیر مجودگی میں اتنے قائدین تشریف لائے اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی سٹیج پر ہی کہ ہاں پیر سباک سے جو حضرت ترجمان تشریف لائے تھے کہ پیر آپ سباک جو ہیں وہ بار بار ڈاکٹر صاحب کا نام لیتے ہیں لگتا ہے کہ کوئی خاص بات ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے بار بار ڈاکٹر صاحب کا نام لیا جاتا ہے تو یہی بات میں کرتا ہوں مفتی آزم بلوچستان حضرت مفتی محمد حبیب احمد صاحب نقش بندی زیدہ شرفوہو ایسا ہی ہوا کہ گو کہ یہاں چار دن وہ تشریف فرما رہے ملاقات نہ ہو سکی بڑے افسردگی کی عالم میں واپس تشریف لے گئے خیر جب ہمارے ساتھی ڈاکٹر صاحب سے ملنے گے مولانا صدیق مصرفی صاحب دیگر ساتھی تو ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے کہ میرا اب جیل میں دل لگ گیا ہے اور آپ اپنا کام اور میرا مشن جو ہے اور وہ اہل سنت کا جو مشن ہے اس کو آپ جاری رکھیں وہ حدیث شریف جو ہے وہ بھی پیش نظر سے مشکاہ شریف میں کہ جب ایک مومن قبر میں جاتا ہے تو اسے فرشتے سلاتے ہیں یا وہ حدیث شریف جس میں فرمایا کہ اتنی دیر کھڑے رو کہ مرنے والے کا جو قبر میں دل لگ جائے یا پھر وہ حدیث شریف جس میں فرمایا کہ خوبصورت آدمی جو ہے وہ قبر میں آ جاتا ہے تو پوچھا وہ کون ہوتا ہے تو کہا وہ اس کے نیک عمل ہوتے ہیں تو کیوں آیا فرمایا تیرا اب دل لگ جائے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے فرمایا کہ میرا جیل میں دل لگ گیا ہے پتا چلتا ہے کہ گمبد خزرہ سے تار مل گئی ہے اور وہ جہاں سے جب تار مل جائے تو پھر واشت میں بھی منگل کا نظارہ ہو جاتا ہے وہ جنگل نہیں رہتا باہر کیف وہ ایک ہمارا حق ہے کہ ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں احتجاج بھی جاری رکھیں گے اور ڈاکٹر صاحب کے مشن کو بھی جاری رکھیں گے مگر ڈاکٹر صاحب جو جیل میں ہیں وہ اللہ کے فضل سے میرا ہی نہیں ہمارا ہی نہیں سارے سنیوں کا کفارہ دا کر رہے ہیں جو چالی سال سے غیر محسوس طریقے سے رفز کی جو ہے وہ بدبو آ رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے وہ ایسا سپریہ کیا ہے کہ جو آپ نے لائبریری میں فرمایا تھا مفتی صاحب میں یا تنمیر صاحب اس بات کے اس وقت یہاں دشریف فرما دے فرمایا سٹ میں گہری ماری ہے یہ زخم اندرہ تھیر کے آئے گا لیکن ہے کہ اقیدہ اہل سنت نکھر کے باہر آ جائے گا تو اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب نے ہمارا بھی کفار آدھا کیا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے آخر میں میں الامیاں پیش کرتا ہوں جو ہمارا آج کا پروگرام ہوا ہے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے زلہ لاہور کے امیر مولانا محمد فیاض بٹو صاحب اور نازمِ آلہ مولانا حامد مصطفیٰ جلالی صاحب ان کا بہت بڑا کردار ہے اور بالخصوص ڈاکٹر صاحب نے جو سبزادہ مولانا محمد مرتضی علی حاشمی صاحب کو علماء کونسل کا سرپرست بنایا تو آپ نے بھی برپور اس معاملے میں اپنا حق ادا کر رہے ہیں اور مولانا محمد صدیق مصطفی صاحب اور انہوں نے جو دور دراز کے دورے کیے اور پھر ہر جگہ پر الحمدللہ رب العالمین یہ بھی یاد رکھیں یہ جتنے افراد کام کر رہے ہیں آج میں بتانا چاہتا ہوں یہ پیڑ نہیں ہیں یہ تنخائیں نہیں لیتے جیب سے دیتے ہیں اللہ کے فضل سے اپنی جیب سے کرایا دے کر دور دراز جاتے ہیں لیکن جہاں جاتے ہیں میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں آپ پر کوئی احسان نہیں کرتے خدا کی قسم ڈاکٹر صاحب کا مشن اور دین کا درد ہمیں دور دراز لے جاتا ہے اس میں کوئی ایسی یہ بھی بات نہیں کہ کسی کے ذہن میں آئے کہ پیسے مانگنے والی بات ہو رہی ہے میں نے اس لیے یہ بات کی ہے تو کوئی احسان نہیں ہے کسی پر اس لحاظ سے تو مولانا محمد صدیق مصحبی صاحب اور ہماری آئیٹی جو ایک اہم ستون ہے مولانا ڈاکٹر محمد فیاض قادری جلالی صاحب وہ آئیٹی کا پورا شعبہ جو ہے ہمارے جتنے ساتھی ہیں مولانا محترم محمد ساجد صاحب محمد صفیان صاحب برپور جو ہے وہ دن رات اس لحاظ سے محنت کی ہے اس مشن کو آل سنت کے جو اشاعت اور تربیج کا حق ادا کرنے کے لیے اور ہمارے جامعہ کے طلابہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا چھٹیوں کے موقع پر فرمایا تھا تم پڑھنے آتے ہو مگر میں کہتا ہوں یہ جو میں تمہیں سڑکوں پہ لے جاتا ہوں کبھی میں پریس کلب کبھی بڑے بڑے پروگراموں پہ میں تمہاری رہسل کرواتا ہوں تاکہ جب تم یہاں سے فارغ ہو کر جاؤ تو تم بھی ایک وقت کے امام ہوں گے خطیم ہوں گے اور جہاں بھی باطل سامنے آ جائے حسینیت کی طرح تم بھی ٹکرا جاؤ ان کا نور لے کر تم بھی ٹکرا جاؤ یہ میں تمہاری رہسل کراتا ہوں مجھے شوق نہیں میں چاہتا ہوں کہ تم یہاں پڑھو بھی اور ساتھ ایک مضبوط کارکن بن کر ایک اکیلے وہاں زندگی نہ گزاروں پر اکیلے ہی انجمن بن کے رہو ایک جہاں بن کے رہو تو ہمارے اللہ کے فضل سے ہمارے جامعہ کا ہر طالب علم اپنے اندر ایک جہاں رکھتا ہے ہمارے جامعہ کے اساتذہ ہمارے جامعہ کے اساتذہ اللہ کے فضل سے برپور اس حوالے سے کام کر رہے ہیں جامعہ کی جو پوری انتظامیاں بالخصوص ہمارے جامعہ کے نائے پرنسپل حضرت مولانا مفتی محمد ارشاد احمد حقانی جلالی صاحب اشاہ کے وقت سے یہاں جلوہ فرما ہے یقین جانئے جیسے میں نے بیٹے دیکھا ویسے ہی بیٹے ہوئے ہیں حالانکہ جہاں بھی جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا میں کہیں جاتا نہیں کیونکہ صبح بچوں کا وقت ضائع ہوتا ہے مگر آج اس لحاسی یہ ایک درد ہے یہ ایک فکر ہے اور یہ بھی ایک سبق ہے پروگرام یہ ہمارا کوئی رسم و رواج نہیں خدا کی قسم یہ جتنے اقابلین بیٹے ہیں یہ امام اہل سنت آلہ حضرت کے مشن پر پیرہ دینے کے لئے تشریف فرما ہے کوئی قرض نہیں ہم جتنے یہاں تشریف لائے میں بتانا چاہتا ہوں سب اپنے پیسے پہ آئے ہیں اپنی گاڑیوں پہ آئے ہیں کافلے جو لے کر آئے اپنے پیسوں سے آئے پیسوں سے کافلے بھی لے کر آئے ہمیں پیسے بھی دے کر گئے کہ یہ پروگرام کے لئے ہمارا بیسا قبول فرمائے یہ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو فرمایا ہے بزرگوں نے یہ اس کا پندنامے کا جو شیر ہے کہ کہ ہر کے کارش عز برائے حق ببت کارعوب پہ وسط آئے بارانک ببت کہ یہ جو عمل ہے یہ اخلاص اسے کیسے خزان آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ڈھکٹر صاحب نے پودا لگایا اخلاص کے ساتھ اور اس پر خزان ہی آئے گی انشاءاللہ بہار ہی رہے گی بہار ہی رہے گی اللہ تعالیٰ یہ ہماری جو مرکزی کمیٹی کے افراد ہیں بالخصوص محترم ڈاکٹر محمد آصد بلالی صاحب یقین جانئے میں یہاں پر بیان کروں کہ ڈاکٹر صاحب کی ٹینشن میں انہیں خود بھی دل کی تکلیف ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفایہ بھی عطا فرمائے یہاں تشریف فرما ہے میں نے انہیں کہا تھا آپ آرام کریں آپ کی صحیح ٹھیک نہیں ہے محترم محمد سجاج صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھ کی اللہ انہیں بھی شفایہ بھی عطا فرمائے محترم میاں محمد شفی صاحب جنہیں کئی دفعہ دل اٹیک ہو چکا ہے مگر عدالت جاتے ہیں جب کوئی نہیں پہنچا ہوتا بغیر سواری کے عدالت میں سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں اس لحاظ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور یہ ان کی جو غیر مشروط محبت ہے دین کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہیں قائم و دائم رکھے اور اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب کے جو فنینشلی پرابلمز وہ ایک لہتا معاملات ہیں اللہ تعالیٰ وہ پورے کر رہا ہے مگر ہمارے نظام جو جامعہ کا چل رہا ہے اساتذہ کی تنخواہیں لنگر خانہ یہ سارا معاملہ محترم محمد ذلفقار صاحب مولانا محمد ذلفقار جلالی صاحب یقین جانئے انہوں نے نظامت کا حق ادا کر دیا برپور طریقے سے کمی نہیں آنے دی بلکہ بروقت کہیں کمی رہ گی ہوگی مگر ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد اساتذہ کو بروقت تنخواہیں دی ہیں کہ کوئی شکایت نہ کرے کہ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد جو ہے یہ سلسلہ ایسے روک گیا یا کم عاملہ ہو گیا برحال میں جن کے نام نہیں لے سکے ہمارا جو آئیٹی کا شعب ہے اس لحاظ سے ایک دن بھی ایسا کھالی نہیں گیا بہت بڑا کردار ہمارے جو اس شعبے کے انچارج ہے مولانا محمد جمیل بیگ جلالی صاحب ہن کا بہت بڑا کردار ہے دن رات صبح و شام علامیہ لکھنا خبریں بنوانا کرنا یہ سارا کچھ تیار کرنا اور بے لوس اللہ تعالیٰ میں کہیوں کے نام نہیں لے سکا یقین جانے ہیں بڑے بڑے چہرے مجھے خوبصورت یہاں نظر آ رہے ہیں میں سب کا شکریہ دا بڑے بڑے کارکن یہاں پر جلوہ فرمائے مریدین ڈاکٹر صاحب کے یہ جامعہ جلالیہ کے اساتذہ قاری محمد اسگر ترابی صاحب اور مولانا محمد عزیفہ جلالی صاحب مولانا رضا المصطفیٰ رازی صاحب یہ سب میرے قائد محترم کے یہ تابندہ ستارے ہیں غالبون جو ہے ان کا ایک بہت بڑا کردار دور طرح سے جب چاہا مولانا محمد زید جلالی صاحب اس کے جو ہیں وہ قائد ہیں جب بھی انہیں کہا گیا بس بھر کے لے آئے نوجوانوں کی جہاں بھی ضرورت پڑی لے آئے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سب کی زندگیوں میں برکت دے اور میری سب سے بڑی دعا وہی ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی خوشبودار رکھے یہ ڈاکٹر صاحب جب دعا مدب بڑی خوشی ہوتی تو پھر یہ دعا مانگتے ہیں آخر میں میں علامیاں پیش کرتا ہوں سویڈن میں اور ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے کہ آپ اس کی حمایت کرتے ہیں فرانس میں قصطع خانہ خاکے بنانے والوں نے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا ہے انہیں مسلمانوں کے حوالے کیا جائے تاکہ ان پر قانونِ نموسِ رسالے صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جا سکے سویڈن ناروے اور فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کیے جائیں گستاغنہ کھاکے چھاپنے والے چارلی ہیڈو کے عملے پر حملہ کرنے والا نموسِ رسالت کا پیرے دار اور امتِ مسلمہ کا ہیرو ہے امتِ مسلمہ کے مسائل کے حل کے لیے مضبوط مسلم بلاغ کا قیام ناگزیر ہے مسلم ممالک اپنی علیہ دہ تجارتی منڈی بینک اپنی مصنوعات مسلم یونائٹڈ آرمی اور اپنے ذرائع بلاغ تشکیل دیں مسلم حکمران توفظِ نموسِ رسالت کے حوالے سے اقوامِ متعدہ میں قانون سازی کے لیے اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم عمران خان کا اقوامِ متعدہ میں خطاب کے دوران گستاغنہ خاکو کے معاملے کو اٹھانا خوش آئند ہے عرب امارت اور بہرین کا اسرائیل کو تسلیم کرنا امتِ مسلمہ کی پیٹھ میں کھنجر گھنپنے کے مترادف ہے یہ مسلم امہ اور خاص طور پر فلسطین کے ساتھ غداری ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں ازادی ازار رائے کی آر میں مسلم امہ کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں پاکستان میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہلِ بیتِ طہر رضی محان اللہ علی مجمعین کی مبینہ گستاکی کرنے والوں کو فلفور گرفتار کر کے قرار واقعہ سزا دی جائے لبیتِ اسلام کا امفرس میں شریف تمام علماء مشایق نے محافظِ صدیقِ اکبر وصدیقِ قبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریکِ لبیتِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسید سربراہ اور تحریکِ سرائطِ مستقین کے بانی مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی کی بلا جواز گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور ان کی جلد از جلد بائزت رہائی کا مطالبہ کیا پاکستان میں سیکولارزم اور اریانی فہاشی کے بڑھتے ہوئے سلاب کو روکنے کے لیے محصر اقدامات کیے جائیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں منظور ہونے والے اوقاف بل میں غیر اسلامی شکوں کی منظوری غیر آئینی اور غیر شریح ہے ہم اسے تسلیم نہیں کرتے مساجد و مدارس کے خلاف کسی قسم کی قانون سازی کو ہم برداشت نہیں کریں گے کم سن بچوں اور عورتوں سے زیادتی اور قتل کے مجرموں کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دی جائے حکومت اور ادارے ملک میں بڑھتے ہوئے جرائم اور مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب عوام چین کی زندگی گزار سکیں آخر میں آئندہ کا جو لاعہ عمد دے رہے ہیں وہ زلہ لاہور میں انشاءاللہ ٹاؤنز کی سطح پر تحفظ صحابہ اکرام و حالِ بیت اتحار ریلیوں کا انعقاد کیا جائے گا ٹاؤنز سطح پر انشاءاللہ یہ اتمام کیا جائے گا اور چاروں سوپوں میں مشمول آزاد کشمیر میں رکنیت سازی کی مہم کو انشاءاللہ تیز کیا جائے گا پاکستان کے چاروں سوپوں مشمول آزاد کشمیر میں تحفظ نموس رسالت و تحفظ نموس صحابہ و حالِ بیت کانفرنس کا انشاءاللہ انعقاد کیا جائے گا تو یہ کانفرنس انشاءاللہ ہر زلے میں ہوں گی اور پورے ٹاؤنز میں ہر ٹاؤنز کی علیدہ علیدہ انشاءاللہ ریلیوں کا مارچ کا یہ نقاد کیا جائے گا انشاءاللہ اس کی تیاری کی جائے گی آخر میں ہمارے جو میڈیا کے حوالے سے جو اعتراضات کرتے ہیں اس کے حوالے سے علمی طور پر ہمارے جو نوجمان ویسے تو ہر ایک جواب دے رہا ہے اور میڈیا پر جو آ کر مولانا محمد شاہد عمران جلالی صاحب اور مولانا ڈاکٹر محمد زاہد محمود قادری جلالی صاحب برپور طریقے سے علمی رد کر رہے ہیں اس کا بھی جواب نہیں دیا جا رہا ہے یہ ہمارے قائدین کا کیا جواب دیں گے اور محمد قامل شاہ صاحب اور پھر اسی طرح ہمارے غالبون کے مولانا قلیم اللہ صاحب تحریروں کے حوالے سے میں سب کا اللہ سب کو جزائے خیر اتا فرمائے اور سب کو مزید استقامت اتا فرمائے آخر میں اللہ تعالی ان علماء جتنے تشریف فرما ہیں ہم تو ایک گناہگار ایک چھوٹے سے بندے ہیں واللہ ہم نے کال کی فون کیا جا بھی نہیں سکے ان کے پاس مگر ہمارے فون پر ہی انہوں نے لبیت کہا دین کے لئے اسلام کے لئے یقین جانئے کہ یہ واقعہ تل انہوں نے لیڈری کا حق ادا کر دیا ہمیں چھوٹا نہیں سمجھا جب انہوں نے دیکھا کہ گوگے چھوٹے ہیں دین کے لئے بلائے جا رہا ہے تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں آئیں گے آج یہ بربور طریقے سے انہوں نے جو لبیک اسلام کانفرنس کی نمائندگی فرمائی اللہ تعالی سب کو جزائے خیر اتا فرمائے وآکر دعوائیہ ان الحمدللہ رب العالمین سامنے محترم ایک رابداد یہ ہے کہ ہمارے بہت ہی عظیم لیڈر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد رفیق مدنی صاحب جن کو پہلے گرفتار کیا گیا اور ازاد و ریاو کے آگے اس کے بعد ابھی ان کے خلاف پرو پکڑنا کیا جا رہا ہے کہ ماذا اللہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے بچے کا تو ہم اس بات کی پور زور مضمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مفتی محمد شاہد رفیق مدنی صاحب کے ساتھ یہ زیادتی جو کی جا رہی ہے یہ اس کو فیل فور روکا جائے باس ایسی جماعتیں اس میں شامل ہیں اور خاص طور پر جن کو موبائل لے گا جنہوں نے چیلنج کیا تھا اور انہوں نے مفتی صاحب نے چیلنج قبول کر لیا اس کی صداوں نے دی جا رہی ہے موبائلہ تو کیا نہیں ہے اس طرح سے ہوتشیت گھنڈے کیا جا رہے ہیں اللہ تعالی مفتی صاحب کی افادت فرمائے اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں اللہ تعالی انہیں خائب و خیسر فرمائے اب میں کتاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں اس عظیم اصلی کو کہ جن کی آواز کبلا ڈاکٹر صاحب کی آواز کے ساتھ ملی اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی تائید کی میری مراد پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر ڈاکٹر محمد صغیر عمد نقشبندی کوطل بھی صاحب آسلان آلیا کوٹلا شریف نارے تڈمی نارے ان سارات آسلان آلیا کوٹلا شریف لیں لیں میں یہاں پر ایک بات یہ بھی حرص کروں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب اس مسئلے کو بیان کیا تو سب سے پہلے جس آستانے سے حق کی صدا ڈاکٹر صاحب کے حق میں آئی وہ آستانہ علیہ کوٹلا شریف ہے سب سے پہلے ان بزرگوں نے ان حستیوں نے یقین جانئے جانشی ہونے کا حق ادا کر دیا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدال افلاک والنردین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افا من شرح اللہ صدرہ للسلام فہو علا نور من ربی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلہ وآصحابہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ صدیق اکس حسن کمال محمد اس فاروق ظل جاہو جلال محمد اس عثمان دیائے شمع جمال محمد اس حیدر بہار باغ خصال محمد اس اسلام ما اطاعت خلفائی راشدی ایمان ما محبت آل محمد اس حمد الصلاة کے بعد سٹیج پر جلوہ افروز مشاہخ اعظام علماء کرام شیوخ الحدیث پندال میں دور دراز سے جذبات اور غیرت کی طاقت سے حاضری کا شرف حاصل کرنے والے حضور کے بعد غلاموں میرے سے قبل کافی خطابات گرم اور نرم جلالی اور جمالی درویشانہ طبیعت میں فقیرانہ انداز میں خوبصورت الفاظ کے اتار اور چڑھاؤ میں سیاسی رنگ میں بھی مذہبی غیرت میں بھی اور امام جلالی کی محبت میں بھی بڑے ہی خوبصورت خطابات آپ نے سنے اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنی مہربانی اپنے لطف و احسان سے آپ کو حض وعفر عطا فرمائے اور بزرگ علماء کی حاضری جامعہ کے لئے جامعہ کی ساری ٹیم کے لئے قبلہ کنزل علماء کی مختلف شعباجات میں جو ٹیمی کام کر رہی ہیں سب کے لئے سریعہ نجات بنائے اور حض وعفر عطا فرمائے اس وقت میرے پاس تین ہو چھکے ہیں بزرگوں کو زیادہ انتظار بھی میں نہیں کروانا چاہتا اور اپنے خطاب سے انتحان میں بھی مزید انہیں ڈالنا نہیں چاہتا بہت سارے نام ہیں جو میں نے سنے لیکن کرتاسِ ذہن سے ان کو معفوظ نہیں رکھ پایا چند نام اور اس کے بعد میری گفتگو ختم ایک خطاب شیخ الحدیث بزرگ عالم دین غیرت کی آواز حضرتِ اللہ مولانا کمر سعید سیالوی زیدہ شرفو ہو کاری جرنیل اہل سنت کاری محمد زبار بہادر زیدہ شرفو ہو اور آخر میں میرے چھوٹے بھائی خطیبِ اہلِ سنت غیرت و حمیت کے ترجمہ مفتی بیا تنویر احمد زیدہ شرفو ہو انہوں نے خطاب کی ان تینوں کے خطابات اور باقی بزرگوں کے خطابات سارے ہی آج کی لبیت اسلام کانفرنس میں ڈاکٹر صاحب کی بلا جواز گرتکارے کی مزمت اور حالاتِ حاضرہ میں پائے جانے والے استرام اور اپنی سفوں میں انتشاروں افتراک پیدا کرنے والے لوگ ان کی نشان دہی پر مبنی تھے کنزل علاوہ ڈاکٹر محمد اشرف آسف جلالی جہاں ان کے لیے رہائی کے لحاظ سے اور ان کی گرفتاری کی مزمت کے لحاظ سے باتیں ہو رہی ہیں اور دعائیں کی جا رہی ہیں اس وقت میں جو ضروری دعا ہے جو میں نے ابھی تک اس اسٹیج پر خطابہ کی زبان سے شاید میں سننی پایا سمجھنی پایا میرا دھیان اس طرف نہیں رہا شاید کسی نے کہا ہو لیکن وہ دعا ضروری ہے بہت ضروری ہے نہائی اہم ہے کیونکہ بچھلی راتی رحمت ربدی جی علامہ فرمان صاحب نے بھی کہا وہ دعا یہ کریں کہ اللہ رب العزت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے صدد تصدق میں اور حضرت امام ربانی کیوم زمانی آیت من آیات ربانی حضرت مجدد الفسانی کے تصدق میں اللہ ڈاکٹر صاحب کو استقامت عطا فرمائے اللہ اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے ان کے پائے استقلال میں جنبس اور لگدش نہ آئے یہ دعا ہے ہماری لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ دو ڈھائی ماہ میں دو ڈھائی ماہ میں ہم نے ملاقات کر کے اور دیگر احباب نے ان سے ملاقات کر کے اپنا سینہ تھنڈا پایا ہے کہ جس طرح صراط مستقیم کی لیبریری میں بیٹھ کے وہ شیئر وہ شیئر گرد تھا آج سلاحوں کے پیچھے رہ کے دی عقیدے کے لحاظ سے اس کے جذبات تھنڈے نہیں ہوئے بلکہ جو جو دن گزر رہے ہیں عقیدے کے لحاظ سب کرم ہوتا جنا جانا لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی آپ کے اس پہر میں آپ سے یہ نعرہ لگوانا اور پھر آپ کو کہنا پھر ساؤنڈ زیادتی پہ زیادتی ہے لیکن میں بھی چونکہ کہہ دیا گیا کہ علیم بھی تھا جیسے میں صرف یہ بات یاد رکھے بار بار کہا جا رہا ہے آستر آلیہ کوٹلا شریک نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا رسول کو حاضر ناظر سمجھ کر حضور خاجے خاجگان بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تصفف کی نظر اور تصفف کے عداد کے لحاظ سے ہمارا کوئی داکتر پہ ایک لمحے پر بھی حسان نہیں ہے ہم نے داکتر کا ساتھ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لئے دیا ہے اور مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت کے لئے دیا منت بنے کہ در خدمت سلطانی کو نہیں منت عزو شناس کہ در خدمت میں آگا داکتر کا نام لینے والے داکتر کو پکارنے والے داکتر کو کنزل اللہ کہنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن میں نے کہا سلوحی امت کو جگانے والا وہ مرد آخر مجدد الفسانی کی فکر کانی امام محمد رضا گئے غیرت کا سباہی جب ندان میں آیا ہے تو ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے مدینہ کے راستہ پیار کر دیا نبائی یارسول لانگ بائی نبائی 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 یارسول لانگ بائی نبائی نبائی یارسول لانگ بائی نبائی 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 یہ بات یاد رکھیں یہاں آنا ہماری اپنی رجات ہے کہ کہیں کل گنگوں میں ہمارا شمار نہ ہو جائے آج بڑے بڑے پیر کیا آستان علیہ کوٹلا شریف چھوٹا آستان ہے اور جب آستان علیہ کوٹلا شریف کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے گدیوں والے جن کا چیرہ سیدھا ہوتا ہے بگڑ جاتا ہے کہ ہماری دکانداری تھنڈی پڑ گئی میں یہ جملہ کہنے لگا ہوں میرا جملہ آندی ریکارڈ بڑی دور تک بات جا رہی ہے طریقت شریعت کے لحاظ سے میں بلکل حدنا طالب علمو بلکل طریقت کا بھی مجھے پتا نہیں شریعت کا بھی مجھے پتا نہیں صرف اس میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہونے کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں لیکن مجھے جب ریلی نکالی گئی اس کی تاریخ بڑی تاریخ سے بعد میں جو کاری زبار بہادر صاحب کی گرفتاری کے بعد پچیس کو پچیس کو تھی جی پچیس کو ریلی نکالی گئی میں نے وہاں تقریر کی اور جمعیت علماء پاکستان کے کاری زبار بہادر صاحب کے جو ساتھی ہیں مولانا نصیر عمد رولانی انہوں نے ایک جملہ بول دیا تو میں نے اس کو اپنے دامن میں رکھ لیا وہ کہنے لگے نیا صاحب پیروں کو آپ سوالیں مولمیان عرصی دیبرد نباں گئے جی پیرانو دوسری نے پیر نہیں جائے دوسری نراض کیوں ہوئے ورنہ ہونتے جنہوں سلی تقریر کرنی آجائے چار شیر آجائے تو مولمی تو یا دم سٹیپ چکدہتے جا کے پیر نہیں سمجھے یعنی ہون دھور ہے نا چمک دمک دا کہ جو سیدھی تقریر کرنا آجائے یا چار شیر بولنے آجائے یا اس کی تقریر پنجابی کا وہ لگنی شروع ہو جائے تو وہ ڈریکٹ اب میں اس پیر کا بھی تھوڑا سا پکھیا وہ دین نہ چاہتا ہوں میں دین نہ چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی آفتان آلیا کوپلا شریف سے فیض یا آفتانے ہیں ان کو اپنی گتیاں مبارک ان کو اپنی سجادگی مبارک ان کو اپنے بڑوں کا نام مبارک اگر کوئی آفتان آلیا کوپلا شریف سے فیض یا آفتان آفتانہ اپنے آفتانوں کا نام لے کر کتھا بٹھا کے امام جلالی کے نظریے سے تکرا رہا ہے یا امام جلالی کے ملوک جسو لنک کہہ رہا ہے میں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں پانچ مند کے لیے میرے ساتھ میں دیکھ چاہے میں ان کی نسلوں کو بھی جگا کے نہ رکھ دوں کوئینا شریف کا نوکہ پکھائے موسیقا 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 اب میں یہ افتر کہتا رہتا ہوں میاں صاحب نے جملہ بولا میں سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میرا کشف ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنا ٹکرا گیا ہے یہ آئے ہیں میں دینٹو بیٹھ کے علماء کی تقریریں سن کے تو میں اپنا موضوع بنہ رہا تھا میری نظر ان پہ پڑی یا انہوں نے ساری میری تقریر کرتے جو میں بنا رہا تھا ساری تو میں نے کہا پھر بھی کیا یہ بھی امیر الدین کا پھول ہے میں بھی اسی درویش کا پھول ہوں چلو پڑے تو ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے انہوں نے یہ کہا جملہ میرا جملہ سننا جو میں بولنا چاہتا تھا میں بولنا چاہتا تھا اور اس کے بعد ایک جملہ بولوں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی میں نے کہا تھا دھمہ دھم مسکل اندر ہوگا انہوں نے کہا میہ صاحب نے کہا کہ یہ چربی نکلوا کے آئے ہیں اور وہاں ساتھ ساتھ چربی کے دھماغ بھی نکلوا آئے ہیں یہ جملہ ان کا اپنی جنہ پہ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں تم چربی نکلوا کے آگے ہو چربی کے ساتھ ساتھ ساری دھماغ بھی نکلوا آگے ہو گیا کوئی ہے نہیں اٹھو مرید ہے نہیں یا یہ مناظر سمجھ جانے ہیں نہیں تو دروازہ کھل لے نکل جاؤ بھئی نہیں نہیں کسے انہیں جملہ جمعہ بھی نا چیرے کے چیرے سر لے کر بڑے صوفی بان جانے ہیں ہاں جی بڑے شریف بان اور بھئی اسیلی شریف ہاں محرابوں ممبر سے بیٹھنے ہیں لوگوں نے مرید کرنے ہیں لوگوں نے درست دینے ہیں لیکن ہم بے غیرت پیروں میں شامل نہیں ہے نہ ہمیں بے غیرت پیر چاہیے نہ بے غیرت پوریر چاہیے ہم تو ہے عرب کے کوہِ حمالیہ ایمانِ ربانی مجدد الفسانی کے نوکر ہیں ساری کائنات کو داؤں پہ تغاہ سکتے ہیں محمد عربی کے دین کا سوپا نہیں ہو رہے محمد عربی جملہ سننا اب میں جملہ بولنے لگا ہوں تحمد لگا کے اپنوں پہ تحمد لگا کے اپنوں پہ جو غیرتوں سے باد لے ایسے سفر فروش کا نہ چانا چاہیے پیرانے پیروں پیرانے ازام باتیں کر رہے ہیں اور ایک پیر نے بات کی جس نے بچارے میں کبھی فارسی میں فارسی قیدہ بھی نہیں پڑھا تو میں نے کہا آج کل میں پڑھا رہا ہوں چلو میرے پاس ہی آجا نہ فارسی قیدہ پڑھا نہ فل نامہ پڑھا نہ نامے حق پڑھی نہ فارسی کتاب پڑھی تلکل یہ تو اب جد ہے نا درس نظامی کے نہیں پڑھے تو کہنے لگے جملہ بولا اس نے پیر نہیں لیکن میری مجبوری تھی بہت ساری مجبوریاں تھی لیکن میں خاموش رہا کہنے لگے آج مولوی اور عالم آپ نے علم پہ اعتماد کر کے آپ نے آپ کو بڑا سمجھ کے جو جملہ بولتا ہے پھر واپس آنے کے لیے راستہ نہیں لیے اسے نظر آتا جملہ بول کے چاہے جتنا بھی غلط بولا ہو اس پہ جن چاہتا ہے واپس نہیں آتا انا کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس دنیا دار پیر کو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ جائے گا وہ اس دنیا دار پیر کو میں کہنا چاہتا ہوں اس بزاری پیر کو تجھے کیا پتا امام امام جلالی نے جملہ بولا ہے یہ جوبار سجیوں کا مسئلہ کھول کے امت جوبار کر لیا یا رسول اللہ نبھائی یا رسول اللہ نبھائی آخری بار میں نے کوئی گالی دی ہے بزاری لفظ بول لیں ہم سنجیدہ فکر کے لوگ ہیں داختر پر کتنے کتنے توفان آئے کیا کیا نہیں ہوا لیکن قربان جائیں داختر کو چھننے والی ماں بھی اسے گالی نہیں آتی جب بھی آتی ہے قرآن کی گالی آتی ہے اب جملہ بولنے لگاؤں میاں صاحب نے بولا میں بے انہوں لگاؤں میاں صاحب نے بڑے ارجز بات میں بولا صاحبوں شیخ الحدیث عرامہ کمر صحیح سیالوی صاحب تشریف فرمائیں اس وقت جتنے بھی بزرگ علماء ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عمر رسیدہ بھی ہیں اور علمی تبہر بھی رکھتے ہیں اور تجربہ بھی رکھتے ہیں طریقت میں ایک چیز ہے کشف قبول اللہ ایک چیز کیا ہے کیا ہے کشف قبول اس کا سادہ سامانہ یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض اتنا مرید کو تابداری پر اس راہ پہ چلنے پر مجاہدات ریاضات کرنے پر یہ فیف شیف کی طرف سے اسے منتقل ہوتا ہے وہ اپنی رہنمائی کے لیے درد تر کے پکے نہیں کھاتا جس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے جس کے ہاتھوں میں دل دیئے اس کی قبر پہ دوزانوں بیٹھ کے آنکھیں پڑ کرتا ہے رہنمائی کے دروازے کھل جاتے میں سمجھا سکا ہوں تو نہیں سمجھا سکا آپ کو یہ ہے اور بکھی میں جب میں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا اہل ایل بی شریعہ انلا کر رہا تھا اگر کہ میں نے مکمل نہیں کیا دھائی سال انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں پڑھا وہاں سے میرے استاد محترم محسن اہل سنت جن کی محنتوں اور مجاہدانہ کردار سے آج بھی سنیت کے اندر خیرت موجود ہے مفتی آزم پاکستان مفتی عبدالقیون ہزار بھی مجھے انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے اسلام آباد قریب ہے بکھی میں آنا ہے اور وہاں تنظیم المدارس کے امتحانات ہیں وہاں آپ نے جو سپریڈنٹ ہوتا ہے وہاں اس کے فرائض سر انجام دینے اب بکھی شریف سے کافی لوگ وہ ابستہ ہیں اس وقت شاید وہ بندہ زندہ ہے یا چلا گیا غالباً اس کا نام اسلام تھا بابا جی اسلام کہتے ہیں اسے اس نے مجھے بتایا کہنے لگا میاں صاحب آپ کو بات بتائیں کوٹلا شریف کی سرزمین چھوٹی جگہ نہیں ہے چھوٹا روحانی مرکز اور آستانہ نہیں ہے جب کی تیرے شہر حافظ الحدیث ہموں کے سید جلال الدین شاہ مشہدی کو بہنمائی کی ضرورت پیشاتی کہیں مسئلہ پھنس جاتا میں ساتھ ہوتا دائی 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 دین کے خاجہ صاحب کی قبر پر ہم نے حافظ الحدیث کو مرادتہ کرتے دیکھا وہ بزرز چلے گے جنہا کیا سی ٹنہ ٹن سننی کہ ہے نہیں آہ ٹنہ ٹن سننی کہتے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو کوٹلہ شریف میں حافظ الحدیث دائی دائی گھنٹے مراقبہ کرتے اور دائی دائی گھنٹے مراقبہ کرنے کے بعد جب اٹھتے تو چہرے پہ نور ہوتا اتمنان ہوتا پسلی ہوتی ہم میں جنہ بولنے لگا ہوں ہم میں جنہ بولنے لگا ہوں توجہوں سے ہمیں پتلا سنیوں کا شہرشاہ نہیں چاہیے ہمیں صادقہ موتا ضرور نراض ہوگئے ہو یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ میں اعلان کرنے گا جو میں حافظہ بات سید شغیر شاہ حافظہ باتی اعلان کرتے ہیں اندرسان کی موٹے تھے فار اچھی سلوار ہاتھ چلوٹا کسی نے ویکھیا ہوئے تھے جانمدے دروگے تھے وہ تسیے سنے آئے کی نہیں سنے آئے یار چلو تسیے چھپ گار جو بھی تسیے علماء نے سنے آئے کیا چھوٹا سمجھ کے نام ہی صغیر ہے تسیے پچھلے پار تقریب کو آندے پہ دھو پھر چھپو وہ کہندہ اندرسان شاہ صاحب صرف ان کا جملہ کوٹ کر رہا ہوں باقی وہ دنیا سے چلے گئے ان کا معاملہ اللہ کے سفرد ہے وہ کہتے ہوتے تھے موٹے تھے پار اچھی سلوار ہچ لوٹا جس کسی نے سنیا ہوئے ویکھیا ہوئے یا خود سندا کیا ہوئے جہنم دے دروازے پہ پان جاؤں گے اور میں اعلان کرنے لگا گن شدو کی دا اعلان بڑا بڑا کبھو رضوان اللہ نہیں نہیں جیڑے جیڑے نراز ہو وہ تھوڑا آہستہ جیڑے خوش ہو جھرہ اچھی کو وہ سبان ہو یہ نیٹ پر اس وقت لائف چل رہا ہے اور جہاں سے وہ بچارہ نام نہیں لینا میں نے وہ بچارہ چرپی نکلوا کے سانسان آپ بے دہانی میں غیرت کا بھی سوتا کروا کے جب واپس آیا تو میں کہنا چاہتا ہوں جس طاقتر نے اپریشن کیا جس طاقتر نے اپریشن کیا اس کو کوئی چاندتا ہو یا وہ خود سنتا ہو تو ہماری نجا ہے ہمیں یہ یہ شیئر نہیں چاہیے ہمیں پرانہ چینے واربس لٹا دو اپریشن کے پیسے میں دوں گا چلپی بھی تاہیے نگہ موسیقی اگلا جملہ سن لو تقریر مکمل اگلا جملہ سن لو ناکی مناظرہ نہ کوئی مباحلہ نہ کوئی بحف نہ کوئی تقرار نہ سعادے کنزل علماء مسئلہ حق اہل سنت و جواب کا عقید اہل سنت کا نظریہ اہل سنت کا محطف اہل سنت کا تو اپنی اپنے کے دروازے پہ سلا جا وہاں کشف دور کونکہ شریح کھا جا ساتھ کے دروازے پہ کشف میں آگ یوں جس کو جواب می جائے گا انہیں دوسرے ساتھ تھڑی ہو گائے لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی لپائی یا رسول longo لپائی لپائی یا رسول اللہ لپائی 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 معصور کشف کر کشف کر قسم خدا کی کشف کر تو کشف بتاتا رہے اور ہمارا کشف مجدد الفسانی والا کشف ہے امام ربانی قیم زمانی رمز حقانی آیت من آیات ربانی اپنے مکتوبہ شریف اندر لکھتے ہیں فرمایا پڑے پڑوں کے میں نے کشف دیکھے کشف سنے کشف پڑے وہ اپنے کشف کے لیے قرآن و حدیث کو کھینج کے لاتے ہیں اور اپنا کشف قرآن و حدیث ہے یعنی کشف پڑے جرہاں کے قرآن و حدیث سسابق کرتے ہیں لیکن امام ربانی فرماتے ہیں میں اپنے کشف کے لیے قرآن و حدیث کو کھینج کے نہیں رہتا میں اپنا کشف قرآن کی تحلیث میں رکھتے با ہوں شریکت اعتفا کی تحلیث میں رکھتے با ہوں ادھر سے نور ملے تو میں ہمیں سمجھ لیتا سنے سوفی محمد یوسف نگینہ حضرت اللہ مولانا منیرہ یوسفی رحمت اللہ تعالیٰ کے شیخ ان کا نام بتا رہا ہوں وہ فرماتے تھے میں شرک پر شریف جاتا تھا جی کیوں تھے بولو نا لیکن شرک پر شریف میں تاں کی انہا پہا ہوا کہ جیڑا جیڑا شیر ربانی دے رہا تھے اندھے نو ساڑا تعلق ہے جیڑا تو ہٹ گیا میرے پیار دا نو ہی اندھے واسکت ہے شرک پر شریف حضرت اللہ مولانا منیرہ یوسفی نے یہ بات کی جب میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا وصن پرے میں ان کا نغینہ کتب کھانا تھا ہنکی در ادھر کی دو خطبہ سنا دیا بات ہی کچھ ایسی تھی کہ سب کو روڑا دیا حقائق سے پردے اٹھا رہا ہوں مولانا منیرہ منیرہ یوسفی کہنے لگے میرے شیخ کو کشف قبور اس عالم میں تھا کہ حضور شیر ربانی کے دروازے پہ پہنچتے تو وہاں جا کر آنکھیں بند کرتے جو رہنمائی لینی ہوتی تھی مل جاتی جو بات میں نے کرنی ہوتی تھی وہ پہنچ جاتی میں ہم کلام ہو جاتا مجھے وہ بات کرتے ان کی تشویر ان کی بات مرن کانوں میں آتی میں ہم سے فیض لیتا یہ میری عادت تھی معمول تھا لیکن ایک وقت آیا کہ میں گیا تو ہجابات کھلے نہیں ایک گھنٹہ بیٹھا دو گھنٹے پہلے پانچ گھنٹ میں ملاقات ہو جاتا لیکن کیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے تھی ان گھنٹے بیٹھا بات نہ ہوئی تو حضرت حاجی محمد یوسف نگینہ فرماتے ہیں میں اس درحال میں پریشانی میں اس حیرت میں کہ شیخ نراز ہو گئے شیر ربانی نراز ہو گئے میں سیدھا حضور تاتہ گنج بلشلی عزیری کی جوکر پہ آیا وہاں میں نے سلام کیا پھولوں کی پتیاں لی اور میں سیدھا کوٹلا شریف چلا گیا سیدھا کوٹلا شریف چلا گیا وہاں میں نے پھول ڈالے کرم نمازیہ ہوئی واپس گھر آیا سویا تو میاں صاحب میری خواب میں آگئے میاں صاحب میری خواب میں آگئے اور میں نے اپنی باپ کا اس باپ کو دھوایا حضور آج تو گیا ایک گھنٹہ دو گھنٹے دن گھنٹے بیٹھا مشکل حل نہیں میرے پانی نہیں فرمائی آج خود آگئے شہر ربانی فرمانی لگے تمہیں پتا نہیں ہے تو اس آستانے پہ گیا ہے جس آستانے پہ ننگ کے باہ میں نے چل کے فیض لیا اب میں بڑے ہی پیار سے بڑے ہی پیار سے بڑے اداز سے بڑے عدب سے بڑے احترام سے سمجھانے کے لئے آسے کہنے لگا ہوں شاہ صاحب کئی منزلہ پگڑیاں والے اندر کو کوچھ نہیں جل بڑنا تے جنہا مہن دی نال مو سرخ کیتا ہے اندر کو لگی کوچھ رہے تا نو کو نہیں سمجھ اور نور نال مو اور سرخ ہوندہ تے مہن دی دارانگ اور ہوندہ جی مہن دی دارانگ اور ہوندہ تے میں کہنا غیرت بھی نکل گئی اے تھوڑے دن پہلے حضرت سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہوں کے مطالب اس نے پکراس کی دھوٹا اچھلو کچھ دیر کدر جاتی سال کدر جاتا پھر کچھ جانے گھوٹ میں بیٹھتا تو سمجھ آتا کہ شاہ صاحب کا دنگاہ کمزور ہو گیا ہے حاصل کمزور ہو گیا دو ہفتے بھی گھوٹے تُو نے حضرت امیر معاویہ کے بکس کو سن کے پھر چولی میں بیٹھ کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں میں بتانا چاہتا ہوں شاہ صاحب ابھی بھی بابسی کا راستہ کھلا ہے اپنے اپنے کی قدر سے ہوگے کورٹا شریف آ جاؤ دنیا بھی روشن ہو جائے گی آخرت میں بھی ہو جا لیا تھا چلو بھور گل مکھائیے میرے تے بھی نہ رہو تے اپنے آپ تے بھی نہ رہو تیسرا بندہ اللہ بلو جنہاں بزرگانہ رابطہ ہے جنہاں بزرگانہ تے کشفت کبور تاڑے کل بندہ نہیں تھی میرے کل ہے میرے کل بندہ ہے شاہ صاحب مدعوت دینا تسیلی جاؤ شاہ صاحب آؤ میں اس بندے نو لے کے سید حافظ الحدیث جلال الدین جلال الدین جلال الدین او دن صادق نلپتا لگ جائے اے دسو شاہ جی اے پتر کوڑا ہے عقیتہ بھی کوڑا ہے جنہاں تے ہور کسے دینا مننو اپنے عبید دیتے ماننا اپنے اے میں ذمہ داری لینا کشفت کبور رکھن والا بندہ میرے کل موجود میرے کل پاور نہیں تھی شاہ صاحب تو اڈج پاور نہیں میرے کل پاور موجود ہے تے جدوں او تھو مہور لگ گئی نا تے پھر شاہ صاحب نے برطانیہ پول جانا لندن پول جانا تے سدہ داکٹر محمد شرف حاصل جلالی کو لانا ہے اور آنکہ کہنا داکٹر معاف کرتے تیرے تے میرا اپا بھی راضی ہے تے میرے عددہ پیر بھی راضی ہے خدا بھی راضی ہے تے خدا دا مصطفیٰ بھی راضی ہے سامنے مہترم آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا بڑی بطو میری طرح بطو جو کریں وہ سنتے دیں بڑے میہ بڑے میہ چھوٹے میہ سبحان اللہ آج جملہ ڈبل کر دیں بڑے میہ بڑے میہ چھوٹے میہ سبحان اللہ چھوٹے میہ چھوٹے میہ بڑے میہ سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج میہ سحبان نے اپنے آستانے کا فیض ہمیں بھی دیکھ کے ہمارے بھی سینے کھول دیئے ہیں آفا منشارہ اللہ صدرہ علیہ السلام یہ آیت پڑھ کے سینے کھول دیئے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں حضرات پر اور دونوں شخصیات پر برکتیں عطا فرمائے رحمت بلا خو سلام شمعی بز میں ہدایت پہ لاکھوں فتحِ بابِ نبوت پہ بے حد درود ختم دورِ رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیق جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام سلام آسیوں تھام لو دامن مصطفیق پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام اسلام اے سبز گمبد کے مقیم اسلام یا رحمت للعالمين تمام احباب ایک مرتبہ سورت فاتحہ تین مرتبہ قلوب اللہ شیف دروش پڑھ کر امت مسلمہ کے لئے ہمارے جتنے بزرگ ہیں اسادزہ مشائق قبلہ قائد محترم کی والدہ محترم مفتی عبی جلالی صاحب جتنے سرکار اسلام کے غلام سب کی عربات بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلی و سلی علی ربنا آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ حسن و قنا عذاب النا اللہ محسن عقبتنا فی الامور کل لہا و عجرنا من خضی دنیا و عذاب الاخرہ یا الہ العالمین ہم سب نے جو صورت فاتحہ شریف اور صورت اخلاص شریف کی تلاوت کی یا الہ العالمین اس کو تیری بارگاہ علیہ مبارکہ مقدسہ تیبہ تحرہ میں اس سالو پیش کیا تو اپنے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے وسیلہ مبارکہ سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطاف ہم یا الہ العالمین تیرے فضل کے مطابق نہ کہ ہمارے عمل کے مطابق اور تیری شان کریمی کے لائق اس پہ جو سواب حاصل و مرتب ہوا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی بارگاہ عالیہ مبارکہ میں قبول و پسند فرما اور روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کو پونچا یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی طرف سے اور آپ کے صدقہ سے جمعی انبیاء مرسلین علیہ و صلی اللہ کی ارواح مبارک کو پونچا یا الہ العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی طرف سے اور آپ کے صدقہ سے خاندان نبوت کے جتنے بھی مستحقین افراد ہیں ان سب کے ارواح کو پونچا خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کی والدین کریمین طیبین رضی اللہ تعالی انہم جمی ابناء رسول رضی اللہ تعالی انہم اور جناب حسنین کریمین طیبین رضی اللہ تعالی انہم ان سب کے ارواح کو پونچا یا الہ العالمین جمعی صحابہ اکرام صحابیات تابعین 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 تابعہ تابعین تابعہ تابعیات کی رواہ کو پہنچا جمعی امم محدثین مفسرین حقہ متقلمین اولیاء قاملین صدیقین شہداء صالحین ان سب کی رواہ کو پہنچا بلومو جناب حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ السلام سے لے کر اب تک کتنے بھی اہل ایمان مرد و زن بچے بوڑے نوجوان دنیا سے گئے با ایمان حفظ مراتب کے لحاظ سے درجہ پدرجہ سب کی رواہ کو پہنچا یا الہ الاعالمین خصوصیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں خواجہ حمید الدین سیالوی لہ رحمہ ان کی روح کو پہنچا ڈیکٹر صاحب کی والدہ مخترمہ ان کی روح کو پہنچا مولانا محمد عبد جلالی صاحب لہ رحمہ کی روح کو پہنچا یا الہ الاعالمین تیری بارگاہ پاک میں عرض کرتے ہیں جتنے بھی حضرات دور دراز سے قریب سے تشریف اللہ یا الہ الاعالمین ایک ایک سانس کے بدلے میں انہیں کروڑوں نیکیاں عطا فرما سب کی خالی جولیوں کو عجر و ثواب سے بھر دے یا الہ الاعالمین سب کی دلی نیک تمنا اور خواہد کو قبول فرما پورا فرما سب کی جیز حاجات و ضروریات کو پورا فرما یا الہ الاعالمین اس محفل کے برکت سے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما بے اولادوں کو نیک سانے اولاد عطا فرما یا الہ الاعالمین جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہیں انہیں صحیح استعمال کی توفیق عطا فرما یا الہ الاعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کا قرب خاص عطا فرما اپنا خوف نصیب فرما یا الہ الاعالمین مذہبی حوالے سے مذہب حق اہل سنت و اجماعت پر قیم رہنے کی توفیق عطا فرما جب دمیں وافسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہ مصطفیہ وفا اور ربہ لا الہ الا اللہ محبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلمہ یا الہ الاعالمین ایمانی غیرت والی زندگی کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ الاعالمین رکھی نال شان دے ماری نال ایمان دے و صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ محمد و علیہ و سلمہ